دو 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 آپ کو صحت کلی عطا فرمائے حضرات محترم یہ باب الحوایت اور اب میں مرتمس ہوں زاکر علی بیت جناب عابد حسین اور چٹی سہیدہ کہ وہ فضائل و مسائب آل محمد بیان کریں حضرات محترم یہ باب الحوایت کا دربار ہے باب المراد کا دربار ہے آپ اپنی جھولیاں دعاوں سے بر کے جائیں گے اور اپنی دعاوں کی مقبولیت کے لئے بلند تر سلوات پڑیں جو حضرات پیسے تشریف فرما ہیں وہ پہلی سب میں تشریف لے آئیں حضرات محترم قدم یوسف زہرہ پر سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ محلس کا ماحول برقرار رہے اور آپ کو سواب دعاین آسل ہو یہ پہلی ساتھ میں زیادہ سواب ہے جو حضرات پیچھے سے آئیں گے وہ پیچھے تشریف فرما ہو جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ایک حالی جگہ کو پر کرتے ہوئے محمد و آل محمد بسلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف بھی آئیں اب میں ملتمس ہوں زاکر اہل بیعت جناب زاکر آبد حسین اور چٹی سعیدہ سے کہ وہ فضائل و مسائل آل محمد بیان کریں اور ان کے فوراں بعد انیس دوران شائر آل امران جناب شاکت رضا شاکت صاحب آپ سے کتاب کریں گے اور اس طرح جو بھی ہم نے زاکرین سے ٹائم فکس کیے ہوئے ہیں ہمارا فرض ہے ہم اس کے اوپر ان کو ضرور پڑھاتے ہیں آپ فارق کرتے ہیں ہم نے کسی کو یہ نہیں کہتے گے آپ گیٹ جو بعد میں پڑھو گے ہم اسی طرح جو زاکرین اس کے بعد جناب شاکت صاحب کے بعد ملکر زاکرین جناب جعفت نیار اور اس کے بعد جناب زاکر علی بیہر نمید آشک بھیے اور جو ہم سے جو ان کے ساتھ واضح کیے ہوئے ہیں ٹائم کے لیاتے وہ آئیں گے اور ہم پڑھائیں گے اب میں ملتمس ہوں جناب زاکر علی بیہر جناب عدد حسین چٹی پہر المصائب سے کہ وہ دشیدائیں ہیں اور بزائل و مسائب آل محمد بیان کریں بسم اللہ بحمد بل رحیم موسیقی 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 ناری تکریر ناری تکریر علیم دا اللہ صرف شمیہ دنیم تاریخ قردر کانرین باواتی بلان ناری تکریر ناری تکریر ناری سالم ناری حیدری حسینیت یزیدیت آل محمد حرکمین رشمنت لانت ایڈی وڈی صلات پڑھو جو رشترہ نالی مخلوق مبتلکے نصف عزادی کی تداشر ہوئے اللہ کائنات خالق اللہ باوینہ دی پھوئی بچائی کبڑھو اسی اتنے ہوئے اس دروار آل محمد جاویت مالک تو حرک خواہش اتنے ہوئے اتنے ہوئے دنیا تو علی بن علی اللہ پڑھنے ہوئے نا جاویت تنے ہوئے تنے ہوئے چودہ انتی زیادہ تک مریعہ حسین سن کر دے اتنے ہوئے یہ نہیں کر دے جاویتر them تنے ہوئے تھے یہ ہے تنے ہوئے تنہو کرنے ہوئے کسی و�ت Biltle موسیقی 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 پیتان جو جب اندل زمینی آئے قرآن کی تفسیر زرا ہو نہیں سکتی جب مارفت نکتہ پا ہو نہیں سکتی مغرب سے پلتا یہ کہتا ہوا صورت حیدر کی نماز کبھی کلا ہو نہیں مغرب سے پلتا یہ کہتا ہوا صورت حیدر کی نماز کبھی کبھی کلا ہو نہیں سکتی ایتھے نشتر چل جائے گا جیسے بندے دیں مول زبان میئے جیڑا کھاندا وینہا دیں بیڑے پھر آنے دیں بیڑے نا فیرے نا چلا کی اس بندے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس بندے دیں ضرورت جیڑا کھاوے بیڑے نا دے بیڑے نا فضیلت پی وقالت بھی کرے مغرب سے پلتا یہ کہتا ہوا صورت حیدر کی نماز کبھی قضا ہو نہیں سکتی مغرب سے پلتا یہ کہتا ہوا سورج حیدر کی نماز کبھی قضا ہو نہیں سکتی اور سرچہو لاہور آلے اور جس گھر میں نہ ہو سینب و کرسون کی باتیں اس گھر کے مکینوں میں کبھی حیاء ہو نہیں سکتی عزتِ حالِ محمد سے باوازِ بلند سلوات پڑھو جناب شایر علی مرآب اللہ شوقت اللہ علیہ وسلم ایک سلوات وانیو سمجھ کے علی محمد سلوات دا لطف میں میرے سارے پڑھو ہی کو رگال کرے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن رحمن الرحمن الرحمن الرحیم بلند بلند سلوات اللہ علیہ وسلم مرسلی وجلس کی ابتدائے جنہاں رزق دی ضرورت بہت بڑی سلوان السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم حسین المظلوم المکتول بیرز کربلا جندیاں دیاں رول گئیاں بسم اللہ ملوموند ہے کسے محصوم بھی آمند ہے اے محصوم بھی آمند ہے جللگواری ملوموند ہے ملوموند ہے ملوموند ہے مولا سارے انہوں دواری نصیب فرمائے آمین آکھیں اپ مجلس کے دائیو ہیں اگل جسے وہ بندہ ویند ہے جنہاں رہی دیاں دیاں پسند کرن جروروں کے آدین ایک واری کربلا آکے وے ایک اکبر لتھاکیویں دس محرم چار کروڑ تھے بھی لکھ دا مجموع میں اپنی آنکھاں دلال ریکھیں ہر بندے دیاں تھے تلوار آئی تہائے حسین بیاں صدائی بلندان کوئی اچھے جہاں جلدے چڑھ کے وے کے دین جی ملوم ہوگا جنہاں مارو میریاں بینہ نالے شہر آلِ محمد شوکت رضا شوکت مالک جنیاں دے پردے سلامت رکھیں پورے ملک کے جتھے بھی پڑے ہیں ممبر دے قسم میں بہت پڑی مکان ہوئی ہے ٹھیک پانچے وجہ ہوتے سات سال دا بچے ہی نظر نہیں آیا ملتان دا ایک سیاد ہے جنہو بیس سال ہوگئے ہیں حسین دی قبر جہاڑوں کا شکر میں کہ شاہ جی مغلوک کے دے پاس ہے ٹھور گیٹے دے موٹیاں تھرونیاں کھیں جو بہرہ آیاں میں میرے کا لجبائی پا گیا دے ازا کرو کہ کی ہو جائے سوال کی تے تے نو کوئی نہیں بتا ہونے زینب سے یہاں ہونے دہتا ہے آدھی بیدیے جاگے نا میرے اکبر نمارے نا میری نصب ماتم کرو حلید یہاں دہ ایک مہین کے سلام سیدہ دا تیری جد تی قسم امیں دل بن گئے شہادت میں سفیج ماتم بھی چھی ہوئی ہے دل میرے کرتا ہے بھئے اسے مظلوم دیکھ وین سنا آکے سلام کرنا اللہ جان دے اس وین کے میں امام بار گئے خاندنال حل دے ہو ڈٹھینے لیکن اگا دار ہو جی دے دل اج کبرے حسین اوئی ہائے کر سکتا ہے میں بھیانا مرے کوئی کہتی پردیس دے ہوچ اے دنیا دا دستور ہے اے اندے میت نوہرس آئیو گنویں دن وہ باوے ہووے وطن تو اے اندے میت نوہرس گنویں دن وہ مرے کوئی کہتی پردیس دے ہوچ اے دنیا دا دستور ہے اے اندے میت نوہرس گنویں دن وہ باوے ہووے وطن تو اے اندے میت نوہرس 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 حضرات محترم یہ بابل موائد بابل مراب کا دربار ہے یہ سبزہ دار میں آپ تشریف فرما ہیں اپنی حاجات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور ہم سعیدہ زینب ہیں حضر در بی بی فاتمت و زہرہ مصومہ کم کو پرسہ دینے کے لئے یہاں تشریف فرما ہیں اور آپ بابل موائد کے اثار میں ہیں آج یکم مئی دو ہزار سولہ ہے اور ستونجہ سالہ پروگرام ہے فکر کے لحاظ سے آپ اس کو جمع کریں سات اور پانچ بارہ بہتا ہے اور حضر سے جمع کریں یکم مئی پہلا خدا وعدہ الا شریف ہے اور پانچ اور دو سات سات اور ایک آٹھ اور آٹھ سے چودہ بارہ اور چودہ کے صدقے میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور اس وقت بارہ اور چودہ معصومین یہاں موجود ہیں اللہ وعدہ اللہ شریف کیا ہے پروردگار عالم تمام آپ کی شرعہ حجات پوری فرما ہے اور گوہاری برادران کے جتنے اس کاروان کے حصہ ہیں اس کے ہوئے روان سید سجاد ایدر بخاری اور ان کے تمام کی تفرکات میں اضافہ فرمائے اور اس کے خاندان کے جتنے مرہومین ہیں سید زاکر حسین بخاری سید الطاف حسین بخاری اور بہت سے علماء اکرام اور زاکرین اعظام کا بھی سید صاحب نے اشتہارات میں نام لکھا ہوا ہے ان کے احسان سواب کے لئے خصوصا جناب نصرت شہید اور ملتان کے لئے بھی آپ دی زہنوں میں جگہ رکھئے گیا اور ان کی بلندی درجات کے لئے بلند تر سلوات پڑھیں اب میں ملتمس ہوں اپنے انتہائی واجب الہترام شخصیت انیس دوران شاعر آل عمران خطیب بیوی عمل مسائد عالم غیرم علماء بیوی کے خطیب ہیں اور انٹرنیشنل فیم کی شخصیت ہیں میں ان کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس مجلس غم سے فرائل و مسائد آل محمد بیان کریں اور انشاءاللہ چار جون شب بیوی عمران مجلس عمل مسائد میں شاعر آل عمران انیس دوران اپنے مقصوص انداز میں خصوصی بیوی زینب صلی اللہ علیہ کے موضوع پر ٹھیک ایک بجے آپ سے خطاب کریں گے شب بیداری پروگرام ہے اس کے علاوہ ملک کے نامور علماء اکرام عوضہ کرین اعظام بھی خطاب کریں گے ہر میں منتمس ہوں اپنے انتہائی واجب الہترام شخصیت جناح انیس دوران شاعر آل عمران عبد ماسومین خطیب عمر مسائب جناب شاقت رزا شاقت صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور طب پرمائیں دروت مرمانی فرمان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اَسْتَهِدْ وَشَبَلْدَهُ عَلَى مُحَمْبَل وَعَلَيْتُ وَيَبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَاشُعُونِ مُلْتَخَبِينَ الْمُلْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَا آغَائِهِمْ مَچْمَعِنِ مِنْ يَوْمِ عَزَادَتِهِمْ قُلَعْ جَوْمِ رَبِشْرَحْنِ صَدْرِي وَيَسْرِّي عَامَلِي وَحَلُّ دُقْضَتَمْ مَلْنِسَانِيَتْكَهُمْ قَوْمِ نَا دِعَلِي يَمْ مَزْهَرَ الْأَجْرَ تَجِدُهُ اَوْنَ لَكَ فِي النَّوَائِ قُلُّهَمِّن وَرَمِّن سَيَنْ جَرِي بِعَلِي جِنْ بِعَلِي جِنْ بِعَلِي جِنْ بِعَلِي جِنْ بِعَلِي جِنْ سَلَوَا دعا ہے فروردگارِ عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات کھولی میرے بانی کرو آمینہ کھولی سزت والے ہر بار سے کوئی خالی نہ من جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت سکتا ماں و بہنوں بیٹیوں کے پر دے سلامت دے جہاں جہاں ذکر مظلوم حولائے و مکان و مکین تا قیامت قیامت آباد کائنات کا اللہ اس عزت دار ذکر کے وسیجے سے میرے بطل کی خیالتا مالک میرے ملک کو دیشت پر دیتے عذاب سنیتے خالی کے اکبر پاکارمی کوپنی کوششوں میں کاملہ بھی نسید کر رہے عزت محافظ عالی مطبط حضر قبارم کے درست جانب خالی صاحب اور ان کے خانوازے کی نوکری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مرشل اللہ علیہ وسلم اعواصل شاہ جی آخری عزت آر تک جو بندے آمین کہہ سکتے ہو ہاتھ پانتے کہہ رہو آمین کہنا میرے اللہ کہ جو ہاتھ پلدے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بار پر دیتا ہے میرے مالک زکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہ گاروں کو مرشدوں کا میرے مزرگوں کے بھی مزرگوں میں مولا گوائے نمبر پاک امام صلی اللہ علیہ وسلم میں باوجود سرکار کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں حضور پاک کیے بغیر میں ہم گر بار پر کبھی حاضر پر نہیں ہوں بی بی آپ کو اس طرح میں عطا فرمائیں تو اس تشتے کے حساب سے اس ناتے کے حساب سے میں سلام کرنی حاضر ہوں اور سلام ہے آپ کو رات بر شبیر آئی رہی ہے لہورم مغربرے میں اس کے باوجود آپ اس تعداد میں موجود ہیں شہزادی ہاں آفروں کا بات بھی حضور پاک کیشن دہائی ہے موگر برے برات بردہ داری یہی ہے یہ بھی آپ کی تشریفہ دیئی اپنی بارگامہ کو محترمائی ہے اس عقیدت سے آپ لوگا شہد ہوئے مرتضاء کو بھلانا بری بات ہے یہ بھی آپ کو عذر ہو مچیرہ سلامت ہے یہ آت سلامت ہے بسم اللہ مرشد آؤ بسم اللہ میرے انتہائی واجب جناب نظیم شمسی صاحب بڑا محتبر نام ہے کاری لے کیا چھیڑی دیا مجھے فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلند پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا پیچین تھفو اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار کی را دی کے کہیں دے جو سیاد جی 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 جس کے اندر ہے علی وہ ہاتھ ہونچے کرے گا آئے جلی علی آپ جی ہو آپ کی کیا بات ہے ایسا جی سلام ہے اسمجھے میں کو اسمجھے اچھا چینہ آپ کو راس آگیا جی نہ کر گنا اس سے آگے چلتے یہ بھی کوئی بات ہے آپ حکم کرتے جائیں میں پڑتا جاؤں ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات ہو دیکھو اتنا پیچین تھفو اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار کی را دی کے کہیں دے جی 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 جس کے اندر ہے علی وہ ہاتھ ہونچے کرے گا آئے جلی علی آپ جی ہو آپ کی کیا بات ہے ایسا جی سلام ہے اسمجھے میں کو اسمجھے اچھا چینہ آپ کو راس آگیا جی نہ کر گنا اس سے آگے چلتے یہ بھی کوئی بات ہے آپ حکم کرتے جائیں میں پڑتا جاؤں ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات ہو دیکھو کہو یہ کہ آپ کے بیٹے نے بھی پیاز نہیں کھولی ذرا تیرہ رجب کی رات کیا دیواری آو بیٹا جی ہو ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات ہو دیکھو یہ کس نے بھت کا دیکھو قابل سجدہ بنالا اللہ کرے وہ ہاتھ بھی سلامت رہے امام حسین باچہ کے ردار ذاکر ہیں بڑا اچھا لگا مجھول کہی وہ بولنا ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بھت کا دیکھو قابل سجدہ بنا ڈالا یہ کس نے بھت کا دیکھو پہنی بار کہہ رہا ہوں میں کم از کم سات خطاب پرڑ چکا ہوں باچہ نے کہ آئیے چھہنا ہمیں لا سا گیا یہ سفید داریوں والے بزرگ بولیں بچے بولیں ان کی مرمانی نہ بولیں کوئی قلعہ نہیں ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات ہو دیکھو یہ کس نے بھت کا دیکھو قابل سجدہ بنا نالا کہا ہے جی سبو طالب کو تم نے عمر بھر کافر اسی کافر کی زوجانے ہی سے کبلہ بنا دا بلو بلو جی بھائی جان مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا کبلہ مقدس تھا مگر پہلے نہ تھا کبلہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو بدلی ہے نہ بدلے کی علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا کبلہ علی کا نام دنیا میں ہمیشہ جد مگائے گا زمانہ اطاق شرمت ان کے افتانے سنائے گا علی کا ماتبہ پیغمبر اسلام سے پوچھو علی جہ ساپشہ دنیا میں آیا ہے میں لگتا ہے آپ کو انکل لگا ہے میں ایک وسر میں کہنے لگا ہوں یہ نہ بولے تو بھی خیر ہے چوتیس پرس ہو گئے مجھے ان سے داد لیتے لیتے آپ بولیے کہ علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا علی کا نام سن کر رحمت یوں ہی ماتھے پہ بل ڈالو ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوکت علی مانا نہیں جاتا تو پھر کبلہ بجر دالو آئے 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 آپ کے سبے کی کیا بات جی جی خیر ہو انہاصو خائنات کی مالکیں راضی ہو اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت ابھی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں اور آگے سے لیں میرے جیوں کہہ رہے ہوں یاد نہیں کرنا میں نے سنتا ہے اور آگے سے لیں جو دشمن ہے ورایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے میں خود انکل گواہی دیں گے بیٹوں میں ان کا خفیری بارنی وہ مجھے سن رہے ہیں میں ایک میں فلم دو دو خطات پڑھ کے یہ گھنٹہ پڑھ لیتا ہوں آج خطات میں پڑھ گئے ہوں آپ سنتے آ رہے ہیں میں پڑھتا آ رہا ہوں لیکن پہلی بار میں نومہ خطات پڑھ کے ممبر پہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں اپنا آپ کافر ہے ردیب زائے نہ ہو جائے یاد مربانی کرنا جو دشمن ہے ملایت کا وہ اپنا آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے ذرا تیرا رجب سہیدے میں جا کر پوچھنا خود سے جو بچہ آئے کعبے میں اسی کا باپ کافر ہے تیرا دن میں کسی سیڈی میں کسی مہینس میں کسی جیشن میں مل جائے میں تمہارا مجرم ہوں مجرم مشکل تھے میں نے پڑھی نہیں اب گامشہ میں مہور بن گیا تم اس سے میں پڑھنے لگا ہوں سنا ہے آج بھی تیرا کشف جدارِ حرم سنا ہے آج بھی جدار کہتے ہیں دیوار کو سنا ہے آج بھی تیرا کشف جدارِ حرم علی کا نام بھی سن لے تو مسکراتی ہی 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 ہک تو بنتا ہے نا دعا تو میرا ہک بنتا ہے نا دعا تو میرا ہک بنتا ہے نا پالا ہے آپ نے اپنی جھولی میں مجھے جی جی بادشاہ اللہ کرے یہ زبان سلامت رہے جیو بیٹا سنا ہے آج بھی تیرہ کی شبجدار حرم سنا ہے آج بھی کرو گے کیا اس آواز کو اس زبان کو اس آج کو جو سکول میں بولے کالج میں بولے یونیورسٹی میں بولے گیرون پہ بولے جاپ پہ بولے اور ذکر مظلوم میں نہ بولے کیا فائدہ سنا ہے آج بھی تیرہ کی شبجدار حرم علی کا نام سنے علی کا نام بھی سن لے تو مشکراتی ہے اور علی کے گھر کی درف جھک رہے اور کس مو سے دراد آج بھی منکر کا مو جی رہتی حرم ہے جائے پناہ ہے جہان ہے حیدر ہے دیکھ لے دیکھ لے تو نے میرا کافی اضائع کرتا کتنی مشکل بات میں نے کتنی آسانی سے کہ ہی تیرے پیار کی وجہ سے تو نے نرہ لگایا میں نے اندر کا شوقت مطمئن ہو گیا اور تو چھپ ہو گیا میں نے کہا حرم ہے جائے پناہ ہے جہان ہے حیدر ہے تیرے خدا کو بھی اب تک دھیان ہے حیدر ہے حرم ہے جائے پناہ ہے اللہ کرے یہاں سلامت رہیں حرم ہے بیٹا جلدی سے حرم ہے جائے پناہ ہے بیٹا جی مجھے مجھے دیکھنا ہے اسے نہیں دیکھنا ہے ہیلو استاد جی میں نے ویکھڑا ہے ان کی ویکھی جانا ہے حرم ہے جائے میں تیرے ویکھی جانا تو ان میں ویکھی جانا ہے تیرے پیردت نہیں حرم ہے جائے پناہ ہے جہان ہے حیدر ہے حرم ہے جائے پناہ ہے جہان ہے حیدر ہے خدا کو آج بھی کتنا دھیان ہے حیدر ہے علی کے دشمنوں سے کہنا سوکت کہہ رہا ہے جسے لکیر سمجھ کر چھبائے جاتے ہو یہ کائنات میں پہلا نشان ہے جی بھائی جان جی جی بھائی جان کیسے عقیدے میں بیٹھیں آپ یہ عقیدہ قبول ہو حیدر ہے یاد لاہورہ علیہم میں انعارے دس کو آج نہیں آیا جنراز نہ ہوگوتے ہیں جنرے بول سے گھو سلام علیہم جی بھائی جان سارے 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 جس کے اندر ہے علی لہائے دری جتنی واری آنکھوں تورس کے بھو تراب پر پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کا آشت ہو سکا اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نمبر برات درود پڑھوں ملکے بلند آئے جی راضی رہی ہے کہ دن بھر مائنس رہے گی اپنے اپنے حصے کی نوکری ہر نوکر کی حصے میں آئی ہے آن سب پڑی جگہ ہے بسم اللہ درود ایک بار پھر اگر تکلیف نہ سنجھے سات اور دو نو نو شیر پڑھنے مجھے اور اجازت چاہیئے اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے پانسٹ اگلے بسرے میں فردسانی میں ایک سی آیا ہے ہر وہ بندہ جو اردو سن لیتا ہے بول لیتا ہے پڑھ لیتا ہے دادشاہ کا ممبر ہے سب سے چھوٹا ذاکر ہوں ہاتھ پڑھ کے منت کر رہا ہوں سید آیا نہ کر دینا اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے کیسے بھاجہ لیتا چلپڑے ہیں اپنے گھر سے سی سمجھ رہے ہیں آپ اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے دیوار و در پہ اب بھی ہیں اس کے نشان سے ہاں علی ہاں 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 بیٹا ہاں ہاں کتابوں کی دنیا میں رہتے ہو نا تمہیں اسے کا اتنی مزہ لینا ساہیئے تھا اللہ اکبر دھیر سارا شکریہ ہے رانا جی اس بندے کا جو اس سے پہ بولا ہے اترا ہے وہ زمین پہ کچھ اتنی شان سے دیوار و در پہ اب بھی ہیں اس کے نشان سے زبان نے کہا بڑی عجیب بات ہے پتہ ان شیوں کو ان سنی بھائیوں کو ان پرہلیوں کو یہ دونوں گھروں کو کیا ہو جاتا ہے یہ تیرے جب کوئی عید مناتے ہیں جیشن مناتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں بارگائیں سجاتے ہیں مٹھانیاں تکجیب کرتے ہیں نائی کپڑے پہنتے ہیں اس میں کوئی خوشی والی بات تو ہے ہی نہیں علی کی اممہ ماں بننے والی تھی جب کوئی عورت ماں بننے والی ہوتی ہے تو مسترب ہوتی ہے استراب کی وجہ سے گھر سے باہر تشیف لے آئی چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب آگئی اچانک شہر میں زلزلہ آگیا کعبے کی دیوار پھٹ گئی علی کی اممہ اندر تشیف لے گئی زلزلے کا ایک اور چھتکہ لگا دیوار پھر سے مل گئی بی بھی اندر قید ہو گئی بچہ دنیا میں آگیا اس میں عید کرنے کی گذرورت ہے کھڑا ہوں میں اپنے اس بزرگ کے گھر جس کی ذاکری سے جس کی دعاوں سے آج اس منزل پہ ہوں میں انکر سجاب بخاری باوہ آسف شاہدی رانا جی ندیم بھائی جان جیسے سینئر عدداروں کی تو نے کہے زلزلہ آگیا علی کی ماندر چوکت کہتا ہے قرآن سر پر رکھے بتا کعب میں جس سکوم سے آئی علی کی مان چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اتمنان آسف شاہدی ان تین دن قیام رشتہ علی کی ماں کا ہے کیا مہزبان کیسی ہو کیا علی جیو 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 اللہ کرے یہ ہاتھ خلامت میں آپ میری گھڑی دیکھتے ہیں میں گھڑی دیکھتا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہیں اسی گھڑی پہ گھڑے ہو جاتا ہے یہ گھڑی سے گھڑی ملائی ہوئی ہے چلو آؤ 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 چیخ ہے اگر میں جی چوک گئی تو میں دو آنڈال نمبری دینا ہوں آنڈالی اس طرح دینا چیخ ہے جی میں نہ کرو آپ جیئے چلتے ہیں زلزلوں میں اسی اتمنان سے مہا واسف جا ممبر بیلان ایچار جون تک اس قوم کو یہ سین ہی بھولے گا اگر سمجھ آ گئی تو پھر میں پڑھنے لگاؤں دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا میں کس طرح سے اس کو نکالوں آدان سے جی 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 موسیب حرکہ لیوں جی وہ سارے والو ہائے نری میری کیا ایسیت ہے میں کون ہو تو رانا سا دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا آ گیا آو جیو دیوار سے گزر کے جو کعبے میں آ گیا میں کس طرح سے اس کو نکالوں آزان سے آتے ہی مرتضی کو نبی نے زبان دی جس کا ہاتھ ملکیت ہے چودہ کی وہ اٹھائے ہائے وری آتے ہی مرتضی کو نبی نے زبان دی ہم نے علی لیا ہے نبی کی زبان سے چہرہ خدا کا نور جلی جسم کی بریہ سلیم میں میں شوقت ازا خود کہہ رہا ہوں میں شوقت ازا کہہ رہا ہوں بابا سجاد بخار جھلے کے اوہ آخری عددار تک اتنے بڑے عزدار پندال میں کم از کم نو دس نانسا میں کافیہ بھول تو نہیں گیا میں کی کان پڑ چکا ہوں ایک اور کان پڑنے لگا ہوں اور جان پوچھ کے رکا ہوں ایسے جیسے میں لیکچر دے رہا ہوں جیسے میں کلاس پڑھا رہا ہوں نکلا میرا علی کہیں وحدت کی کان سے کی کان سے چاہوں کے عمر بھر کی خبہ سچ سے وہ بچے لفظ علی گزار دو بچے کے کان لفظ بچے کے کان سے تو جی میں ایک پوری آیت ایک مسئل میں پڑھنے لگوں بسم اللہ اے رمانو رحمینم مولیتم اللہ ورسولو والذین امنالذین یکیمون السلاة ویوتون الزقاة وهم راقیون علی کے قام پر مورک کے محمد فرماتے ہیں پیمانہِ وفا میں قرآن تولی آلی اسمت شناس اوزن میں رس گھولی آلی نبزِ رکی ہندہر کی لب کھولی آلی اللہ بھی سننا چاہتا ہے اللہ بھی سننا چاہتا ہے اللہ بھی سننا چاہتا ہے پیوانہِ وفا میں قرآن تولی آلی اسمت شناس اوزن میں رس گھولی آلی نبزِ رکی ہندہر کی لب کھولی آلی جلدی سے کمر بیعت میں دائے ہو جائے جلدی سے آؤ پیمانہ وفاں میں قرآن تولی آلی اس میں سناس اوزن میں رس گھولی اب یہ پیام دہر کے سلطان کیوں پڑھوں جب آپ سامنے ہیں تو قرآن کیوں پڑھوں نبی فرماتے نہیں علی قرآن پڑھ علی کہتا ہے آپ سامنے ہیں میں آپ کو پڑھتا ہوں بیتا جی اللہ عزت دے آپ کے بزرگوں کے درجات ہوں اللہ آپ کو اور علمتہ فرمائی یہ شائری سکنوری ذکری یا زداری کا جو شوق ہے آپ کے پاس یہ محمیز رہے شہزادی اور عزت دے عطا فرمائے علی کہتا ہے میں آپ کو پڑھتا ہوں قرآن کیوں پڑھوں ہے سلامانا صابر کفتگو تمام ہو گئی محمد فرماتے نے یہ قرآن پڑھ مسئلہ حال کرنا ہے علی کہتا ہے کیسا مسئلہ میری فرماتے ہیں آپ کا ایمان نشر کر انسانیت کے دل پہ یہ اعلان نشر کر بنتِ اسد کے لال کو قرآن آ گیا کافر کے گھر کہاں سے اب راضی ہے نا راضی ہے نا آتوچھے ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری ہائے دری اندر سے زخمی کر دیا ہے اس مہینے میں مسلمانوں نے علی کی عظیم بیٹھ اللہ سچ متذاکر اور بانیوازہ نشتے کی یہاں گنجائش نہیں جو بترالہ کھاتا ہے حاضری ضروری میں بڑا مطمئن ہوں میں تقریبا ہوں اٹھتیسک منٹ کی قریب آپ کی بارگاہ میں نوپی کر چکا ہوں چار سے پانچ میں ٹوڑ لینے پھر جیئے تو قریشن اگر امر مسائف پہ اسی شہراتی دیں مسائف انشاءاللہ جیتے رہے تو ضرور تعمیل ہوگی تفصیل سے پڑھوں گا میں نے کہا اندر سے زخمی کر دیا مسلمانوں نے علی کی بیٹی اس مہینے میں ایک تاریخ حیثیلی آئی ہے جس دن زندہ بیٹیان علی کی مر کے نکلی ہے مسائف تو مسلین پڑ گیا جن لوگوں نے زیادی صاحب قبلہ کو سنا ہوگا ہے میں اسی اسلوپ کے دھائی سیکلین منٹ اور واللہ میں فضائل میں چھوڑ کے جا رہا تھا مجھے حکم ہوا ہے چاہے دو منٹ پڑھو شاکت ایک آنسوں آنا چاہیے میں سوڑ تعمیل حکم کرنے لگوں کبر کبھی نہ رونا پڑے تو ہم پہ سلے کے بی بی کے درطب تو نے سنا ہے شاکت کو لیں میں ایک جملہ کہنے لگوں دھیر سارے روپ ہیں دھیر سارے انداز ہیں علی کی عزتدار بیٹی اس میں سے میں ایک بات سنانے لگوں اٹھائیس رجب کو پہلا قدم میری شہزادی کا گھر سے باہر آیا مقتل کے فساہ الحسین میں منت کر رہا ہوں زمانہ ایسا تھا جب بی حسین کے پاس سربی تھا بڑا امیر ہے وہ آدمی جو آئینی کا سکتا بابا جی میں نے کہا زمانہ ایسا تھا وقت ایسا تھا جب ایسی بھائی کے پاس سربی تھا میری امامہ نے یہ ماتن کا سکتیوں ترلہ ایک باری ضرور ہائے کری آجے بھائی کے پاس سربی تھا اور بہن کے ہاتھ بھی کھلے رہے ہیں اللہ اکبر کس کس میرار کا ذکر ہو رہا ہے کس قبولیت کے لمحے ہیں جی بٹا بہن کے ہاتھ بھی کھلے رہے تھے میری شہزادی نے بلا تسبیر دونوں ماہیں بھائی کے گردن میں ڈال لی بھائی کی ریش مقدس میں جاڑی ہوئے بوسا دیکھے حلیقی بچی نے کہا حسین سفر کے آغاز میں رو رہے ہیں میری اماما سامنے دشی فرمانے میں انہوں نے پترہ دی جاتے ہیں میری اماما شاید اینا بچے نے میری گا سمجھنا ہوئے تو سایس جملے دماغتوں کرے آجے جب میری شہزادی نے کہا حسین سفر کے آغاز میں کیوں رو رہے ہو باکشہ نے سر جکا کے کہا آلیا مجھے اممہ یاد آلی آلیا مجھے اممہ یاد آلی ہے دیکھنا کافلہ گھر سے جا رہا ہے ہر بیٹے کے پاس اس کی باہ ہے میری ماں کوئی نہیں اکبر کے پاس اس کی ماں ہے قاسم کے پاس اس کی ماں ہے اصحار کے پاس اس کی ماں ہے ہر بیٹے کے پاس اس کی ماں ہے میری ماں کوئی نہیں سلیم میں کہا کر ٹھو بڑا بڑا ہے یوں مندہ تیرا ہونہ ہائے نہ کرے بھائی کا موچ ان کے فرمادی اچھا گھر کے دروازے پہ تیرا میرا وعدہ ہو گیا آج کے بعد میں تیری ماں آئے جی نظیم صاحب بی بی شفاہ دے آپ کہتی گھر کے دروازے تیرہ میں روادہ ہو گیا آج کے بعد میں تیری ماں بیت کے دروازے سے ماں بن کے چلی جنت البقی کا کبرستان آیا سبح مہ سال حسین بیٹھے ہوئی کہ بیٹھ جاؤ بیٹھا بیٹھ جاتے ہیں بیٹھا جہاں جگہ ملے حسین پھر چی خمار کے روئے پھر قریب آگے میں شدہ دیا کیوں رو رہے ہو اور میں آلیہ مجھے بھائی حسن بھائی بھائی کی کمر کا زور ہوتا ہے آج میرا بھائی ہوتا میرے ساتھ سفر پہ جاتا پھر بھائی کموچ ان کے فرماتی ہے تیرے میرا وعدہ ہو گئے آج کے بعد تیرا حسن بھی میں آئے 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 جی باکشاہ آج کے بعد تیرا حسن بھی میں گھر کے دروازے سے معامل کے چلی معامل کے چلی تفسیر سے بات کریں گے چار جون کو میں اس حیزادی کا ایک ٹکڑا سنانے لگا ہوں گھر کے دروازے سے ماں بن کے چلی جنت البقی کا کبرستان آیا حسن بن گئی راستے میں بہن بن گئی کربلا کے بیدان میں شاہ میں غریب آئی اب پاس میں کہا کرتا ہوں جو بندہ اگلے جملے پہ آئے نہیں کر سکتا بڑا امیر ہے وہ بندہ جس کے اندر حسین ہے اس کی منت کرنا ہوں ہائے ضرور کرنا گھر کے دروازے سے ماں بن کے چلی گھر کے دروازے سے ماں بن کے چلی جنت البقی کا قبرستان آیا حسن بن گئی راستے میں پہن بن گئی شامِ غریب آئی عباس بن گئی شام کا دربار آیا علی بن گئی کبھی حسن بن گئی کبھی علی بن گئی کبھی ماں بن گئی کبھی بہن بن گئی مختلف روپ ہیں میری شہدادی کے سال کی قید گزار کے نانا کی قبر پہ واپس آئی میں کہوں گا تو کوئی عزدار لر پڑے گا اتنا سخت کیوں بڑا ہے خدا کی قسم میں نہیں کہہ رہا خدا سخن سرکارِ انیس آلاللہ مقامہو فرماتے ہیں جب علی کی بیٹی نانا کی قبر پہ آئی فرماتے ہیں نانا کی قبر پہ پہنچنے کی دیر تھی نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا فرماتے ہیں اس رنگ میں آئی محمد کو نہ علی لگی نہ حسن لگی نہ بطول لگی نہ آلیہ لگی نہ باس لگی فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا رسول قبر سے اٹھے میرا حسن رہا ہے آوازہی سے نبنانا تیرا شکر نبار ہے اور محمد تیرا ماں تم کرنا اور محمد تیرا احسان مند ہے اور جہاں میرے بیٹوں کا سفر ختم ہو گیا اور وہاں سے تُو نے سفر شروع کیا اور پغیر چادر کے شرابیوں کے حجوم میں بے احیاؤں کے بجمے میں تُو حسین بچت حضرات محترم دعا کریں حضرات محترم یہ تھے سرمایہ ملت جعفریہ انیسید اور ہاں شوکر رضا شوکر صاحب ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ وہ بہت نازک تائم میں ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں اور اپنے وقت مقررہ پر تشریف لے آئے تھے اسی طرح یہ چار جون کو ٹھیک ایک مجھے شبیداری پروگرام ام المصاحب سے خصوصی خطاب کریں گے ہم ان کے شکر بزار ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے حضرات محترم یہ باب الہوائز کا ضربار ہے باب الہوائز کی مجلے سے عضا ہے اپنی اپنی حاجات کی مقبولیت کے لئے بلند تر سلوات پڑیں اور دعا فرمائیں پروردگار عالم جو بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا ان کو شفائے کلی عطا فرمائیں خصوصاً میرے بھائی وحید بخاری ندیم شمسی اور دنگ اپنے اپنے جتنے بھی بیمار ہیں ان کی صدیابی کے لئے بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو شفائے کلی عطا فرمائیں اور اس کے علاوہ بخاری برادران کے جتنے مرہومین ہیں ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں اور پروردگار عالم بخاری برادران اور اس کاروہ کے جو بھی حصددار ہیں جو بھی ان کے خانتان کے احباب ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرماتے ہیں یہ مجلس جو سالانہ مجلس ہے وہ ہر سال پچیس رجب سے پہلے جو اتوار آتا ہے اس میں جاریو ساری رہے حضرات مہترم انتیس جون انتیس مئی بروز اتوار امام بارگاہ کسر علی بیقے وال میں صبح سے شام تک مجلس اعظام منقض ہوگی جس میں نامور علماء اکرام اور ذاکرین یہ اعظام کتاب کریں گے اس کے علاوہ تین جون گلشن زہرہ میں ملک افتر علی اوان کھوکر کے زیرے تمام بعد نماز مغربین مجلس اعظام منقض ہوگی جس میں نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب کریں گے اور انتیس مئی کو ہی لکھو ڈار میں صبح سے شام تک مجلس اعظام منقض ہوگی جس میں نامور علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب کریں گے اور اس کے علاوہ اکیس رجب سے پچیس رجب تک باب المراب باب الحوائد اندرون موچی ریڈ میں روزانہ بعد نماز مغربین مجلس اعظام منقض ہوتی ہے جس میں ٹھیک نو بجے سرکار علامہ جناب شاہنشاہ نکوی صاحب خطاب فرماتے ہیں اور پچیس رجب کو بعد نماز اکباد مجلس اعظام شبیع تابو حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام برامد ہوگا اب میں ملتمس ہوں ذاکرین اعظام جناب ذاکر سلیم آئیے اور اس مجید سے گم سے اکتاب فرمائیں اور ان کے فور اد cler ذاکر اعظام جناب شہérات پاکستان جناب جعفاد ایار اور ان کے فور ادangel مولان مقتع Hab مولان مقتع صاحب آپ سے اکتاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ذاکر نوید عشق بی اے اور ان کے بعد ذاکر اعلی بی زریت عمران شہرادی اور ان کے بعد ذاکر اور بے بے جناب بے گوٹے شاہ والے خطاب کریں گے اور اس کے بعد سرکار علامہ عباس مزاری صاحب ٹھیک دو بجے خطاب کریں گے اور اس طرح سرکار بابا سید زرگام عباس بخاری صاحب برمان کیے تابوت شبیہ تابوت برامت کروائیں گے اور اختتام پر ماتمی سنگدیں ماتمداری کریں گی اور آخر میں ہم سب کے لئے سید سجاد عباس بخاری صاحب دعا کروائیں گے ہم میں ملتمس ہوں زاکر علی بیت سلیم ناصر صاحب سے وہ آپ سے اس شب آپ سے خطاب فرمائیں اچھا پھر تمہیں سب دعا پر اے خجد فرہ بس اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن دولی اکر خجد بن الحسن سروات دارے وانا ویہی فی حضہ ساد وقی کل ساد من سات اللہ ونہار ولین وحفظن وقائدن وناصرن وذیرن وائنہتتات اس کے نفور زرطہ ون وطمتیہ ہو پیہا یا رب الحسین بہت حسین اشفی صدر الحسین بگہور حج تلہی صلات والسلام اللہمہ فعل بنا مان تاہلو ولا تفعل بنا مان نحنو اہلو رب صلی اللہ محمد الوال محمد صلوات باوازی برمسال اللہ تقلیم کرو محمد اللہ ماشاءاللہ تعداد نے کرنا نہیں ہوگی امروز صلی اللہ حقم بڑھ کے تشریف لے گئے ذکر ہر حال کی ذکر ہے ذکر دی وجہنا ساری ساری عزت ہے مجلس طعم پر یہاں دیتے سورا جہاں محول بند ہے بہت شاں محول ہے پھر بھی ماشاءاللہ منت میں یہ کرنی ہے اللہ تمہیں عزت رضا فرمائے اے ہن سمجھدار اور دار حسین اے داخل یہ گا بیک کنا مخلوق خدا خرش تکانے الہی اگلی جگہ ملنے مہربانی کر سکتے ہوگا صلی اللہ حمد ہے آجو تاکہ تولیلی تصویر پہلے پہلے بات سواتی بھی 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 تجھیں تشریف لئی ہے اوٹس حلوات اکبر دیو سارے محمد صلی اللہ محمد محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بری میرے پاپی میں احسان ماننا جناب نے کافی سفر کیتا ہے میرے پاستے لیکن ایک اور ہی سروات ایسی بڑو جوال محمد صاحب کے دعا کا بول فرما رہے ہیں آل محمد آدھم آل محمد آل محمد آل محمد آل محمد صلی اللہ جانے کیوں ہے بسلال ذہمان رحیم اللہ علیہ وسلم سلطان المبشرین والاندرین بلند السلوات اللہ علیہ وسلم سلامتہ سے نوکرین بجے میں پھلکل تھوڑا جا پڑھنا ہے اگر توجہ کرو تو تھوڑا ٹائم بہت زیادہ آف سکتا ہے اس کے پاس جو ایک بار اثر کرتا ہے ملتے ہیں بولا نہ نہ بولا جناب مبین میں زور ہی نہیں دار سکتا جناب مبین لیکن گالا میں آئے اگر چھوٹی کرنا تو پھر نہیں یہ گالا لیول دی ہوئے پھر کوشش کر رہا ہے جو تھوڑی ہوسرات رہی ملی ہو جائے اس کے پاس جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے بڑی کربانی بیجے کوئی انساہ کر رہا ہے مہربانی بھی اللہ سلامت اللہ بڑی مہربانی بھی اس کے افعاد جو ایک بار اثر کرتا ہے پھر لہو بن کے وہ نسلوں میں سفر کرتا ہے میں تو پرجم کو سناتا ہوں مصیبت اپنی کون نہ جانے افعاد کو خبر کرتا ہے زندہ سلامت اللہ سوڑی سلوات مرے حسین جزتے بار مہربانی بھی ماشاءاللہ اگر تھوڑی سلوات جی پھر ہوتے ہیں میں نے لکھے گا جو میں مہربانی بھی محمد محمد ایک سے کسی جی رہا کیونکہ میں ہمیشہ سننگی دیتے اس بار ایدوہ جس کے آنہ بھائی جانبی سلما گئے پیر صاحب بھی اس خاندی دمائے گری سلیم ناصر ہوں داسمنٹ پینک کے بھائی رہا سجاد رکھتا تو پھر میرا بھی حکمت جو اینا تسام ہنٹا نوں ایجی سوال پیدا جائے جو کم از کم آج جارے دن جناب نوں آج جارے دن میں نوکری نوکری یاد رہے میری خواہ ایسی ہوئے بسم اللہ اللہ سلامت رہو سدابات رہو کسیدہ اس پیدیدہ پڑھنے میں کربلا گاں میں شہدے ممید جاندہا میں بہت سالی نوکرییں سے کردہا سوردہ بھی اچھنیاں پڑھ دہ بھی کافتے صدر میں جناب نوکری توحید و نبوت و امامت ہائے ہائے اللہ دی مجسم آیت بلکہ آیت قبرہ جس جی آمد مصرفات ہی سمجھ کر نہیں اٹھتا بار اسے قرآن سمجھ کر اٹھتے جب جتنے ہی حد بلاندو ان والد سلامت اسے فرمنی اجازت کو جمعشے جناب نے کسی رضا سنوانی ایک سرواز ایسی پڑھو جس سیدہ ایت ورائن زادی ہو جائے محمد اللہ اچھا اجھے بھی کچھ بندے اس موڑی چین جو کوئی آکے سنو اچھے آکے تمہیں جو سلواز پڑھو جنہیں اس موڑی جو وہ بندے آج سلواز دنا پڑھے آج جنہیں بندے واجب سمجھ جو سلواز پڑھو بڑھو بی بی اچھے سرکتے واجب راستے مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے جسے اس کا بابا کہے میری ماں ہے مجھے ایسی بیٹی مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے جسے اس کا بابا کہے میری ماں ہے مجھے ایسی بیٹی مجھے ایسی بیٹی دکھاؤ کہاں ہے محمد کو ایسی بیٹی محمد کا دیکھاؤ کہاں ہے بیٹی بولا رہا ایسی بھی ہے سواب بھی ہے محمد پر حیمت 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 خدا بولتا ہے کہ نورے موجمہ ہی نورے خدا ہے زمین پر مشیت کی یہ رازدہ ہے رسالت بیس کی ردا صائبہ ہے مجھے ایسی بیٹی صلوات میرا دل ہے ایک بہت جناب رو سناوا اگر خوش کریم میں دور رہے تو دوس ہے اگر نہ اسے کے میں سلام کر جاؤں گھر پہ کے مردے دور درچ صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم مزخیر میٹڈ پر انداز میں چاہے ایک ون پرا اپنے ازاد دی نفی کرینا مومنین دی نفی کرینا بند اس دن دلہ سے پڑھا جی شام بھی جو روانا ہے میں ہمیشہ مزخیر دلہ سے پڑھے روانا جناب دی ملی میں اس سے دی دل راجی کرنا سے ایک ون پڑھا گھر پہ کے مردے دور دو جو چیتا مشورہ پھین پھرائے بی بی آر یہ دا سے کتنا خر جائے دین دے میں کھو لکھ دے چند دہ بس لے رو آباد رو یا حضاتی ہیں دے پر دے کرنے بس لگ رہا خر جائے کے مردے دور در جو کی دا مشورہ پھین پھرائے بی بی لو جائے دس کتنا آخر جائے دین دے میں کھو لکھ دے چند لہ بس لہ بس لہ آج سے کم گیا آج سے جم لکھ لکھے لکھا شاہ بھین دی با کردائے سرٹ اٹھئے حسین دے سامنے آخر یہ آت جو لکھے آج یہ میں لکھ پیش دروار نیویل انجی میں بچ ضائدین بچا جی بس لاؤ ہاتھ کم گیا آج سرم لکھے لگا شاہ بھین دی با کردائے سامنے کھڑ گئے دویت جوڑ گیا دی میں لکھ پیش دروار دی میر تھی میں بچ ضائدین بچا حضرات محترم بخاری برادران کے سیرے تمام یہ مجلس ازار جاری اور ساری ہے یہ سلانہ مجلس ازار پچیس رجب سے پہلے جو اتوار آتا ہے اس دن یہ منقض ہوتی ہے آج بے شک مجلس کافی جگہ پہ منقض ہیں لیکن یہ مجلس ازار پچیس رجب سے جو پہلا اتوار آتا ہے اس نے یہ فکس ہوتی ہے اس کے کسی اور مجلس سے ہمارا کوئی اس کا مقابلہ یا اس کا نہیں ہے یہ ذکر امام مرسا اعظم علیہ السلام جاری اور ساری ہے اور بخاری برادران کے جتنے مرہومین ہیں قصورتا جناب سید الطاف حسین بخاری جو اس مجلس کے روح روان بھی رہے ہیں اور وہ یقیناً ان کی روح اس وقت موجود ہے پروردگار عالم ان جو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور وہ ان کے قریب ہیں اور ان کو اللہ تعالی اور ترجات بلند فرمائے اور ان کے پسران جناب تنظیم بخاری صاحب اور تنویر بخاری صاحب جو اس وقت تنویر بخاری صاحب اور اس مجلس میں جگہ جا اشتیار پبلسیٹی کے سلسلے میں ہر جگہ گریہ گریہ نگر گاؤں گاؤں جاتے ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں ذاتوا فرمائے اور میں ملتمس ہوں زاکر اہل بیت جناب زاکر شبیر اور ٹھوکر نیاز بیت سے کہ وہ اپنے انتہائی مقصود تائم کے لئے تشریف لائیں اور ان کے بعد زاکر اہل بیت جناب مشتاق آجز صاحب سے گزارش کروں گا وہ مجلس غم سے خطاب فرمائیں اور اس کے بعد ہمیں انتظار ہے وہ آج رستے کافی بلاک ہیں اس وجہ سے وہ جعفت دیار صاحب اب اس نزی کی کہیں رہبک میں فسے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہی تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جو زاکرین افضام جن کو ٹائن دیا گیا ہے وہ بھی تشریف لارہے ہیں اور آخر میں حرف آخر کی حسیت سے سید زرگام بخاری تابوت شبی تابوت حضرت امام موسی قادم برامت کروائیں گے ہم محمد تمیس جناب شبی اور ٹھوکر نیاز بیت سے وہ تشریف لائیں اور ان کے بعد زاکر مشتاق آجز صاحب سے اگز شکر گا کہ وہ بھی اس کے بعد قطاب فرمائیں گے موسیقی 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 نا رہی تکبیل خالق نا رہی تکبیل نا رہی تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سنوات برند وانہ پرسائے شاہبائی اعوذ باللہ ابن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمدللہ رب سماوات والرحیم السلاة والسلام مولا اشرف الانبیاء والمسالین خاتم النبین بالکاسم محمد محمد مل مصطفی ملک بطواہ نعرہ حمد دوائی مولا تمام مومنوں نے کوری کربلا مولا لے دیا پچھلے محرم میں کربلا مولا پڑھا اوثر پچھلے محرم میں کربلا مولا ہے عزیز حفظرگو بھائی جان آمیتر ڈسان میرا پیڑڑی کسیدہ مالک کسیدہ مالک صحب و نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرن تائیس سرار جلی کہتے ہیں پھر سنو صحب و نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ کرن تائیس سرار جلی کہتے ہیں شہرم دچس کو ڈوبا جس کو ڈوبا بوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہمیں اسے اپنے اقیدے میں علی کہتے ہیں سلو بات لندوانا پڑو سار سہبا تاہید مزاج توہید مزاج مصابر دعوات تھوڑی بچھائی ملدوان کریں بڑے حاف رہنان ملدوانا پڑو سار سہبا ملدوانا پڑو سار سہبا ملدوانا پڑو سار سہبا کار چھوڑی تے اپاس دیمان کونچ دے آخری ملد دے وہ تھی گئی زینب لاجار ملدوانا پڑو سار سہبا ملدوانا پڑو سار سہبا ملدوانا پڑو سار سہبا زیکر ملدوانا پڑو سار سہبا میں گئے ملدوانا پڑت کے ملدوانا پڑو سار سہبا ملدوانا پڑگے میں ٹھوڑے ملدوانا پڑو سار زینب لاجار اواز یہ جیسے اور مصد گئے ہوں میں قربان جہاں سارا ممور چھوڑ دیتا ہے ایک جملا سے میری سائن نیوانے بی میں سنے توقر آنکھ میں دبنی ہوئے مولا تانو سابر لے آمانے بی ایر آدھے میں سافنہ والی تیرکل فرشتے میں سنے کر بل آج چھو فوج کٹھی ہو لی اممہ دی جائے سچ آمانے بی میں سنے کر بل آج جنگ ہو لی اممہ دی جائے سچ آمانے بی وی جنگ ہو لی کہیں دے نا آدھے سیدیوانے مد جائے چھو فوج دے جنگ تیرے ویر وری بھو سائن نل ہو لی آمانے بی وی ایر نو لکھ فوج واتے تیرکل چند مردہ دے نامنے چند مستورہ دے نامنے کیا نو لکھ واتے کافی نے سیدیوانے بین میرے کور دہ جا میری سین کور بیٹھی ہے میرے آکا دیوانے بین سوال فل کر آمانے بی وی میں سنے کر بل آج نو لکھ فوج کٹھی ہو لی اممہ دی جائے سچ آمانے بی وی میں سنے اس جنگ ہو لی اممہ دی جائے سچ آمانے بی وی میں اے بھی سنے تو آکھا جنگ پیر وی غریب حسین نل ہو لی آمانے بی وی میرا نواب وی وی میرا رئی سیازم وی وی میرا کسے کو کجنایا چھنوالا وی اے چند تیرکلے سوہ دے واتے چند مردہ دے نامنے چند مستورہ دے نامنے سیدیوانے بین زرہ میلے دے میری سین دی چائے میری سین دیوانے بھی میں جو تو گھت ہے سیدیوانے بین میری اے دیر میری سین دی ٹایوانے یہ اے حق باطل دی جنگ دن تینیوں دنیا دیاں میں لڑایاں میری فتح پہ کیتے کافیوں تسیدوں میں زہراج اب میں ملدمیس ہوں زاکری اہلی بیت جناب مشتاق آجی صاحب سے یہ ایک بہت خوبصورت زاکری اہلی بیت ہیں یہ منظور آجی صاحب حضرات محترم ہمارا بکیہ پروگرام کچھ اس طرح سے ہے ابھی آپ کے سامنے جناب جعفر تیار صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کی طبیعت بھی کچھ ناساز ہے اور اس لیے ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف آئے ہیں اور جعفر تیار صاحب سے گزارش کروں گا کیونکہ ہم نے کافی ان کا انتظار کیا ہے کیونکہ وہ ٹریفر کی وجہ سے راستے میں وہ جلتی نہیں پہنچ سکے اس لیے وہ پوری مجلس اعداد جعفر صاحب کی اجازت سے یہ بہت منظور آجی صاحب بہت قدیمی زاکر گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تافہا ہے یہ ان کے بیٹے ہیں اب میں یہ آپ سے چند منٹ کا یہ آپ سے اختبار کریں گے اور ان کے فوراں بات شہباز پاکستان جناب ملک جاہد تیار اور بیرہ اپنے مقصود انتاظ میں فضائل و مسائب آل محمد بیان کریں گے جو اگر رات بہت تشریف پر آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا تو وہ صفحہ آزا پر تشریف لائیں بیان کریں گے بیان کریں گے دعائیں زہوری امام زمانا بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم اللہم کن رلیق الحجات بن حسن علیہ السلام صلواتکا علیہم و علیہ روح لئے گزارش یہ ہے کہ سوزی میرے نیازہ بھی وجہ تو نہیں آسکے تو میں گار حاضری مناسب میں سمجھے تو میں حاضری قدمت ہو گیا کہ سیدہ فراللہ کہاں بلکل کوئی انتظار نہیں اجابر صاحب دی مہربانی ہے انہوں نے کہا تو سی پالو تو میں کھل ہو جائے کہ سیدہ جان دیو کہ میرے والد مرہوم محصر مغزم حضر صاحب نے شہری جتمگے حضر کی ورہا نام قایا نام کمایا تو میں بھی کسیدہ لیکھیا یہاں مخدم کونین سگرہ فاطمہ تو زہرہ صلوات اللہ علیہ السلام تمہیتہ ٹیمینی اے مخدمہ دی اے توقیر ہے اے عظمت ہے کہ جس وقت بابی ایسید مجھ آنڈی ہائی رسول اٹھ کے تعلیم کھلتا ہے جس وقت رسول دی بھی گھان چاندہ ہے تے پھر کیا ہوندہ ہے اجازت کی کاتے محمد اے کھڑا ہے اجازت کی کاتے محمد اے کھڑا ہے اجازت کی کاتے محمد اے کھڑا ہے خدا جان زہرہ حقیقت میں کیا ہے اے کھڑا ہے اے کھڑا ہے محمد نبی کہہ رہا ہے یہ خیرل نساء ہے خدا کہہ رہا ہے ہجاب خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس دو دن شیئر پڑھنے لیے پھر میں تکنے سلام آنگا کہ پاس آنسیدہ اے بابا سجاد شاہد ساتھ میں دو آبا سجاد شاہد ساتھ میں دو آبا سجاد خدمت ہوں جنت ماں بھی تدمہ چلے ہر بندہ جنت واسطے سب کچھ کرتا ہے مخدومہ تیری شان کیا ہے تیری عظمت کیا ہے تے گرد رب کا ترم گھومتا ہے کہ شفیر تیرے قدم جھومتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ وآلہ تیری عظمت رب کا ترم گھومتا ہے کہ شفیر تیرے قدم جھومتا ہے کہ شفیر تیرے قدم جھومتا ہے علم جس کا مشکل کشا بن گیا ہے علم جس کا مشکل کشا بن گیا ہے وہ عباس تیری دعا سے بنا ہے ہاں 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 سبحان بس کوش ہے وہ سنو رو میرے حاضری ہوگی مباہ کے چاہرہاں حضور پادری اکھل لنگا اپنی قوم نو کہ نصد دو جس سگل پیچھو یا درسان مکمل دوتا ہے نصد دو تو قوم اکھل لنگی چنگا بن گا ہے لوگ اپنی قوم کا حسنا مجھان دیں تو وہاں نصد دو اندر بے کھو دے سے کون کون آریا ہے کس شادر آریا ہے کس شادر آرینے کس شادر آرینے گلسن حق کے پھول لگتے ہیں گلسن حق کے پھول لگتے ہیں جی شرف باعصول لگتے ہیں جلم لے چاڑا اک رسول سے ہم آج پہنچوں رسول لگتے ہیں آہ 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 میری جلم اللہ موبالہ لگرنہ سبھی باگ جاؤ قیامت طلق اپنی نسلیں بچاؤ سبحان اللہ بڑی میرے پانی موبالہ لگرنہ سبھی باگ جاؤ قیامت دلک اپنی نسلیں بچاؤ ہوا آج ثابت محمد ہے سچا جو زہرہ کو لے کر یہاں آ گیا ہے سبھاؤں ایک کچھ سرو اس شیر اگر سمجھ آ گیا تو میرا مقصد برا ہو جائے سا حضور نے کچھ ہے نا قوم بن سارا ایک قوم بن سارا میں نہیں پہچانو میں کون ہاں میرے والے لکھو میں کون ہاں میں نہیں پہچانو میں کون ہاں اور مدہ سارا میں کس شاندہ مالک ہاں زمانے کو اپنی صداگت دکھاؤں کہو تو میں ایسا کو دھردی پہ لاؤں جسے تم خدا کا پسر کہہ رہے ہو جسے تم خدا کا پسر کہہ رہے ہو وہ مریم کو تہرات در سے ملا ہے ایک بار یہ بخیمہ یہ شاندہ مالک ہائی رسول اٹھ کے تازین کا جنگہ یہ تھمجھے گا لے پاپے جو بات اپرہ حق میں آئے واسے گئی ہے نا انہیں اچھا ہے جو زہرہ آنڈی پھئی ہے دربار دیوچ میٹنگ ہوئی آنڈے آج پہلی واری دربار دیوچ وہ پھئیے نور مران دیا دی جے گھر تو کدا منہ باہر رکھیا ہے وارس کل شر شر شرما دی آنڈے دی کوئی نہیں مننی دربار درچ بھوے قسم چھوے پھترا دی دیو ایج آور سا زہرہ آنڈے گھر دی اٹھری بھاگی حضرات محترم قبلس کے چھے باز پاکستان ملک جعفت تیار اور بیرہ آپ سے خطاف فرمائیں ایک دو اعلان سمات فرمائیے آٹھ مئی عظیم ازادار تنسنین شاہ صاحب کے برسی کے سرسدہ میں آٹھ مئی کو صبح سے شام تک مجلس اہزار آمان زینب ہو کر نیاز بیگ میں منقتد ہوگی جس میں سردار وسیم ابباس بلوچ حامد رضا سلطانی جناب انیس دوران شاکف رضا شاکف اور زاکر اہلی بید محمد حسین شاہ صاحب خطاف فرمائیں گے حضرات محترم پانچ جون کو امام بارگاہ حیدریہ شاکت خانم آسپٹل مجلس اہزار صبح سے شام تک منقتد ہوگی جس سے ناموار علماء اکرام اور زاکرین اعظام خطاف کرویں گے چوبیس روزب کو بید الوزن علامہ اکبال ٹاؤن لاہور میں بعد نماز مغربین حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اہزار منقتد ہوگی جس سے علامہ سید کمال حضر رضی صاحب خطاف فرمائیں گے اور اس اہزار میں مجلس پر شبیہ تابو حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام برامت ہوگی حضرات محترم شبیداری پروگرام ام المصحب چار جون کو بروز ہفتہ شیعہ جامعہ مسجد ہیدر روڈ کرشن نگر منقتد ہوگا جس میں ناموار علماء اکرام اور زاکرین اعظام خطاف کریں گے اور حضرات محترم خصوصیت سے جناب شہباد پاکستان ملک جعفت تیار اور بیرہ جو اس مجلس سے پینٹس سال سے مسلسل خطاب کر رہے ہیں اور ان کا اس کا خصوصی خطاب ہوتا ہے یہ ٹھیک دس بجے مجلس سے اعظام سے خطاب کریں گے آپ سے شرکت کی اس خطا ہے اعظان اعظان زہرین کے پوراں بات جناب ملک جعفت تیار اور بیرہ آپ سے خطاب کریں گے آپ سے ضرور کریں گے اس کے علاوہ انتیس مئی قصر علی بیکے وال میں صبح سے شام تک مئی سے اعظام نقید ہوگی ملک زیوار کے دیرے تمام جس سے ناموار علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب کریں گے انتیس میں ہی کوئی لکھو ڈیر میں صبح سے شام تک مئی سے اعظام نقید ہوگی جس سے ناموار علماء اکرام اور ذاکرین اعظام خطاب کریں گے اس کے علاوہ تین جون کو بلشن امام بارگا بلشن زہرہ بیکے وال میں بعد نماز مغربین مئی سے اعظام منقید ہوگی اور یہ مجلس پہلے چاند جون کو ملک تک خوکرسان منقید دی لیکن صرف شبیداری پروگرام عمل مسائد کی وجہ سے انہوں نے تاریخ تبدیل کر کے تین جون رکھ لی ہے یہ ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی توفیقات میں ادافہ فرمائیں اور اپنے اپنے جعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر سلوات پڑھیں چاپن تالیس پتو کی ملک ریاض صاحب کے زیر اکمام اٹھارہ رمضان کو صبح سے شام تک مجلس اعظام منقبض ہوتی ہے جسے نامور علماء اکرام عوضا کرین عوضام خطاب فرماتے ہیں اور افتاری تک یہ مجلس اعظام افتتام وزیر ہو جاتی ہے آپ کے شرکت کی استطاع ہے اکرٹیس مئی اٹھارہ جیڑ حضر خانہ پانٹو سٹریٹ قشن نگر میں مجلس اعظام منقبض ہوگی جس سے ٹھیک ایک وجہ جناب انیس دورا شوکت رضا شوکت خطاب کریں گے اور اس کے بعد سرکار علامہ حافظ قسندق صاحب خطاب کریں گے اور افتتام مجلس شبیہ زجناب رامد ہوگی جو اپنے مقرر راستہ سے ہوتا ہوا اسی ازہ خانہ میں استطاع پذیر ہوگا اٹھائیس رجب کو بھی اسی امام بارگاہ رہنگ کو بھی بلاندار سلوار اے 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 ایمان و خیلی مرمان ایمان و خیلی مرمان محیط م villان محیط م الفارات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد چوبیس رمضان بعد نماز مغربین امام بارگاہ قصر حسان سوامی نگر پسلسہ شہادت حضرت امیر المومنی علی ابن بی طالب میلے سے ازامل عقد ہوگی جس سے ذاکرہ علی بیت سردار وسیم عباد بلوچ اور علامہ وقار حسین نکوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور افتتام مجلس پر شبیہ تابوت حضرت امیر المومنی برامد ہوگا حضرات محترم ایک سوسی اعلان فرمائیں کہ ملک جعفت تیار صاحب ہر سال یکم جنوی ہر سال کا آغاز بی بیاں پاک دامن سے کرتے ہیں اور اپنی پہلی مجلس جو ہے وہ یکم جنوی کو بی بی پاک دامنہ کے ضربار میں حاضر دے کر شروع کرتے ہیں اور ان کے اور بھی ذاکرین خطاب کرتے ہیں اس سال جو یکم جنوی آئے گا ملک صاحب نے خصوصی طور پر یہ اعلان کروایا ہے کہ یہ مجلس اعزاز سال کا آغاز بی بی پاک دامنہ سے شروع ہوگا اور ٹھیک دس بجے مجلس شروع ہوگی اور رات جہ تک جاری و ساری رہے گی جس میں نامور علماء اکرام اور ذاکنین اعزام خطاب کریں گے لوگ سال کا آغاز خوشیوں سے کرتے ہیں ہم سال کا آغاز مجلس حسین سے کریں گے اور مجلس غم سے کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی پی پی پاک دامنہ کے ضربار پر یکم جنوری آنے والے کو آنے والا جو سال ہے دو دا سارہ آپ تشریف لائیں اور دس بجے مجلس اعزاز شروع ہوگی اور جس سے نامور علماء اکرام اعزام خطاب کریں گے اب میں ملتمس ہوں شہباد پاکستان ملک جعفتہ آرہ و بیرہ سے تو تشریف لائیں اور اب فضائل و مسائب آل محمد بیان کریں نالائے سکفیر نالائے مساد یا رسول ان سے ایمان نالائے حیدری یا علیہ محمد و اہل بیس محمد سے گناہتا اللہ اللہم صلی علیہ محمد و اہل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا عباد اللہ اللہ حسن خوشنودی جناب سیدہ زہرہ بلند ترسالبہ اللہم صلی علیہ محمد و اہل بسم خوشنودی حادی دوران سرمایہ بطول وارث دستار رسول قائم آل محمد بلند ترسالبہ اللہم صلی علیہ محمد خوشنودی سید شہدہ شہدہ کربرا بلند ترسالبہ اللہم صلی علیہ محمد محمد مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانیان مجلس حاضرین مجلس جتنے معاملے بہت بڑی دعا پہ مگدام ماہ حسین دی توانی کسے دعوید ہیں بڑے دعناب سنجھو چیرے میرے سامنے میرا پڑم تک دلے ہے جتوہ دفنم بہت بہت بڑے دھائیں بہت 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 سامنے بہت 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 سامنے بہت 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 سامنے خطائیں ایک خطا نہیں خطائیں دیکھ کر بھی وہ عطائیں کم نہیں کرتا آدم توہید نے بیان کر دے شیعہ شیعہ ان توہید بیان کر دیں توہید دس ہی مدینہ علیہ السیدہ انہاں کربلا علیہ توہیدی پہچان کروائید انہاں پتر دے کے اللہ 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 کرائید اللہ عادرہی اللہ کے بس تسا انتہا کی تھی تسا پتر دے کے اللہ اللہ کرائید میں قیامت تک علی 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 کرائید لہاں پڑھنا ہے لہاں مقتصار جاک کرکنے ان کے پتواری بھلی بھائید ملک شاہ واغین باس خطف خطف بہن جے گھنٹہ سا ہوا پڑھنے جاہاں خطائے ایک کو کٹا رہے ہوا ساتھ اٹھ خطائے ٹیک کرو اتائے کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثاب ملتی نہیں جہاں میں علی کی مثاب بھی ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بھی مثاب ہم نے تو یہ سنا تھا خدا بھی کسیدیاں بھی فیکٹری ملت مختار سا سادہ تو سا کے جمعہ بال لیکن جیلے وقت میں پڑھ دا اس در نتیجہ ہوں نتیجہ نہ ہوئے تو پڑھا پانی جو بندہ میں دھانی ماری رکھے کوش ہے نکل سکھا ایک شیر میں کسیدے دا پڑھا لگا ریایت لگ انساء سلوات با جماعت سلوات سلوات آید علیہ کسیدے دا پڑھا لگا ہے باچہ علیہمہ کے سرور پڑھا لگا ہے علیہمہ کے جڑالی دنا تو سردائے گھبرادائے وہ دی تخلیق فرق ہے میرا علیہ میرا علیہ میرا علیہ میرا علیہ بڑا علیہ کابیچ آیا جائیں بھوتے کتاکو کبلا پڑایا میرا علیہ بڑا علیہ بڑا علیہ بہت بڑے وزیدہ دربارے پیر گام شادہ اور خطیبی آل محمد ازر سندد سعیدی زندگی در دن کونی جدہ اندر سلام فاتحہ یہ تھے کیا ایران کربلا شام مکہ مدینہ پہلے اندر آباد بھی جاپا اس شیر دیئے دو ساترہ تھانگی سننے دا پہتے ہیں بادشاہ نہ سننے دا پہتے ہیں کبرا تو نکل کے شیر سنسن بھائی کسا آکھ ہے تو ہاں دے پچھلے جیوان ایک نبی دیما ایک ولی دیما فیسرہ دھوڑے تھے سب در شاہ فیسرہ دھوڑے تھے سارا مجمع جج بانکے بھائی اور کساں ریایت نہیں انصاف اے دیوارہ ہی بولن دیوارہ ہی بولن تو کنگا بندہ بہا او نہ بولے میں ذاکری چھڑ دے اے ذاکری دا کمال نہیں ذکر دا کمال بے قدرے لوگیں نہیں پہ پڑھ دا ایک نبی دیما ایک ولی دیما گامے شاکر بلا لے اوریا اے ترنگ انصاف فیسرہ دھوڑے تھے آئی ماں نبی دی چیڑیاں کے حد گئی آئی ماں اے دی دی دیوارہ بھرٹ گئی چیڑیاں کے حد گئی چیڑیاں کے حد گئی چیڑیاں کے حد گئی چیڑیاں کے حد گئی عیبال دیوار پٹ گئی سب کن بلا کے سب کن بلا کے سب کن بلا کے سب کن بلا کے رب نے دکھایا اے اوہ جس نے آدم بڑھایا میرا امام زمانہ نے کتنی آنکا تاکت ہی ہے پوری تاکت کے ساتھ نعرہ آنری اچھلا مجمع اگلا مجمع آپ کی والد شاہد نجم تک جانی چاہیے نعرہ آنری چھوٹا نعرہ میرا مولانا پسند نہیں پوری تاکت سے ساتھ نعرہ آنری نگلوں میں پانوں میں قرآن کے تیس پاروں میں نعرہ آنری علی نبیوں کا مشکل کچھ آئے علی نبیوں کا حاجت روائے علی اللہ ایمان قرآن نعرہ اللہ ایمان اللہ ایمان اللہ ایمان جس بادشاہ دے حد تھا حضرت آدم بنائے تو دین دین مسلمانہ اتنا مارے اتنا بطران نہیں مارے بطرانی مقتلے کربلا دین دین مقتلے کربلا تشاہ جتھے جس دردل کی ترد ایک ستر سنوان سن مسائل سجاد بخاری دی مولا اے محمد بھانی مبوخ مولا اے ملک ریاض زندگی گزرددی پہ یہ تھوڑی مسائل سن دے آج ایک ستر سنوان مسائل شام دے سدر بازارج جناب فضن اتنا مارے انہیں جو ترہ ویری جھنل لگی ہے رہے نباس رہے ہیں انہیں بی بی مجال کے لئے ہیں فضت کم تے مو رکھے ہیں بی بی آئے ہیں ملک شام فرنگل بی 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 میں بے سوال برخان دام دیتی ہیں لاہور علیہ صادر سنندہ ایک میں آرے ہیں حسن تیری زندگی یہ بڑی بڑی سطر ہے تھوڑی بھی مدد کرائے دوانیو آمین میں اپنی ذاتری دندہ دیتا ہے ذین زمیر پتول دے پتر میں مطمئن تھا کوئی حسرت نہیں ذاتری میں میں یورپ دیارہ ملکت پڑے ہیں برطانی اچھ پڑے ہیں انہاں مبرہ تب یاد ہے کہ یار پاکستان اچھ میں پہل ادا کراں جدہ میں ادا کر بڑے آس میرا اپنا گاری کوئی جدہ پہنٹے بھی رہاں ترس کی طرح صادق اوہ اکھ نہ ہوئے جنی حسین نوست رومن منگیا کرو حسین تے غم مجھ رومن منگیا کرو باقی ساڑھیں مجبودی ہیں ساڑھیں ضرورتا نجف دشا جاناں سردار ہوندہ ہی ہوئے گئے سانت بندے مرے دن محمد یہ دنیا سمجھیں تو سی ازادی بھی نہیں ساڑھیں ضرورتا نجف دنیا سمجھیں تو سی ازادی بھی نہیں ساڑھیں ضرورتا نجف دنیا تن کیوں مارے بی بی آدی نہ پوچھ کیوں میری عبادت اچکمیاں بیٹھیں اگر میں تن دس بیٹھیں نا جو میں کیوں مرے دنیا میری عبادت کٹ ویسے میری سینہ دی آخ جو بیٹھیں ہیں میں دس بیٹھیں میری پھڑے لکھے لوگ بیٹھیں ہوں میں بے سوال خاندان دی دیں ہیں آپ جو بیٹھیں ہیں ہیں بھئی سانت مرے دن محمد یہ دیں ہیں سمجھیں کہنے لا کیوں زیادہ مارے ہیں اس نے روکیا دی جدہ بھرے بازاری تو آ دیئے نا اما زینب من زینب دی ماہ سمجھ کے مرے بی بی آدی آئی تو باگ میں کہاں مان آگ ساں کیا روحانی ہے تو بجھلا سکتا بی بی آدی میں ہون تن ماہ نا بی بی آدی میں تن آتھانا کہ میری پھڑے نہ پوچھیں میری عبادت کٹ ویسے شام دے امن دے بھاکے نجفہ صرف آئیے سجاد روادی امن پیو دی کبر تلائے چاہاں پتہ لگ دے میں کربلا کربلا مولا پہ پڑتا کربلا گامشانی کربلا پہ پڑتا اتنی روحانیت ہے مجلس ماما بہنا دیاں بچیاں بچے بزرگو جوانوں سجاد روادی ہی کبھی میرے پیو دی کبر ہوئے ہوئے پواندی بہ گئی تو سلام کی تس علی فرمین نے کیوے لی پیئے بی بی گل کریں دی ہے تو رکویں دی ہے گل کردی ہے رکویں دی ہے گل کردی ہے رکویں دی ہے علی فرمین نے گل شنویں دی ہے رکی کیوں ہیں کیوے لی پیئے کوئی تمہیں یعنی باد نصیب بندہ جیدی بات اپنے اسی زینب کیوے لی پیئے پیو جی کبر چمکے پیادی تیرے پتران توں وقت زخمی ہاں کیا باتیں پڑھے سننگی تیرے پتران توں وقت زخمی ہاں دیکھ درد نیلاندہ ہاں توں میرا برکہ شمر بلند کی تا شبیر کی لوگ سے نہ دنیا دے سلطان پڑھ گئے جو امن نے بھاکے کربلا مولانا جی کوئی ذاتر پڑھ گئے جو کرب براماندی جادی نے سمجھ گیا میری شروع تو نہیں میں تردید کرانے جو انہوں نے غلط آتے ہونا بلکہ اچھی پڑھ گئے مہدہ آئی کربلا آئے نہ کربلا مولانا سمجھ گئے نہ براماندی جادی سمجھ گئے میرے تھے سوار پر جعفر تیار تردید بھی نہیں کی تھی آ دیکھ ہیں جو آئیے کربلا کیس سمجھ گے کربلا جادی سمجھ گئے جادی سمجھ گئے نہیں کربلا مولانا سمجھ گئے نہیں پچھو بھائی آگا کہا سمجھ گئے تو کیا تھے آئی تک کربلا کیس سمجھ گئے پڑھا جتنے مکانیوں انتدار نکرامہ آئی پیکے آئی پیکے پیٹھے قبر سکان دیو چمان دیر سال دے باتے پئیبوں سے گھندیاں قبرائے دے جدا تھی گئے ہاتھیں آئی پیکے دیو چمان دو پیٹھے گھندیاں دے جدا تھی گئے بڑا سوڑا بڑے سلٹ پورا مضمون نہیں ایک جملہ میں پڑھنا تاکہ سارا نہیں باگت ہو بنی حضرت جابر ابن عبداللہ ایک سوڑا سال عمر اتنا رنے بطول کے تطول کی ہیں دنیا تپرن جو بھی نائی کمزور مجاور پہلے زوار امام اس نے غلام جس زنائے قطبہ اہد موڑت حت رکھتے مجاوری کر دے جاویر علی اکبر سال موسکسل عبادت کر دے رہے سرو دیں گے نمازہ پر کے علی اکبر بھی جاویر بننے کے آئے قطبہ نے آکھے جاویر ایک کافر آ رہے شکر غریب اتنے جو لباس پر آنا سب کوٹی میں تکریف ہوئیے جیرہ سال آ رہے او بیمار کیا بات ہے جیرہ سال آ رہے او بیمار ایک سال بھی مزدوری میں مگدہ ترے کل ہو جاویر ایک سال بھی مزدوری کہ اس بیمار نال میں ترہت عارف کر رہنا مزدوری ہے کچھ پہ مگدہ ادنا سخت کلامی نہ ہوگا کیوں ایسا نہ ہوگی ہے یہ گل نہ کریں گے مر نہ آج میں نہیں کرتا گل کرتا یہ بیمار کر رہے بیمار سال آر جیرہ شاید تیرے علمش نہیں یہ جنگل جنگل نہیں یہ ہے مولا مڑے امام فرمہ یہ پہلے تھے جنگل آئی مولا کی وہ ملے ہیں جا برادے بدھول دی تصویر دھاگا پر ٹھائے کہ دانے کھڑے کوئی کھڑے بہی عظیم مجمع ذاکری لفظ ہمیں نہ تیارتا نہیں ہوگا بطور دی تصویر دھاگا پر ٹھائے کہ دانے کھڑے کوئی کھڑے کوئی کھڑے یہ چھوڑا بات شاہد کساں کچھ نہیں یاد آگا یہ جرنائے ہو جو سخت آگا جرنائے ہو جیدی آمی روان معاملہ تولوان پیدل دو کہ آمی وقت فرمینے اگر پیدل نہ ٹور سکتا جا برادے کانون اچھ لچک کی جو والا مارکے جا گی اتباع اتھوکر لگنا نہیں تو پیدل جا بردی زبان ایک تلخیہ یہ غیرت سمندر نہ بان پہتا جا برادے میرا نوکی کا مسئلہ وقت ضائع نہ کرو اگر اتھوکو زبانہ نہیں تو پرددار لہا ہونے پاس جیویں جا بردی زبان انہوں نے تلخیہ یہ غیرت سمندر دبان پہتا ہے ترات وہب امام فرمنل کر ترش کلامی باند جاب میرے ڈکے اوے زقام ڈکھا نہیں ون یاک تو فلال دے بابے کون میرے پردادار میرے پردادار نہان امام فرمنل ون جرنیل نو میرا ایک پیغام دیکھے رہا میرے پردادار لہا نہیں میری شاہ امام فرمنل ون جرنیل امام فرمنل ون جرنیل امام فرمنل ون جرنیل نہیں بار بار رات سوڑا میں تھوڑی منت کرتا تھوڑی منت پہ کرتا میں تھوڑا جائے کے چلن دے جو قدمتوں تھوڑا جائے تھوڑا جائے تھوڑا جائے میری سینہ بھی جابر ایک حکم کہنے ادھے ابباز دا غازی دا حکم لہا نہیں پوسی توڑا نہیں پوسی لہا نہیں پوسی توڑا نہیں پوسی میری جائے ندی جابر لگا بانج اپنے جرنیل نو آگ ایک دور دی مسافرہ ہے اللہ کے بینے آگے تو پیادی ایک کائنات لہے پویت لہے پویت تیرے شہر چمائے نلاز جابر کن کر کے آدھے تو جو نئے لہا دی تو کوئی زینب جو کوئی عزید دھی کہ حکم تو صرف بھی دی جائے نب آسکہ لو بے ماما دیا جھولیا جو مسائب شون لگے ہو آسک شاہ جی جتنے پرندے پیادی پرندے پیادی بھائے پوڑنا نہیں تھا 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 یقین سمجھو اتنا گریہ میرکل پڑھا نہیں جا رہے تھا 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 ہی پوڑنا نہیں بس پرندے گل کی تھی پوڑ گئی ہے محمد دی دی رو رو سجاد فرما دینا ماں پرندے ہیں یہ زبان میں بھی سمجھ دا پسا بھی سمجھ دو جدی گل پرندے کی تھی یہ کیوں رو نہیں ہے دس دس سجاد جگل جبائی چھا پانیاس بھی بھی دی دس آنا کیوں رو نہیں ہے ہیک گل اپاس ہیک گل اپاس دے پچ پندی میں پکھیا یاد دوائی ہے اوہ اس گار تو اڑھ کے نہیں لگڑا اس گار زہرہ دی ہاتھ نال انتصینہ کے نہیں آئے میری سیند آدی جابر جنہ لوگاں غیبانا میرے تے احسان کی تے غیبانا پلک ریاض نہ ستر سڑیوں سے جتنے بندے بچے بھی زینبادی جنہ غیبانا میرے تے احسان کی تے انہ لوگاں بولا حضرت جابرہ دن مرد دھوڑیں عورتہ زیادہ فرمین مردہ نبولا سجادتے با کر شکریہ دا کرسا عورتہ نبولا زینب تے کل سو مگا حضرت جابرہ نے دسے پریسر دیا عورتہ سنگلے بن لائن وال کھول ان بٹیاں پا کے مات ہم کریں گے کریں ابھی بھی زینب تے چوگر میری سیندی میں نے دس ہو میرے الگ دین دفنایا تھے عورتہ دین دفناوان تو ایک بڑا کام کی تے تو بھی قیامت و دعا کرے سین یہ مار ترے نام بی بی عدیع کہنی بڑا کام کی تے مینو دس ہو میرے الگ دین 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 کو غیبانہ احسان زینب تے کھنے کی اس دفناوان تو بڑا کام کی تے یتنے مو کانیوں انتظار Carnegie آبجے نہ پرسا دین پیڑا بڑا احسان کی تے عورتہ رو کے اپیان دین اساں دفن کی تیر تیجب پیٹی اکو غربت دے دفن پواہ کے او اساں زینب بابا حابس ہوں سرکار اعلامہ خطیب عالم اسلام اتحاد البین المسلمین اتحاد البین المسلمین اتحاد البین المسلمین خطیب عالم اسلام مغربت دے سمیر آئے جانسے کام باقی رہ گئے وہ بھی آنے کے سامسے انتظار جائیں ہم انہیں اسے دلائے اوہ موسیقی موسیقی سلوخ بارد جگر صلوات اللہ جیوے دربار سو رہا ہے جیوے دربار کے بارد سو رہا ہے سونی زبان نال سونی صلوات نعرہ تطویر اللہ احفر للم تسویر صلوالو الرسالہ یا رسول اللہ ناعبه عدری یا عیل اللہ السلام ناعبه عدری یا عیل علی حسانی زندہ بات سبھل و بابا حسینیت زندہ بات یری بیت مرزا بات یری بیت مرزا بات دوان جہانا دی سائم دے دشمن تلانت بشمالانہ دوان جہانا دی سائم دے دشمن تلانت بشمالانہ سلوہ سلوہ حسین کی ذات تبرمہ مولا اے کل توڑا توڑا یا قبول کرنا جتنے قدمت ہوں جتنے زنو مر چل کے آئے ہو اللہ توڑا 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 یا قبول کرنا اللہ توڑا دوانا قبول کریں اللہ توڑا آسا توڑا دنیا بھی غمت خلصیتہ مولا توڑا توڑا مولا توڑا توڑا پانی مگرس پیر سجاد بخاری کے تمام خرچ خرجات و لنگر نظر میں آل حسین کی پاک ممہ قبول کروڑا غیرہ بسترہ سائیدہ دنیا پترہ نال بہرہ براوہ نال سندر سانتے نال دوستان بابا نال پورے خاندان نال پورے لاہور نال سریعہ سنی سمیت مولا بسترہ تمام حضرات لپڑیا بمہ میں حسید مولا عبادت اسمار بس مہربانہ و شروع پہ کرنا ہیاتی اپنی سوار چھوڑا بمہ بربانی ہیاتی اپنی سوار چھوڑا تے ذکر علی ویڈ گدار چھوڑا حیاتی اپنی سوال چھوڑا تِذِکر علی وچ گزار چھوڑا زبار یمند شاہی ملے حریدی جتی توال چھوڑا حیاتی اپنی سوال چھوڑا حیاتی اپنی شاہی ملے قرآن الوزیب بسم اللہ العباد وخیر بلن نوازن عز سلوات مقبول ہمیں کب ہے تیر بس فار تیر بس فار تیر بس فار تیر بس فار موسیقی 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 کیا کہوں حسین کیا ہے کیا کہوں حسین کیا ہے یہ چلے تو مردلہ ہے سوئے تو مردلہ ہے سوئے تو مردلہ ہے چلے تو مردلہ ہے سوئے تو مردلہ ہے حسین کیا ہے یہ چلے تو مردلہ ہے سوئے تو مردلہ ہے جہاں کے تو مردلہ ہے کیا کہوں حسین کیا ہے موسیقی 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 ہی آدم بنتا ہے بردوں کو پارتا ہے موسیقی 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 سر اس کا کچھ چکا ہے ہر شخص سوچتا ہے سر اس کا کچھ چکا ہے پھر بھی یہ بولتا ہے کتا ہو پھر بھی پھر بھی ایلی ریعة آسلکします مقتا نفacts چکر چیر depiction عزیز نفract شیبیر کو بسیر ہوتی ہے نیت والی آنکہی شیبیر کو بسیر ہوتی ہے فرش ادام اچھی جائے دول سے تیر آمد ہوتی ہے مختار مانتا ہے بیدے جو دے رہا ہے مختار مانتا ہے بیدے جو دے رہا ہے یہ کاشزل جنا ہے کیا کہوں اسے لے کیا ہے سنواز سنواز مختار مانتا ہے مختار مانتا ہے ایسے لے کیا پیر دو دی بنا ہاتھ ہو چھوڑ دے کار دی ہو پیر دو دی بنا ہاتھ ہو چھوڑ دے موسیقی 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 عربی حکمہ تو پچھلے ہو کتھ ہماری رنہ سے ہوتا ہے پر عربی تو ہمیں ساتھ بم بلاست ہوگئے تو ہلے چھتھرے اڑائے رہنے تو ہلے خون وہائے رہنے پر یہ تھا کوئی نہیں پچھلے جو زینب شام کے اون حق بندہ ہی نا بچھلہ رہے ہیں اب شام کیوں گئی پتر بہرامر آکے بچے کوہا آکے نالائک جو کام سے بنے ہوئے نالائک دیور اپنے پاک ہتھچ پاک شام بھی خونے جاگ جاگ کے جلہ شام بھی بندرگاہ سے آئیے رکہ میں لے آئے سجاد پڑے اکھا دا رنگ بدر گئے بھی حضی عابد خیر ہے مکی منزل سے رفت آدمہ لکھ دے پہے جو تُو تُوٹ کیا بچھلے لیت کیا دیئے تُو نہ میں ہے رونبا سوں ہے تیرا مات کسری لیتی ہے عابد مات پاسے میں کیا دھائے بچھلے لیت کیا دھائے چادر میں تیری لیت کیا دھائے بچھلے لیت کیا دھائے بچھلے لیت کیا دھائے تھی بچھلے لیت کیا دھائے شے پڑے جو تکھلے لیت کیا دھائے بچھلے لیت کیا دھائے تھی بچھلے لیت کیا دھائے سجاد تو نہیں پہنچا ہے تو ہی سائے اور معفی دیگا ہے سالات و امینی معفی پہلا قدم آیا ہے بنت عزیزہ بلارج معفی مندی ہے نا پانجر لاکھ بندہ ہے دھول بجا مو پانجر لاکھ بندہ لچڑوالا سالیاں مانوں گا دانس کر بڑیا بچ چنر بڑی جائے نا اسے بلارج سنچر یا رب مل جائے نا کوئی جاننے والا بادار میں آپے دیجے دعا مان لہورالا وہ کون ملے سجاد کون ملے منہار نا کوئی سجاد کون سام میں آکے آجائے شاء اللہ میں بھول دا ہوں وہاں کوئی سجاد نہ ہو اور میں نہیں منہار کو بھول رہنا ہے میں آبے دا ہوں منہار موزتے مازم کر کے آجائے میں مر ہوں یہاں اگر تو آبے دیں تو ساڑا سے ساڑ پہنے منہار میرا بابا مارا گیا ہے چاچا غالی ایک پر خاصن ہے منہار آجائے میں مر منیا کی پر خاصن ہے ہم سجادی رسمتی ہے تیروہ کیا دے کچھ دا ہے کیا منحال ہے ماں گھیری میرے حضار ہے کی باش والنا میں چہائے پہ لفظ کھلے وان آئے اللہ مان اللہ مان اللہ مان پچھنا میں توڑے کوئی پچھتا ہوں سجاد کے منحال یہ گلان سے خیر کچھنا لکھو سجاد کے منحال میں ڈیڈھمنٹ جہادت ہوگی بس یہ ادھمنٹ جہادت لکھے شمس آدمیانا چاہے کہتے ہیں کہا کہ پہ رجیل ہوگی بڑا تو تیار ہوں گے بہنہ سے دھاوا لکھے ماں سون سکینہ بھوا دے سام لیا پہتا کہ مارے میری یا دنہ مارے پر بہنہ سے سامنے نہ مارے میں توہا پہ سکتا جاتے میں دنیا سے بہنہ سے سکتا جاتے میں مارے 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 مانو جو تسمرہ سجاد نے چھوڑ دیتا ہے سکینہ دنیا سے سکینہ دنیا ہے مارے مارے دنیا سے سکینہ دنیا سے سکینہ دنیا سے سکینہ دنیا ہے جانF سکینہ دنیا سے سکینہ دنیا سے سکینہ دیں مرگی ارہرت سکینہ فیومن موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سرمستان بعدہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میری کوشش ہے کہ بقدر زرف بقدر معرفت بقدر استعداد اقل و عرفان اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک اکلوس سرکار موسیٰ قاظم کی نالین سے ارتی ہوئی تاہر قد سے تیمم کرتا ہوا میری مجال نہیں کہ اپنی سکیر زبان سے فرزند لسان اللہ کا تذکرہ کروں لیکن کیونکہ حکم ہے میرے سامین جامتے ہیں میری کوشش رہتی ہے کہ موضوع کی مناسبت سے دن کے مناسبت سے گفتگو کی جائے اور اگر سارے دن میں سرکار موسیٰ قاظم کی بات ہی نہ ہو تو پھر محفل کا لطف نہیں میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت صرف نہ ہو اور آپ کی زمین ذہن اتنی ذرخیض ہو جائے کہ مارفت کے پانچ بارہ چودہ بیج آسانی سے پہل جا سکتا ہے دنیا کہتی ہے دنیا کہتی ہے کہ سرکار موسیٰ قاظم کا نام موسیٰ اللہ کے نبی موسیٰ کے نام پہ رکھا گیا اگر میری بات آپ کی سماعتوں سے آپ کے قلوب میں اتر گئی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے وہیں تہر گیا جس کی جتنی معرفت ہے جو اپروچ ہے جو سوچ ہے اسی کے مطابق بندہ بات کرتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ موسیٰ قاظم کا نام موسیٰ قلیم اللہ موسیٰ کے نام پر رکھا گیا ہے بڑی معروف کتاب ہے ابھی میں زیارات پہ کم پہ کم گیا تھا تو وہاں سے لے کے آیا ہوں خسائص ابباسیہ اللہ معصد حیدر حاشمی نے کیا پرلطف جواب دیا جو جواب انہوں نے دیا ہے وہ آپ کے سماعت کو حدیہ کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ موسیٰ قاظم کا نام موسیٰ قلیم اللہ نبی کے نام پر رکھا گیا ہے وہ فرماتے اللہ کا تو موسیٰ نبی کو خلق کرنے کا بھی ابھی ارادہ نہیں تھا جب موسیٰ قاظم کا نام لوہ محفوظ پر چمک رہا ہے مغدومہ کونین آپ کے مائے میں آپ کے سوش سے بھی پہلے ممبر چھوڑ دوں گا مجھے بہت دور جانا ہے میرے واجب الہترام کیولا سجاد بخاری صاحب کا حکم تھا تو ہر حال میں پہنچنا تھا میں وقت سے قبلہ پہلے حاضر ہوا اور میری کوشش ہے کہ جب تک گفتگو کروں گفتگو سرکار موسیٰ قاظم کا اب اگر سواد بیدار ہو گئی ہوں تو پورا جواب آپ کی سماد کو حدیت دیں وہ فرماتے ہیں اِذَنْ اَنَ الْقَاظِمُ اِذَابِ اَرْشِنْ يَلُوحُ الْقَاظِمُ اِسْمًا مَنُورًا اِسْمُ الْقَلِيمِ مُرَقْبٌ مِنْ جُمْلَةَ اَنِ اِبْرَانِيَةَ اَنِ وَاِسْمُ سَيِّدٍ الْقَاظِمُ اِسْمٌ عَرَبِيٌ جَرَا عَلَى لِسَانِ رَسُولٍ عَرَبِيٍّ وَفِی اسْمِ الْقَلِيمِ سُرِيانُ الشَّجَرِ مَا فَلِزَا قَانَ يَذْرِبُ بِالْأَسَاهِ لِفَورَانِ الْمَا وَفِی اسْمِ مُوسَىٰ علِ مُحَمَّدٍ مِیمُ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْبَاوُ الْقَسَمِيَّةِ وَالسِّينُ السِّعَادَتِ وَالْيَاعُ النِّدَائِيَّةِ فَالِزَا سَارَ بَابُ الْحَاجَاتِ السَّالِسَ وَبَعِنَ الْرَبِّ وَالْعَبْدِكَ السَّالِسَ مَرَاہِمُ الْمَلَاہِمِ بِبَابِهِ وَالنُورُ وَمَنْصُورٌ فِي تُرَابِهِ يَلْسِمُ الْقَمَرُ وَبِاللَّيْلِ جِدَارُهُ وَتَنْكَسُ الشَّنسُ فِي شُوَائِ غُبَارُهُ يَفُوهُ رَوَاهِ الرَّحْمَانُ مِنْ حَرَمِهِ وَيَتْتَرِهُ الْحُبْفَانُ فِي زِلِّ قَرَمِهِ الفَلِيجُ لَدَيْهِ خَلِيجُنْ وَالْمَشْهُودُ عِنْدَهُ زَجِيجُنْ وَآجِيجُنْ المالکو کَ المملوکِ وَالْمَلِكُ کَسْحَلُوكِ مِنْ حُطْبَتِهِ الفرش قَالْعَرْشِ اَمَامَ رُطْبَتِهِ تَتُوفِ الْعَقْدَارُ حَوْلَ تَرِيجِ مَعْرُوفُم بِالْجُودِ وَالْإِقَارَ مُحَرِقُ سُوَرِ بِالْإِشَارَةِ مُسَيِّرُنْ نِعَاقِ مُنشِيُ الْعَقْوَانِ لِلْإِمْقَانِ نَازِمِ امامُنَا مُوسَلْ قَازِم پیدر پید ترجمہ آپ کی سمادوں کو حجہ کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں اِزَلَعَيْنَ الْقَلِيمُ وَإِزَابِ عَرْشِنْ جَلُوْحُ الْقَاؤزِمُ وَإِسْمَنْ وَنُورَ وہ فرماتے ہیں موسیٰ نبی کو تو اللہ کافی بنانے کا ارادہ بھی نہ تھا جب موسیٰ قازم کا نام لوہ محفوظ پہ دمک رہا تھا وہ فرماتے ہیں بھی اسم موسیٰ یہ جو موسیٰ نبی ہے سوریان الشجر والمو وہ فرماتے ہیں موسیٰ نبی کا جو نام موسیٰ ہے جملتین عبرانیتیں وہ دو عبرانی لفظوں کا مجموعہ ہے موسا پانی لکڑ وہ فرماتے ہیں کیونکہ لکڑی کے صندوق میں پانی پہ تیرتا ہوا ہے آسیہ نے اٹھایا تو کہا اس کا نام موسیٰ ہونا چاہیے جس کا نام آسیہ رکھے اسے موسیٰ قلیم اللہ کہتے ہیں جس کا نام خدا رکھے اسے موسیٰ قازم کہتے ہیں بہتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امان وہ فرماتے ہیں موسیٰ قلیم اللہ کا نام موسیٰ دو عبرانی لفظوں کا مجموعہ ہے مو اور سو وفی اس میں موسیٰ علی محمد نمیم المحمدیت والواب القسمیت والسین السیادت والیاء الندائیت لیکن جو ہمارا موسیٰ ہے یہ عبرانی نہیں یہ عربی ہے جرالہ لسان رسول نعربیر اس کا نام خدا نے رکھا ہے محمد نے بولا ہے ہائے 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 وفی اس میں موسیٰ علی محمد نمیم المحمدیت وہ کہتے ہیں اس موسیٰ کے نام موسیٰ کی نمیم محمدیت کی ہے والواب القسمیت والقسم کی ہے والسین السیادت سین سرداری کی ہے والیاء الندائیت اور یا پکار کی ہے فالزہ سارا باب الحاجات سالسے کیونکہ اس نام موسیٰ کی یا یا ندہ ہے اس لئے اللہ نے اسے حاجتوں کا دروازہ بھگا دیا یہ ہوتی ہے مجلس کی روحانیت بندوں سے فرق نہیں پڑتا صاحب آنے مجھے مار رہے ہیں فالزہ سارا باب الحاجات سالسے اسی لئے اللہ نے حاجتوں کا تیسرا دروازہ بنا ہے اور اگلہ جملہ خدا کی قسم جملہ نہیں مارفت کا مینار نوح ہے فالزہ سارا باب الحاجات سالسے و پینر رب والعبد کا سالس ایک سالس ہوتا ہے تیسرا سالس کے محلی تیسرا ایک سالس ہوتا ہے جب دو بندے آپس میں ناراض ہو جاؤں تو جو دونوں کو راضی ہونے پہ مجبور کر دے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کی فکر کو بہت دور لے گیا ایک سالس اس کا مطلب ہے تیسرا اول پہلا ثانی دوسرا سالس تیسرا اور ایک سالس اور ہوتا ہے جب دو بندے ناراض ہو جاؤں تو جو دونوں کو راضی ہونے پہ مجبور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تب دونوں ناراض بندے کسی بڑے کو سالس بناتے ہیں حتیٰ جب تک جب کہ کوئی چھوٹا بند ہو اس سے کوئی بڑا ناراض ہو جاؤے تو چھوٹا کوشش کرتا ہے درمیان میں کوئی ایسا سالس بنے جس کی بڑا موڑ نہ سکتا ہو وہ فرماتے ہیں وہ پینر رب والعابد کا سالس جب خدا بندے سے ناراض ہو جاؤے تو جو خدا کو بندے سے راضی کرتا ہے وہ سالس موسیٰ ایک آزبہ ہے یہ جو ایک دو فیصد چہرے خاموش ہے اور جن چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی ہے ویسے ان محفلوں میں حیرت بھی عبادت لیکن وہ حیرت آجزی کی ہوششک کی نہیں وہ فرماتے ہیں ملاوہم الملاوہم بیباو بیش اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں اگر کسی کھانا کھاتے ہوئے کہ کام تک بھی یہ جملہ پہنچ گیا ہے انشاءاللہ تام بھول جائے ملاوہم الملاوہم بیباو بیش وہ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے کہ دنیا اس کے دروازے سے کیوں چپکی رہ دی اس لیے کہ کائنات کے لگائے ہوئے زخموں کا مرہم صرف اسی دروازے سے ملتا ہے اگلا جملہ جملہ نہیں معرفت کا کوہ کی راہ ہے وہ فرماتے ہیں ملاوہم الملاوہم بیباو بیش کائنات کے لگائے ہوئے زخموں کا مرہم اسی کے در سے ملتا ہے ونور منصورن فی درابہی اور جب اس کی تحلیز پہ چھاڑو دیا جائے تو گرد نہیں اڑتی نور ونور منصورن فی درابہی کہتے ہیں کہ سلوان محمدی دہلیل سیدہ کے باہر چھاڑو دیا کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی سوچ ہے اپنی اپروش ہے چھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں کرد ہو نہیں سمجھے آپ کے دارے کے فن نہیں سمجھے نہیں کہانے یہ ملی کا تطہیر کی تحریف ہے جو یہ عبادت کر رہا ہے اسی سے پوچھوے سلمان کر کے رہے تو جب کسی صحابی نے پوچھا ہے سلمان یہ عقل کے غمور سے لگتا ہے جیسے نمازی شدہ شکر کر رہا ہے تو سلمان محمدی نے کچھ کا خام سیدہ کر کے کہا اس تحریف کے باہر اپنی تاری کو نور سے پھر پا اور انہوں نے کہا سلمان تو عزید انسان ہے شیراج کے سرداروں کا بیٹا ہے وہاں ناظر نیم سے ایشنس سے پلتا تھا اور باقی قسم جملے کی استقام میں آپ سارے کھڑے نہیں ہو جائے جہاں میں پہلے رہتا تھا وہ لوگ سیداروں سے سیدہ کرتے تھے جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں سیدارے شدے گئے کونے تسری سے باننا کرے باننا پھرے جو پیچے تشید فرما ہے وہ بھی بات صنع رہی ہے موسیٰ قاضن کی تحلیل کے بعد جھاروں بھی آجائے تو مٹی نہیں اڑتی کیا اڑتا ہے مرائم المرائم مدباوہی ونور منصور فی تڑاوہی ساری رات چاند اس زری کی پیواروں کے بوثے لے دا ہے اور سبوں کے وقت صورت اپنی چرنے کے جھاڑی سے چاند کے بوثوں کے دان کھان کرتا ہے ہر بات ہر کسی کے لیے ہوتی ہے یلس مرکا مرو بللہ لجیدار وطن کے سو شمس و فشوائے غمارو وہ فرماتے رات کے وقت چاند اس کے حرم کی تیواروں کے بوثے لے دا ہے اور سبوں کے وقت سورج اپنی کرنوں کے جھاڑوں سے کا تمثیل ہے خدا سبوں کے وقت سورج اپنی کرنوں کے جھاڑوں سے چاند کے بوثوں کے داکھ ساف کرتا ہے عربی میں عجر بہت چھوٹی ندی ہو اسے کہتے ہیں فلیج اس سے بڑی ہو تو اسے کہتے ہیں جعفہ اس سے بڑی ہو تو اسے کہتے ہیں نہر اس سے بڑی تریان جیسی تو پھر پار اور سمندر جیسی ہو تو خلیج کیا تاروح خدا خدا ندی سب سے چھوٹی ہو تو خلیج ہے سمندر جیسی ہو تو خلیج ہے تو فرماتے آن خلیج کے لگے ہے خلیجوں اس پروازے کا کرن تمہیں کیا بتاؤں جہاں خلیج چل کے آتی ہے خلیج منتے جاں بھی ہے خلیج جیسی ہو تو خلیج جو لگے خلیج یہ وہ دروازہ اکرم ہے جہاں خلیج چل کے آتی ہے خلیج منتے جاں بھی ہے یہاں کوئی چھوٹا بن کے آئے تو بہت بڑا ہو جائے خائے خائے یہاں کوئی بڑا آئے تو بہت چھوٹا بننا پڑتا آئے آئے نہیں مندے آپ کو دا سکتا دنیا پوچھتی ہے اتنا بڑا ستارہ تحلیز پہ آیا کیسے یہ مندرون اجائج دہلیز ہے یہاں پڑا آئے تو بہت چھوٹا بننا پڑتا سلمان جب شیرات سے چلا تھا تو سرداروں کا بھٹا دہلیز میں پہنچا تو نوکر بن گئے خرزہ حبش سے چلی تھی تو ملکہ تھی اس دہلیز میں پہنچی تو کنیز بن گئے جبریل عرض سے چلا تھا تو سیدر ملائکہ تھی یہاں بڑا آئے تو اسے بہت چھوٹا بننا پڑتا اور اس دہلیز میں کچھ چھوٹا آئے تو بہت بڑا بن دے جانتا کیا مظہر ہونا جائے تہلیز خدا کی قسم کائنات ہی کچھ ہو جائے اور شام بیان کرنا شروع کرے تو امام ایک بضائل کا ایک نقطہ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یہ وہ امام ہے جس نے زندان کو مکتب میں بدل دیا زندان کو مکتب میں بدل دیا زندان کو مکتب میں بدلا ہے میرے دربار میں کسی عیسائی نے آکے سوال کر دیا تھا حاکم مکت سے کہ خدا کیا نہیں کر سکتا خدا کیا نہیں کر سکتا خدا کیا نہیں دیکھتا حاکم ایک وقت کی جہر میں پس ہی نہ آئی ایک مشیر نے اس کے کہا تو تو یوں کھرا گیا ہے جیسے دین کا وارش تو ہے پریشان نہ ہو محمد کی دین کا سچا وارش موجود تھے قید خانے سے موسیٰ قازم کو بلا مجھے موسیٰ قازم کی پاک نالائم سے اڑنے والی تاہے گرب کے چمکتے ہوئے مقدر ذرہ کی قسم یہ جو عیسائی گروہ تھا یہ امدہ ذری کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی موسیٰ قازم آئے عیسائیوں کے پادری میں اپنی کرسی چھو اور پر زندے قطول یہاں بیٹھا سرکار موسیٰ قازم بیٹھے اور فرمایا کیوں بلایا ہے مجھے دیکھیں یہ عیسائی آپ کے مسلمانوں کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں امام نے سنوے وہ کیسے یہ سوال کر رہے ہیں بل سلط گربار کہ خدا کیا نہیں دیکھتے انہیں ذرا بتائیے ہمارا خدا ایسا نہیں جو کچھ نہ بھی دیکھتا ہو تو خدا رہے امام نے مشکرہ کے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمارا خدا ایسا ہے جو نہیں بھی دیکھتا فرزند رسول پھر آپ بتائیے خدا کیا نہیں دیکھتا مسکرہ کے امام نے فرمایا میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا میرا خدا خواب نہیں دیکھتا اور فرزند رسول یہ پوچھ رہے ہیں خدا کیا نہیں کر سکتا امام نفروں میرا خدا ظلم نہیں کر سکتا امام زندان میں تھے اور امام کا ایک چاہنے والا اور اس کی ملاقات دہریے سے ہمیں سمیٹ دی ہے میں نے گفتگو اسے تہریے کے سامنے کہہ دی ہے میرا امام موسیٰ قاظن کائنات کا نگران یہ حساب اس لئے کہ تم جو آل محمد کے محبہ ہوئی کی محبت میں پہک چکے جو خود زندان کی صلاحوں میں بند ہے وہ کائنات کا نگران کے مومن کے پر لا جواب ہو گیا وہاں سے دوڑتا ہوا آیا امام کی بارگاہ میں فرمان دے رسول دہریے نے مجھ سے کہا میں نے دہریے کے سامنے کہا میرا امام کائنات کا نگران اس لئے جو خود صلاحوں میں بند رہے وہ کائنات کا نگران کے امام نے فرما جلدی کر دہریے کو بلا میں قیدی ضرور ہوں مگر میں محمد ہوں میں قیدی ہوں مگر محمد ہوں تحریح آیا پاہت خدا تھا امام نے فرمایا کیا سوال کیا ہے اس لئے یہ آپ کا چاہنے والا کہتا ہے کہ میرا امام کائنات کا نگران ہے اور میں نے تو یہی سوال کیا ہے جو خود صلاحوں کے اندر بند ہے وہ کائنات کا نگران کیسے امام نے فرمایا یہ بتا تیرے بدن کا نگران کون کہنے لگا میرا دل امام نے فرمایا تیرا دل کہا رہتا ہے کہنے لگا سینے میں امام نے فرمایا بس پھر سمجھ لے جیسے پسلیوں میں قید رہ کے تیرا دل بدن پر حکومت کرتا ہے ایسے امام زندان لے کے کائنات پر حکومت کرتا ہے جیسے تیرا قلب پسلیوں میں قید رہ کے بدن کا حکومت ہے ایسے امام سلاحوں میں بند رہ کے کائنات کا نگران فرسول کا ایک جمعہ ہے خدا کے قسم کائنات بند کر دی ہے میرے امام نے اس جمعہ سرسجنے میں ہے اور امام فرما رہے الہی عجرہ عبادہ حلموں وَإِلَّا مُنْ جَقْدِرُ وَإِنْ يُطَدْبِقُ فِي هُنَوْكِ مَشِيْتِكِ لَئِ مَالِكِ تیرے حلم تیری پرداشت میں لوگوں کو تلیل کر لیا ورنہ کس کی جرہ تھی کہ تیری مشیت کے گلے میں توقع باؤ سا تکار موسیٰ قاضم آپ کی آمد در مجل سے حسین اپنی بارگاہ میں بطور عجر رضی صالت قبول و منظور فرمائے اور رضیگار سجاد بخاری صاحب اپکات میں عزت میں مارے بخان رزق میں اضافہ فرمائے تو اس جنلے کہنا چاہتا ہوں گا محمد کی بیٹی آپ کو دعائیں دیتی ہو چلی جائے آنسے باہدو ہو جائیں مقصد مجلس پورا ہوتا ہے صدیوں سے ہم دو رہے ہیں اور صدیوں نہیں روتے رہے ہیں خدا کی قسم صاحب اپکم آپ کو صاحبہ نے ایک روایت مکنی ہے قرآن میں خدا کا فیصلہ ہے کہ جنت میں وہ نہیں ملے گا جو تم وہاں چاہو گا جنت میں وہ بھی ملے گا جو تم دنیا میں چاہتے گا تکار صادق فرماتے ہیں کہ جب مومن جنت میں جا رہے ہوں گے تو ایک سو لاکھ وہ جنت کے در پر رکھ جائے گا اور کہے گا ہمیں جنت کے اندر نہیں چاہیے اور جب جنت کے موقع پوچھیں گے کہ جنت کو سجائی ہی تمہارے لیے بھی کہ تم انتوں میں ہی جانے لگا تو مومن قرآن کی یہ آیت پڑھنے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ صرف وحی نہیں کہوں گا جو جنت میں چاہو گے وہ بھی کہوں گا جو تم دنیا میں چاہتے رہے ہم دنیا میں یہ چاہتے رہے ہیں کہ ہم جنت کے دروازے پر حسین کا ماتن کریں اور خدا کیا جانے چھتے امام کا فرمان ہے انہوں نے مومنوں کو اجازت نہیں جائے گی وہ جنت کے دروازے پر حسین کا موحہ پر ہے جنت والے سنیں گے محسر والے سنیں گے اور پھر محمد کی بیٹی کی آواز آئے گی مومنوں میں شہرہ تلک سے باز کروں آوہ پر حسین کے عزاداروں خدا جنت تمہارے کے سجائی ہیں میں جھنٹوں کرتا ہوں اسے براہ درد بھرا جملہ ہوں میں ضرور سرکار موسیٰ قاظم کی شہادت کرتا لیکن جو آسر میں پڑھیں جو بزاکر عالم قطیب کرنے ہی انہی کا حق ہے اس لئے میں بالکل بھی سرکار موسیٰ قاظم کی مسائد نہیں پڑھنا چاہتا مدینہ کے لوگ بھی کچھے ہو کے آئے گی جملہ کہہ کے خدا کی قسم میں پر سے اتر جاؤں مجلس مکمل آپ جگیناں دھر سے یہاں رونے کی عبادت کرنے آئے میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی ہر آنکھو کم اس کا میرے کانسو کی خیر آپ ضرور عطا کریں اگر داروں مدینہ کے لوگ بھی کچھے ہو کے آئے ہیں علی کے پاس اور آ کے کہا کیا ہے یا علی ہم نے سنا ہے لوگوں نے آپ کی اہلیہ کو بہت مارا میں نے دکھا ہے یہی جنہ کافی ہو جائے گا یا علی ہم نے سنا ہے کہ لوگوں نے آپ کی زوجہ کو بہت مارا ہے روڑ بڑا فرزندے ابو طالب آنکھوں سے آنسو دہنے لگے علی نے فرمایا ہاں جو رو نہیں چکا اس کی آنکھیں بابت کی جنلہ دے کر رہا ہوں علی نے فرمایا ہاں علی نے جنلہ جنلہ تھوڑی تھا ضرب قاری جالی ہم نے سنا ہے کہ محمد کی بیٹی زکمی ہو گئی ہے علی نے فرمایا ہاں جالی زیادہ زکمی تھا نہیں سنو گے حضر دارو جو رو نہیں آئے علی نے رو کے فرمایا آپ جو زہرہ کا ایک زکم بتاتا محمد کی بیٹی کے پہلو پہ اتنا بڑا زکم تھا کہ زہرہ تصوی والا ہاتھ رکھتی بھی تو ہاتھ بھن ہو جاتا تھا محمد کی بیٹی آپ کے جلیے قبول کریں پاک بی بی یہ آوازیں اپنے بارکاہ میں قبول و منظور کریں صاحب مللہ یعظر الفقی نے لکھا ہے کہ اللہ ہر ہفتے کے صبح محمد کی بیٹی چچا حمزہ کے لحظر جاتی تھی میدانے و حد میں زنانے بنو حاشن کے جھرمت میں محمد کی بیٹی جاتی تھی اپنے چچا سے راز و نیاز کی باتیں کریں اس گھر کی بچیوں کو اپنے چچاؤں سے بڑا پیار کریں جسے سکینہ کو اکبار سے بڑا پیار کریں جاکہ ترخباری کہانی اپنے چچا حمزہ شنا تھی ایک ہفتے کی صبح علی کھا رہا ہے اور آکھ علی نے کہا محمد کی بیٹی آج چچا حمزہ کی قبر پہ نہیں گئی اللہ کرے آپ جملہ سمجھیں محمد کی بیٹی چچا حمزہ کی قبر پہ نہیں گئی روکے کہا یا علی اب زہرہ سے چلا نہیں چاہتا ہے یا علی میرے ہاتھ سے وہ تشبیر بھی گر کے ٹوٹ گئی جس سے مجھے چتا حمزہ کے لحظر کی خوش بھو ہوتی مجھے عزت زہرہ کی قسم جو عجل نسال دیا ہے امت محمد محمد کی بیٹی کو کہ نوحہ پڑھ دی گئی سبت علی نسائب اللہ انہا سبت علی نسائب اللہ انہا بابا ترے بعد زہرہ پہ وہ مصیب پہ آنے کہ اگر سفید دنوں پہ آتی ہے تو سیاہ راہ پہ میں بدل جاتے ہیں صاحب نوائد العزان نے لکھا ہے کہ علی کا ایک ہمسایہ جس کا نام ہے ورقہ بن عبداللہ بس اسی جبلے کی ذہمت ہے اور ذہمت آپ کی تمام ہے ورقہ بن عبداللہ یہ کہتا آب ہی رات کے وقت میں میں کسی کو چیخے مار کے روتے ہوئے سنا کہتا ندیزی سے اپنے کھن سے باہر نکلا دیکھ کے میری حیرت کا انتہا نہ رہی کوئی اور نہیں ہو رہا تھا علی تھاڑے مار کے رو رہے تھے کہتا میں نے کہتا تمہوں پہ ہاتھ رکھے گا کہ یا علی مرد روتے ہوئے اچھے رہی لستے یا علی تو تو اللہ کا شہر ہے مکشی سے مار کے کیوں رہ رہا ہے ورقہ کہتا ہے علی نے امامہ اٹھا پھر شہرے پہ ماتن کر کے کہا ورقہ سن سکتا ہے تو سن اب کی نظر پڑھ سے آتے میں دھارے مار کے کیوں نہ رہوں میں نے کفن دیتے ہوئے زہرہ کے پاکھوں پہ تازیانوں کے نیلے نشان دیتے ورقہ علی نے ایک رہا تھا محمد کی بیٹی کو تباہ سے مارے جا رہے تھے ورقہ میں دیکھا آتا ظہرہ کا محسن معمد حضرات محسن معمد حضرات محسرم یہ سے شرمایہ ملت جاثریہ سرکار علامہ ابباد مزاہی صاحب اب میں مرسمت ہوں ذاکہ اعلی بیت شاہ سوار بغاری صاحب سے کہ وہ تو شردائیں ہیں ایک دو اعلان کمات ہوں میں ملت حضر علی کوکر کے زیرے تمام تین جون کو کسرے گلشن زہرہ میں مجلے سے اضافات نماز مغربین منقل ہوگی جس سے نام ورلما اکرام ذاکرین اضافت کریں گے پانچ جون کو امام دارگاہ حیدریہ لکھ شاکت فانم پیر منصور ہسپیٹل کے پاس مجلے سے اضافت ہوگی جس سے نام ورلما اکرام اور ذاکرین اضافت کریں گے ہم میں مرسمت ہوں ذاکر اعلی بیت جناب شاہ سوار بغاری صاحب سے پتشیف لائیں اور اس لئے مجلے سے اضافت کریں مجلے سے اضافت کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 جوارا مجلے سے اضافت کریں گے مجلے سے اضافت کریں گے مجلے سے اضافت کریں گے شپیر سے بردے مجلے سے اضافت کریں گے نظر دے کم چنکم یہ بلولائے اون محمد ہر ایک جواہ مجلے سے اضافت کریں گے مولا امد زینب کی اثیر کی تسم بے جرم عزیدوں کو رہائی کی کبر دے میں ماں پی ملکے پڑھ دا ملکے ملکے پڑھ دا ملکے ملکے آئے پڑھ دا تے پہنس کیا ملکے 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 پڑھ دا ملکے ملکے پڑھ آئے پڑھ ملکے آئے پڑھ آئے ملکے آئے میں عزیدوں شکریilleurs کو شکریamız 가는 موسیقی 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 ماشاءاللہ تھوڑے نہیں کافی سارے پیٹھے ہو جیڑے ہیں پائنٹ پاک بادشاہ دی مندنہ لیو ایک پانٹ پس پر گیا وقت ایک مجلس پاک کا محول بن جاری ہے جیڑے نہیں کر لیں وہ بشک بیٹھے رہے ہیں جیڑے جوان ہیں انہوں نے مولا علی بادشاہ دیواز کا ایک پانٹ پاک کنس پر گیا وقت ایک محول بن جاری ہے حال محمد یزمت بلانتار سرواز دعائی مالی کے کائنات بانیاندہ اکو خلوص اسلام ذاترین دی پرہائی محفیظ اللہ علی حسین دی اماتلی پاک کافی سے باروچ کرلیں دعائی مالی کے کائنات دعائی مالی کے کائنات جیڑے اپنی اپنی مصروفیات نظر انداز پر کے حسین وادشاہ دی پوری کے دور آئے ہو مالی کے کائنات اور دعائی مالی کے کائنات جیڑے مقروض انسکتا امام رضا بادشاہ دی جوکیدہ مولاد پر دینہ تونی جا پتا کرنا دعائی مالی کی کائنات اس دن کا کتا اس مقدس مہینے دواستہ مولاد جنہ جونیا جو گتر نہیں ہو سیند نمی صغیر اصبر بادشاہ دواستہ مولاد 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 نارے تکبیر اللہ علیہ صالح کے کلان دواستے نارے تکبیر اللہ حفظ پر پسلے نہیں گوھ سکتے والی آدھا نارے تکبیر اللہ حفظ نارے رسول اللہ نارہ حیدری والی نارہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت اہلے بہت دشمنتے لانت بابا جب بلانتا سلوار آدھا بیجیتہ ممبر پاک سے آ کھڑیاں ایک کرم نوازی سیند دیئے میرے گالے بچ پٹکا شاہو قدارے زندیر ترے حسن ایم دیئے اسمینا چار سترہ دوگاز پر جزی نارہ حسینیتہ سنا منہ چاہنا جو بھی ٹائم بڑا مختصر ہے ہر وجہ سے ممبر پاک سے کھڑیاں دوائیہ سلام آ پر پر دردان جب ہمممبر پاک سے آ کھڑیاں ایک کرم نوازی سیند دیئے بھائی جان میرے نہ گولنا ہے جب ہمممبر پاک سے آ کھڑیاں ایک کرم نوازی سیند دیئے ایک کرم نوازی سیند دیئے میرے گالے بچ پٹکا شاہو سیند دیئے اور میں جو لکھ دا اور جو پڑھ دا گر جو بھی میرے کہن دیئے میری ذاتی کئی تحلیق نہیں فیرات حسین دی بھین دی ہم لیتا ہونیس کے فاطمہ کے نورین سے میرا عقیدہ میرا ایمان کہ لیتا ہونیس کے فاطمہ کے نورین سے اور سب کچھ مجھے ملا ہے زہرہ کے چین سے توجہ دا طالبہ کی زبان دا کوئی بیدہ نہیں جیڑی چوکہ بازارہ سے بولے لیکن دکھرے علی وشنہ بولے اور اب یہ لیکھتا ہونیس کے فاطمہ کے نورین سے لیکھتا ہونیس کے فاطمہ کے نورین سے اور سب کچھ مجھے ملا ہے زہرہ کے چین سے سب کچھ مجھے ملا ہے زہرہ کے چین سے کیوں کہ بتلا رہا ہے واقعہ رہا آپ کہہ یہ ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے مانگو حسین سے سارا آئیم بس کچھتا جناب نو جامشا علیہ و لاہور دا عظیم مجھمہ میلے سامنے سے شیفر مائزہ لکھتے گر مجھمہ میلے سامنے بیٹھائے یہاں مکسیتہ سناوے لگا اس کسیتے سے مجھتنا ہے کہ غازی پاک محاضی نور بیڑا کتنے دلوں مندر کاؤنگازی کے شوروں فطر کو پسپاس بنا دیتے ہیں اور رید کے ذروں کو علمات بنا دیتے ہیں توجہدہ طالبہ اور رید کے ذروں کو علمات بنا دیتے ہیں تو بھی تازیم کیا کر علی کے بیٹوں بھی یہ وفادار کو عباس بنا دیتے ہیں کفیل دا میدان اس زمانے دے جاہل نے پیغام بیجی آئی پہن حضرت احمیر میں اسی ہزار دیتے ہیں میرے بادشاہ پولے پرائلہ تکی خود اس زمانے دے جاہل پول بایدان اس زمانے دے جاہل نے پیغام بیجی آئی آئے لیے خود میدان جا دیا واپس پر جا یا اپنی سوچ پڑا کیوں میرے کوئی سرائیڈا کے سوچے سرکل اسی ہزار کے سوچے تیرا میرا مقابلہ نہیں اس لئے سوچے میرے امام نے اپنے اٹھارہ فترہ سو غازی پاک میں ماضی باک شاہرہ شمال ہی تھے ادھرے غازی جامدان انہا کمینین آرے جنگ کار انہا کمینین دس جو تُو عباس علیدہ ترکتے سزت عزبت شاندہ مالی تھی عباس بادشاہ میں دانچ گئے جیڑے پاک بادشاہ دی غازی پاک نمازی بادشاہ دی حیبت آئی جیڑا چہرے سے جلال آئی جیڑا روب آئی جیڑی پر کنائے دی آئی بادشاہ 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 حال بن کے علیہ عباس اب تک نہ جاویتا غازی کربی نہیں آئی بادشاہ بادشاہ بن کے علی علی دا چہرہ رج میدان دے آیا سیدان دا آخر سیدان آخر بادشاہ بادشاہ علی دا دا چہرہ رج مجھ میدان دے آیا آیا سیدان دا سر آیا غازی در عزمت سلوہ بادشاہ غازی میدان چاہی آئے چاہ جس سار انداز بادشاہ والے دشمن رچ جی دشمن رج مار نا دشمن دی آف چک پاونا گھوٹ لی کوئی ہے میرے برگا بھجی دی یا رج نے آج اتنا کوش اتنا مجھ دا پہ کیوں آدھا اور کو سفین دی میران جو عباس پہ لڑتا ہے لیکن مہتو میں محسوس ہوں دا عباس نہیں علی پہ لڑتا سار پرشتیا سفین تا منظر بکھا حیران اگر جی تی کہ حیران سب رہ گئے نے حیران سب رہ گئے نے ہر دو سما رک جائے نے لگ زہ جی میں نور جلی آرے کوئی آکے علی آج سمجھ ری جلی اوہ عزی دی آرے خوار تو ستھ کے مولا علی فرما زہ راگ آرے کر مولا علی آرے خوار سنت زہ فرما نے ربت یا نال جانگ کوئی نہیں جدائے سے زمانے دیجار لیں اب باس بات شادی طرف تشارہ دیتا ہے تشارہ کل کیا دے میری بچیاں نال جنگ نہیں میری بچیاں نال جنگ تو نہیں اس بہلے علیدہ علیہ پتر ایوے بکروش ہیتے طرح اس سمی نے دیا کچھ آتپا کیا دے اکیانہ آنے لڑانگا کیا بات کیا بات کیا بات علیدہ علیہ پتر بپروش ہیتے طرح اس سمی نے دیا کچھ آتپا کیا دے اکیانہ آنے لڑانگا پتر نال جنگ میں ترانگا میں آتا آتے تو مر جا میں دو جا سانا رہے دو جا کے پھولا کے سارے یاڑان اوندت او تے حیدر شیر لڑایا بارہ حافظ بارہ مہینہ شبان دا مہینہ میرا فصلی دا مہینہ بادشاہ وانی اجابتے ہیں جو جو دے رہے ہیں لاہور آل اوف پاک نظر نے فرمایا کہ بارہ مہینہ سے میرا فصلی دا مہینہ شبان ہے کہوں الحمدللہ پسیئے ہیں خانوں اس چیزہ فکر علی بادشاہ رہا اے بکرے علی سمیہ علی اے صدیہ جنائے ہیں لاہور آل اوف سبی اللہ تغابی دان مثلا غطور پاک صلی اللہ علی عمد مولانی باست شاہدی آمد حسین باست شاہدی آمد لا تغابی دان لیکن چودہ پندرانی درمیانی شاہد مولانی باست شاہدی آمد 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 اے سارا نظام دنیا داری سارے لیکن جیڑا ساڑا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے جیڑے چاندے میں ہم جبار میں اپنا دا جہور ہوئے بلان تار سلوات پر ہو قرآن امامت قرآن امامت و ناس بیچ دے اپنا جائے صوریز کا تساس دیکھ دے ظلم پڑ گے جمانے میں زیادہ مادی کو اگر تیر ہے تو اب آس بیچ دے تیرے نام کی ایسیہ لکھ رہے ہیں تیرے نام کی ایسیہ لکھ رہے ہیں تیرے نام کی تیرے نام کی ایسیہ لکھ رہے ہیں سادہ ایمانے ایسیہ لکھ رہے ہیں چاندے میں جازی کے پہ تہتا سیدیے تیرے نام کی ایسیہ لکھ رہے ہیں تیرے نام کی ایسیہ لکھ رہے ہیں ایسیہ لکھ رہے ہیں ملتظر کب سے ہے ملتظر پہک پریہ کا حرم اس پہ گازی کا پہنچم لگا دیجئے بولا بولا صحیح لالی کلندر ملتظر انعلاق بارا کافی صحابات انسل پارا بڑو تو تیرے نام کی ارزیان گرہ ہے تو تیرے نام کی ارزیان گرہ ہے چاند نرجس کے پرداد آجاتی جیئے چاند ملجس کا پیدا آجاتی جیئے چاند ملجس کا پیدا آجاتی جیئے کب سے ہے منتظر کب سے ہے منتظر کب سے ہے منتظر سوچو کبریہ کا حرم اس پہ گازی کا پیدا پرچم لگا دی جیئے کب سے ہے منتظر اس پہ گازی کا پرچم لگا دی جیئے زہور سے کل مالا سجھے آئے گا آپ کے ساتھ مالا حسین آئے گا آپ کے ساتھ مالا حسین آئے گا آپ کے ساتھ مالا ہم نے دیکھے نہیں نہیں مولا جی ہم نے دیکھے نہیں نہیں مولا جی ہم نے دیکھے نہیں ہے یارا یلی ایک چہرے میں بارہ دکھا بھی دیے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کار پیر ہی آتا ہی ہے درپیر بنایا ہے اینا نامی ادل تورالہ پر میرے سب در مولائے پر نپکے پاکی نبی پرمایا پر میرے سب در مولائے پر مولائے پر میرے سب در مولائے پر بنایا ہے موسیقی 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 جناب زوار حاجی نوید عاشق بیئے اور ان کے پوراً بعد جناب علامہ سید مرتضی علی قازمی اور ان کے پوراً بعد جناب زاکر قاضی حسین افاظ آنے وال اور ان کے بعد علامہ ساہر افاظ نجبی اور ان کے بعد زاکر سید عامر افاظ ربانی ان کے بعد جناب علامہ سید سبتر حسن نقلی افیالکوٹ ان کے بعد زاکر منتظر مہدی ان کے بعد جناب علامہ مرتضی حسین غلو صاحب ان کے بعد زاکر یاسر رضا جھنڈوی صاحب ان کے بعد زاکر نحیب افاظ جب ان کے بعد منتظر زاکر ملک علی افاظ عسکری صاحب ان کے بعد مخصوم پیر سید زرگام افاظ بخاری صاحب ان کے بعد زاکر غلام افاظ شادی بات اور ان کے بعد جناب و صبر غم ملک تنویر افاظ علی اور حرف آخر کی عصیت سے سردار وسیم افاظ بلوچ صاحب کتاب فرمائیں گے اور اس امام کے جنابے کی شبی برامت ہوگی جس کے اپنے انیس بیٹے تھے جنازہ مضبور ہو گئے ہوا آپ سے اتماع تھا جنازے کی زیارت کر کے جائے گا شریف جنازہ نہیں چھوڑتے اور ساتھ ساتھ دعا کرتی ہے کہ جتنے مریض ہیں خالق ان سب کو امام موسیٰ قاضل کا ستا صحیح تندرستی اور زندگی عطا فرمائیں ہمارے محترم سید محمد حسین نقمی صاحب کی اہلیہ ان کا بیٹا اور ہمارے ڈاکٹر زی شان صاحب خالق کے کون ہیں ان سب کو مکمت صحیح تندرستی اور زندگی عطا فرمائیں ہمارے سفیلے عطا جنار مختون سید علی رضا قاتل صاحب علی الحنگروہ فرمائیں اس ذکر قصد کا خالق ان کو بھی مکمل صحیح تندرستی اور زندگی عطا فرمائیں تشملاتے ہیں لازم لازم بہت محبات ہے بہت محقائش کا یہ دکھا ہے آپ کو خالق اس کا عطا فرمائیں بذورت میں کہہ رہے ہیں ایک دفعہ بڑھے کہ کتنے لیٹے تھے شیعو لاہور کے شیعو یہ ستامن سالہ مقصودی مابلہ بائیت کی ہے اس امام کی ہے جس کے اپنے انیس بیٹے تھے جنازہ مزدوروں نے اٹھایا تھا آپ سے اعتماد ہے آپ بدے ہوئے میرے پلیز زیارت کر کے جائے گا کوئی مجبوری ہو تو پھر اور بات ہے لیکن امام کے جنازے کی شبیح جب پرامد ہو آپ اس کی دیارت کر کے جائے گا ہمارے ملت کا سرمایہ زہین زہیدی صاحب کہ خالق ان کے بیٹے کو ایک مات میں عطا فرما تشیل لاتے ہیں مصبر چاہم جناس سید عاشق حسین نقوی صاحب بسم اللہ الرحمناء یا حبوب و حبی محمد یا علی وقی عزیز یا فاطمین کی سیداء یا مسئلت رہی ایسا یا مسئلتی دوسرین علیہ السلام یا مسئلت سمینیان سینیان راستیان برحمت کی طیعہ برحمت کی طیعہ اللہ علیہ وسلم 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 اہ اپسوالے بھائیں اپسوالے بھائیں اپسوالے ای ابنے لگ پاستے دیں جی میں اندہ بھی ہونکہ مسئولہ آنی میں اندہ بھی ہونکہ میں اندہ بھی ہونکہ یعنی لوگ پہ اندہ بھی آنی ہاں سائی بھی یعنی کہ ک Lagos کونتے منٹ کو تو وقیت بسیخ جانکے اعلان کرتے ہیں میں اندhہ بھائیں کلانت سے مل warranty یہ اندہ کی اے ابن میں اندہ یہ بات کار محمد مول وقتم نے جانید وہاں جانید موسیقی 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 ملکنی لگتا ہے یارو اے حنالی یارو اے حنالی حنالی حلیٔ نولین باتی خاطر سجد رول گئی اے حلیٰ کیا بات کی ہے نے کیا بات ملکنی لدن ملکنی لبری ملکنی باتی ملکنی لینے میں مہترم سجد عشاد صاحب دیبندت مولا ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم آسف شہر صاحب سے مولا دیتا ہے حاضر جو آمنہ ضروری ہے وہ تاکرہ ایک حاضر نہیں آتا ہے فوقت علیہ وبری اللہ دکھاتا ہے علمائی میں دکھئے حال قیدہ سجا ہے پس دین تی لیکن کوئی بخرا خرچ ایمام موسیٰ شادم ہر قیمہ لوگ بخرا کے انوکہ خط کی کچھ پڑھا کے بخرا قلقہ بغتاب کے قیدی دن اسے بڑا مظلوم سجا دے اسے بڑا ذریب سجا دے اس مظلوم ایمام دنیا اٹھارہ دنیا انہی پھنکہ دے سکتا ہے کوئی تھی تھی بڑے بولو سہیتی تھے تحسنی ذکر نصیبی نقی پہ جگل کھا یا دو جب بڑھے جو ملا رومن باز دکھا سہیتی بڑے بہجان میں کوئی کسے کتابیں دکھا جو ان سہیتی بین پرامہ جمبت کا ایک بین پرابی کتھی بڑھا کلاؤ کوشش کرو ہائی توارے با سجا ماہ حسین نے توارے پرابی ہوگی ہے میری مجال ہے پاکڈان تے شئی مظلوم ایمام دی اولاد توہ شام دے پہارہ دیس پہ جب دی اولاد شام دے زندار متہ کرونی گے موسیٰ قادم دی اولاد ان جانے سگر بیٹے و میں کو باپ کرائے سگر آنے پہ تارے راوکہ جو بڑے ادھا جانے جانے زندہ پچھتے ہیں پہ جان موسیٰ قادم دے زندہ پچے چاہ گے مسلمانہ خواہ جسرے سارے دنوں مسائبی بھری عبادتِ قریبہ کروانا ماں حسین بھی راضی جو پہ جائے ہم آتم تا آگا بزر صام بے کو جملے پہ کردہ نام حیفاتی ماں مشہور معصوم ایک قوم میں لکم قریم اہل فائد بغتاد تے چوتہ سال پہ جرم قیدی بھی دیئے شیعہ دے وقت پہ امام بھی سکی پیدے لینکو کرورو مومن صبح شام بسلت دکھر کیا من السلام علیکہ یا غریب و غربہ اے غریبہ دے غریب مومن دے سلام قبول کر راکتی قسمی کے ہندوستان دے دارے مولا رضا دے روزے دے جاتے رضا سونا چاندی تیرے روزے دے مولا میں نے چکے کیا سونا تیرے دارے دارے دے روزے مولا میں دربل آئے دیا میں مدینہ ہی آیا مولا میں ہی تھے ہی آیا میں ہی پھائی تھی حیرانہ بس ابتنا شارعہ کو جنگ آئے اتنا سونا بس اندباد غریب کیوں سڑوے لائے میرا بندے جنہ ہوئے شہیہ کے جملتے بات اپنا کرے تیرے امام خوابے فرمیدے وہ میرا آپ انصاف کار جس غریب دی سکی بھی کم دے پہارا چلوے کے بار جاوے او غریب نلسکاوے بسم اللہ آخرین میں سکتا لیکن میرا آپ انتو لیندے کو لیندے کم دے پہارا دے آخرین میں چھوڑتے ترمون بھارے پالا کو مرمون یاد حد رحمی پیر رحمی اراسہ شاہدی پرین رحمی رو کے فرمیدے اما اتھا ایک موسیٰ نامی مومتان دے بند جا کے موسیٰ کو آتا را دی بید آ گئیے انہیں قربان تھی کماز ورئے زندگی ہیں انہیں دروانہ کرتا ہے موسیٰ تو ہے باپی تھی میں مدینی علی محمد کو جان لے میرا نبی نبی دی وسیعی کو جان لے انہیں میرا ایمان اس نے علی کے پوتر رضا کی جان لے اور جوانو رضا دلہ میں اترائے دبا پیٹھئے بنا اٹھائیے رو کے فرمیدے انشاءاللہ اس تو پہلے میں مر گیا ہوگا یعنی اس نے رضا دی بینائی کریے وہ میں قربان تھی کماز جدا پتا لے گا اس میں رضا دی بینائی اور جوانو رضا دی بینائی موسیٰ آسمان کے پاس موکر جدے میری اللہ اور میری گربت دے پڑتا پا میں ہی میں دسا جو بھیری آئی کھڑیے دے بیرائی کھڑی دل دے ہاں رہی دی تو سبجوں سے نہونے آدھر کی دا وہ میں قربان کی پوماں راب دی قسمی نے چوکے جاں کھڑے کم دے بستا کوئی کٹھا کی دے میں ہی سے کھڑے ماں حسین دی دوارے درازیوں کے جائے کم دے لوگا کوئی کٹھا کر کے دے کمالے تک زہرہ کے زخمی پاسے دہ بازتا ہے پچاسی سال ہوگا میں کوئی کھڑے 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 نہیں منگا آج کھڑے منگا تا دے سو تیمہ حکم کھڑے جاتے موسیٰ یکی بسی آئے حکر مار پیانے کمالے بزار سجو موسیٰ 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 موسیقی 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 دس مومن وہ ایسے ہوں کہ جن کی قرآن دازی ہوگی اور تمام زیارات بری پیر کاکشاہ صاحب ان کو کرائیں گے سترہ جولائی کو ان کے زیرے تمام اسی کربلا رامشاہ کے صبح سے باکس رکھ کیا جائے گا اور بریک فاس بھی حلوہ پھونی کا وہ کرائیں گے آپ سے گزانشت سے سکت برمائیں اکیس رجب کا پچیس رجب مرکزی معمبار کا بابو الہوائی بابو الوراق مغل حویلی اندرون موچی گیٹ میں مجالی سے کھمسہ بسسلہ سعادت امام انوزہ قادم علیہ السلام و السلام جس سے بھجت الاسلام والمسلمین عالم باعمل سرکار علامہ سید شہنسہ حسین نقوی اور قراجی کتاب کرمائیں گے روزانہ سارے نو بجے رونو کبروز ممبر ہوتے ہیں اور پچیس کو انشاءاللہ ٹھیک نو بجے رونو کبروز ممبر ہوں گے اور ایک کتاب پر ٹھیک سمہ دس بجے شبیعہ ٹھیک سرکار علیہ السلام پر آمد ہوگی اب ملتمس ہوں کاریور کا تائر یہ بانی ہے بیٹا ہے میرا جو ایک لمحوں میں ذاکر مر گیا ہے یہ شہدادی کا کمال ہے ملکہ الہور کا کمال ہے کہ اس نے اپنے بابا کی اس منزل کو جلدی سے پا لیا ہے کہ جس کی ساری سندگی ذاکری میں گزر گئی ہے یہ بھی بیٹا کا احسان ہے تشید آتے ہیں کاریور کا سائد جناب ذاکر ہاتھی زوار بھی ہے کتنی منطبہ کا زوار ہے یہ نوید آشکسہ بیئے ماشاءاللہ پوری نوکری ہم نے دینی ہے جلدی نہیں کرنی کیونکہ یہ بانی ہے مومنین ہمارے ذاکر زمین سنوید جتے زمین کی زمین بھی پوت ہو گیا بچارہ کل ان کی احلیہ پوت ہو گئی ہے ذاکر علی رضا بیغم کوتوالے کی والدہ نوثرما خالق ان کے درجات ملن فرمائے اور تو شہدادی یہ کومین کے کر میں جگہ تک سنوید 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 دوری زہوری موسیقی 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 بسم اللہ نعرہی تفیر اللہ حضر ماشاء اللہ تفیر حضرات تشریف سرماؤں حلید خالق منام پلنگاہ دے جو نعرہی تفیر اللہ حضر ماشاء اللہ نعرہی رسالہ یا حضر اللہ نعرہی رسالہ یا حضر اللہ نعرہی رسالہ یا حضر اللہ 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 اللہ کی کائنات اس پاک گربار چکونایا مندوب فرمائی میرے بات کو دے سلام ٹبلہ بابا جید سجاد و خرید صاحب مبید خرزندانی مبید عزیز علی نظر جو مستان کی اس سید سعید کی اس نعمت کی محبت مالک اپنے کربارے جیوکار شرط سے قبولیت پر جتنے تشید فرماؤں دوروں دوروں بہت بڑی حقیقے سید دادہ تشید فرماؤں مشہور ہے بھر جس نے دیکھی کربلا او دیکھے سید کفرا سید دادہ جس پر لگ سید دادہ میرے بزرک سے آگے ان کے پر تشید فرماؤں میں چیلے ملتے ہیں میرے دوروں دوروں آئے ہو مالک جو تیرے کم بقام ہے حسین دے اللہ دارتا اوہ اتا تا 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 شاید اللہ ما شاید اللہ اللہ رحم احمد مولاد فکر میں رہنم کنہار فرما ایمام رحم احمد رحم صلی اللہ حسنی اللہ حفظ فرما سارے ہزارت ساوازے بناند سلواز کرو الاما احمد سلی اللہ حفظ ای کنس میلے صلوصہ اول ایگا اللہ سلوازن دل السلوازنہ الاما احمد سلی اللہ حفظ اعوذ باللحر من شیطان اللین الزجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب السماوات والرزیم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 غالب غالب لاؤ کل غالب مطلب کل طالب امیر اللہ مومنین خلو سے دل سے آ جاؤ یہاں بغم حسینی میں ماشاءاللہ 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 یہ بھائی کیا بات اللہ 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 ملک 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 خلو سے دل سے آ جاؤ یہاں بغم حسینی میں کیوں عدی کا لادلا کھوٹا کھڑا پہچا لیتا ہے خلو سے دل سے آ جاؤ یہاں بغم حسینی میں حریقہ لادلا کھوٹا کھڑا پہچان لیتا ہے اور مصیبت سے نکل رہے گا یہی آسان نسخہ ہے منت مان شبیر منت مان لیتا ملک 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 حسین ملک 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 جو شخص بوز ابن علی کے کپس میں ہے جو شخص بوز ابن علی کے کپس میں ہے سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو کے خاص میں ہے جو شخص بوز ابن علی کے کپس میں ہے سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو ہے سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو بوز ابن علی کے کپس میں ہے سترہ نشین بھی ہو تو سمجھو 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 ہے مریضے بغز علی کا ادھاک میں اس کو خدا کے ہاں بھی اپاکا نہیں ہوا اور شکر مولا تھائی ہے جب سے بجل سے شبیر کی نیاز تب سے ہمارے سہن میں ہے مریضے بغز علی کا ادھاک میں اس کو خدا کے ہاں بھی اپاکا نہیں ہوا ہے مریضے بغز علی کا ادھاک میں اس کو خدا کے ہاں بھی اپاکا نہیں ہوا مریضے بیٹھے میں باہو بہت ہے نیاز امیر سمجھے نہیں لے کہ میں بڑا میر ہوتی میں نے نیاز نہیں لے نیاز حسین بادشاہتی فکیر بڑھ میں لے بہت ہے مرام بھی کرتے ہیں مرام بھی کرتے ہیں میں پریشان ہوں میں کبر پہ جاتا ہے مریضے بڑھ میں بڑھ میں ساتھ آتا ماری میں پریشان ہوں جو آ کروں گناہ میں سببے کائدا ہے تو ایک بندہ ہے اس کے طرح سے آلے محمد ہے اس آنکھے جی میں بڑا پریشان ہوں سرکار کو آ کروں سرکار میں نے اسے ماتلیوں ہے اس نے فرمائے اس نے فرمایا پھر میرے گلتی کر رہے ہیں آپ کا مقام بطرنا ہے آپ کی عزت درستان ہمارا قاعدہ جنگی کرے دیکھر ہم سہیت مجھے گا فجی صلاح دے صرف کہ وہ طبرت نہیں سلنا کہ وہ پکڑے براہ وہ خانش بکیا کہ ہش پڑا سے حسین اسلام کو برن کچھین کھتے آہا 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 کھائی ہے جب پہ مجلس شبیر کی نیاں تب سے ہبارے سہن میں پاکا نہیں مجلس شبیر کی نیاں مجلس شبیر کی نیاں مجلس شبیر کی نیاں ساڑھے 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 اس ساڑھے 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 میں ناکری کروں ناکشا زاکری آکر دنا نہیں زاکری دعا دنا ناکری کروں سعداد یہ دعاوں نے یہاں لکھی یہاں سکریا دیتے ہیں سارے زنگی والدین ازر ٹیٹی ہے فرنکارہ سمجھ سارے زنگی والدین فرنکارہ سمجھتے ہیں سری اتری زب ازر پڑھنکوزی دیکھیں بھوٹ میں آپ ہوگا یہ اوپر اچھے رہے کہ میرے بچے میں بھوٹ ؟ ڈسر! 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 ایسے میں آپ نے پیونس روپیاں کیا میں نوکیز ہوتا ہے تیرا پتر میں نوکیز ہوتا ہے سائنہ آپ کو فرمائیں مشکل کشائی ختم ہے زہرہ دلال پہ مشکل کشائی ختم ہے زہرہ دلال پہ جو حاضی سکون ہے یہ اس کا چین ہے یہ اس کا چین ہے ناد علیموں نبیوں کا مشکل میں بید ہے خالق کا رد آج بھی ناد حسین ایسے میں سوازی آرہا ہے یہاں یہ پوری تاگزہ رکھتا ہے خدا دا واقعہ نے میرے سے خاندی کرنا ہے اور دونوں دونوں اے جمعیدار بندے گھٹے ہو یاد رکھاں یاد رکھاں یاد رکھاں ایک کیڑا پہ گیا ہے ختم یہاں تباہ ہو گئی ہے اور جتنا گلتا کیڑا ختمہ تباہ کرتا ہے اسے طرح حفظہ علیہ سنہ بھمہ کرنا ہے پوری تاگزہ رکھاں یاد رکھاں یاد رکھاں یاد رکھاں یاد رکھاں یاد رکھاں یاد رکھاں۔ ہمارے پہ اسے میں بنی ہاں میں تو اسے پڑنا دینے خمیرمہ چلواری اللہ خمیرمہ حاضری حاضری کوئی ایسی نعمت نہیں جیلی علی سے پوہے پہ نہ مکی ہو سکھامت علی سے پوہے پہ میں شان بھائی پاوری کی نماندارا ہوں اور ساری نعمتہ علی سے پوہے پہ آکے کھڑو جانی آنے کہ میں نے اپنے ایمان راہ دل سب آنے اوہ کتنا خوش قسمت ہوں گی جس سے پوہے پہلیٹ ڈوٹے جا کے آکے آخر میسن تو آران کرتے لئے خیرم ہے آباہ 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 تمہار کمار کھجور وادرے کھجورہ بھالا اہاں اہاں اجھے کھجورہ بہن کرنے سے بڑا بزا تھا مگر چکے علی نے چہرے دعاشت اللہ تو آرے دنسل کرنے پاک وہی طرح ضائع تھے علی نے چہرے دعاشت علی نے چہرے دعاشت علی ارمام اگر 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 نہیں ہے علی تر قشمت ببا کیسے پاصلوں تھی نہیں ببا کسے پرزر کی وہ ہر طرح سے خراب ہو یہ مقتر میں لکھا گیا اللہ پڑھے جنسی کر اوہ نبیہ اوہ سعجیہ گھر جائے لی اللہ نے ناہر کے خجورہ نے حضرت میں جہل کر دیا میرے اللہ کے ناہر کے ہر خجورہ مزمینی ہی بھی کیا نہ مزدہ ہر منگڑے جرلت پھوٹا ہوں ہر خجورہ ان کو نہیں اللہ کے لئے جو راکھے ہر میں الزا پہ لاتے مانگیم کھوٹا بسر دیا موٹو لگو اللہ دوکر ہے موسیقی 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 کوئی فکی کے ایسی اڑھا دے یعنی خونک ماردی ہو کس کسی کے اوڑ دے مہار شاہدی ایسے فرمانا کیا نہیں دوائی نہیں دیلی حکمہ کرنی اللہ جبان نہ دوائی نہیں دیلی میرے حکمت کرنی کی میں قربان جاؤں بادشاہ تیلی جتنیا تو میں رسولہ قربان سلام اور بھی اس سیدے میں ہاتھ مارا کیا کوئی دوائی نہیں دیلی کوئی مرادی میں تھیلی میں دیل کرنوں آخری یا تو آنکھے پنجھروں تذلے تو کنڈا جیلے پہ سدو مرنے اللہ 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 بڑی آگان ہوئی ہے بڑا میں سکھایا گا olar کہ وہ forests whoell واença سوال پیٹ سوال پیٹ اور اسے بات کر دے تو پانے میں جو ٹھیک ہو جانے بھر 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 تو پیٹی نہیں کیسے کیا صرف دل دو رہی ہے پاک یہ سب بے کہہ رہا تو مر جا رہا ہے تمہجو 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 آتھو بھائی جن حکیم صاحب سامنے حبیب انہیں متاہے آگے حبا حبا بیسو اکی اوہ حبیر موٹا ہلا کیا تنمیزم تیرا کاتل میں مچنوانی مولادا 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 رکھتے ہیں مولادا 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 رکھتے ہیں باہتاکی تقوینا مولادا مولادا müولادا مولادا 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 مخور سے wellاداکی ت người ت haverکار قاتل نہای؟ اس مردی چھے مہینے علی V. جتی ساتھ کیتی اس مردی چھے مہینے علی V. جتی ساتھ کیتی ہمی بات ہے تو چھے مہینے علی V. جتی ساتھ کیتی میں تن دن حسین دی جتی تھا آجا اللہ آجا اللہ اکسار روان سارپنا ہمارے نہیں میں ایک سلام پڑے آئی شامل جن کو جہن نہیں ہے نیا سلام کیا ہے امیتا کنہ نے محیشن خورے آگے تو خورتہ سوپنے لوگا ملکہ سلام ہے امیر آپ کے لئے ایک سر بات کو سارے گاوہا ہے سارے سالوات کو یہاں سارے سالوات سارے سالوات کو سارے سالوات کو سارے سالوات کو مسرے کا شتیب العاجی پل گیا ایک مظلوم مصرے کے شتیر فعلان جیت گیا ایک مظلوم ایک مظلوم مصرے کے شتیر فعلان جیت گیا خان خنجر کی ہوئی رگلا کی بنا بسم اللہ بسم اللہ ایک مظلوم ایک مظلوم جیت گیا جیت گیا ایک مظلوم ایک مظلوم بسم اللہ بسم اللہ موسیقی موجدہ خواب کی سرے گربوں بھلا آنٹیاں ہاں لگئیوں لتیاں جیت گیا موسیقی 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 اچھا کہ حسین بنے علی 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 ایک مظلوم جنابِ سیدہ میری رضا کو میرے مولا سید تنسطی زندگی ہے اللہ یاد لاکھ شکر مانے دا ہلاکھ شکر ہے ازاد دا اللہ اللہ بھائی بہتنی میرے مالک تنسطی زندگی ملک سوئے کھوڑا اللہ میرے بھائی اللہ 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 شکر ہے کیونکہ صاحب ہزار شکر ہے اس مالک میں تشکریہ نہیں ادا کر سگزا میں اگرے بزرد بیور پاک سے جتنے میرے ملک میرے عزیز کیونکہ تو آئے ہوئے میرے بزرد سامنے تشریف فرما پوری دنیا سن رہی ہے جہاں جہاں محمدین ہے آپ میں دنیا آواز میں دنیا پوری کو سنانا چاہ جب سے عصومت کے چودہ ستارے لاہ دن پہ جہاں جہاں ہوئے ہیں آوازم سے عصومت کے چودہ ستارے لاہ دن پہ جہاں ہوئے ہیں با خدا میرے دل کے نگر میں خود خدا آتا کے آئے ہوئے ہیں ستارے ستارے محمد آم 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 بسم اللہ کرو ستارے مولا سلام رکھے آپ کو اپنے حصو مان میں آف رکھے سب آپ کی دوائیں ہیں تو نشید چچی ہو جائے سب تو چھوٹا رکھتا اس پارے پاکر خردہ کرنے بسید اللہ ازا سید سب 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 اللہ سب اللہ سب اللہ سب سب اللہ سب اللہ سب آب 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 شاہد رہو میری پارج حسین باد شاہدی ہے تعلق پڑا ہو سب مل جی کا گھنٹا لگا ہو تو یہ کال جی تاب جی آب 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 اللہ سب صلیح بنیل آب آب اللہ نے کلے باڑی کو یہ دار نہیں ٹھیک اللہ جیلے سے گھر میں آئی سے زکر سکتا مولا ہوں آپ نے گھر میں وہ مولنے نا لو گھر ملے کلے پہلا پہلے 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 کہ سی سرکار جا علم رائے ہم نے پہلے باڑی آئی ہفتر پہلے مالکوان سلامتا کھے آباد و شاہد ہو رحمت اللہ علیہ وسلم مالکوان سلامتا کھے علم لالو اچھا اینے شوہدی نائنہ تری ایسے گھر میں دیکھیں کہ سکنیولا دیدہ رہے علم باڑی دل رکھے میں آپ کو علم باڑی دل رکھے دکھے اکیدات ہونی ہے علم دکھے کئی ایسے بندے نے علم باڑا ہوں اب جب علم کی بات کریں جو تم کو حرم کر علم کی بات کرتے ہیں حرم کر دھاروے لے علم دیگال علم دیگال اوٹھو دلنا نہیں اوٹھو دلنا نہیں ایسا کیوں ہے تذکرہ ہنگو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف چلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں حضورت حضورت کے تذکرہ ہنگو علم کا تو جل جاتے ہیں صرف چلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں جب چلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں شب شاہ کا علم سامنے ہوگا اس لیے راشتہ وہ بدلیو آتے ہیں باب پارے مئی آکے پھر دے چلتے ہیں بیٹھے پورے جوئی گا سلو حالی اس کے حیدر دل میں بسائے بیٹھا ہوں اس کے حیدر دل میں بسائے بیٹھا ہوں نہ دبن کامل کے ساتھ دل دبائے بیٹھا ملے کیسے جائے گا مونکر حیدر قبر میں یہ عفاظ کی موقر ہے جو آپ نے بس ستائیں مہتے ہیں بھارڈ رکھے بھارڈ رکھے بھارڈ رکھے پھارڈ رکھے بھارڈ رکھے اسے پتڑے پڑے پھارڈ رکھے ستہے پڑھے پھر شیئے پڑھے میں نے نے جو آپ نے سردسوڑہ سردسوڑہ ہمارڈ شاہد آپ نے روحہ اللہ میں چھوڑے چھوڑے بچے اللہ میری بیٹی کے نظیر دیکھ درم کچھ ایسے بناوں سے بچا رکھا ہے کیسے پرچمِ حضرتِ عباس لگا رکھا ہے درم کچھ ایسے بناوں سے بچا رکھا ہے پرچمِ حضرتِ عباس لگا رکھا ہے وہ سب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے موت میں خود مجھے ماننے سے بچا رکھا ہے پرچمِ حضرتِ عباس لگے پز کلا ہو ادم کا تو جل جاتے ہیں صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں شہر شاہر جاہاں اگر اس لئے راجتہ وہ بدل جاتے ہیں کافا فالے رمائی آکے بہتے جڑ پڑا کے جلائے ہوئے ہیں سلوال کرری بڑا دیمنا صرف جلائے ہیں اچھا جی چند بہارے میں کیا جنابِ حسنہ شریف ہے انہیں مکشبی داخل ہوئے ایک بزرگ وضو کر رہے ہیں دو اور درہوں میں ایک اکرام شاہ کی گھل کی تھی یہ بزرگو تھے انہیں جانتے ہیں کہ اکرام شریف ہے حسین اے حسنہ بزرگ داہار پڑھ رہا بابا جی صاحب ایک کوئی تھاڑی گھن سوڑ لوں اور جی پاکو کیا پھر چاہتے ہیں یہ بزرگوان یہ میرے بڑے بھائی نے انہ دنام حسن ہے یہ میرے بھی امام نے پر میں کی حسینہ میں نظر چھوٹا کیا ہی بھی میں پھر چھوٹا کیا چھوٹا کیا چکچھوٹا کیا حسین اے حسنہ بزرگوان چھوٹا کیا حسین اے حسنہ بزرگوان کچھوٹا کیا موسیقی بہت خیاری شکسیت جنہا میں مطلب اس کا رہا ہوں موسیقی 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 اٹھے آگے تو دیکھے آگے ہاتھ لوڑ جائے جی تو آٹھا چھیکے لے رہی گھل بابا حیران ہو گیا کتنی جسمی پرسید ایسے ایخلا بابا سب کچھ پکا گیا کچھ پڑی سے نہیں کچھ پڑی کچھ پڑی کچھ پڑیوں کچھ پڑیوں کچھ پڑیوں ایسے ایخلا بابا جی تل سکتی پڑی علم کی گھو دکھے ہم ہے پہلے ہوئے بابا جی علم کی گھو دکھے ہم ہے پہلے ہوئے اور ہے حرفِ قرؑ کو سبھالے ہوئے علم کی عوض کے ہم حفاظے ہوئے اور ہے حرفِ قرؑ کو سبھالے ہوئے پوری گھر میں چہارت ہماری ولا اور ہمیں سے تہر میں اُجالے ہوئے کون ہے جو ہمیں کچھ پڑھائے ہم کنائے پڑھائے ہوئے ہیں عدد پہلا کرنا ہے محظف کے قریبوں آہا عدد تیرے سب کچھ نہیں اور جنرے جو نہیں ہو جو عدد جو مجھ سے نہیں رہے مجھ سے نہیں رہے ہاں ہاں حق ہی نہیں ملا دے اتنا کر آپ اس طرح سے آل محبت ہے یہ تو کچھ لے کے کر جی جی قبلہ تشریف فرمان ہے بہت بڑی محبت کی ہے مومن مومن مل مطافح کر السلام علیکم یا علی مدد جون شیف پڑھ سجا ہاتھ سینے پہ پھیڑے امام نے زمانہ پھنوے دے دو ہاتھ مومن پہ ہندے دے تیسرا ہاتھ میرا ہو مالک پہ سلام ملک سیدھا ریپ پڑھ کھڑے جو پڑھے کھڑے 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 امام نے چھڑا بارت کھڑے 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 دو سامن ملک سیدھا بارت کھڑے دو سامن کھڑے دو سامن کھڑے دو سامن کھڑے دو سامن ملک سیدھا بارت ملک سیدھا بارت کھڑے دو سامن ملک سیدھا بارت ملک سیدھا بارت موسیقی 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 نہیں کہا تو پانچھا نہیں پی جاؤ وہ اسے نے پیپسی تک ہوئی گا یہاں پیپسی تک یہ سکھڑا کار تو سکھڑا کار میرے ہزار بھر کچھا کے اچھا پمان میری حوالے ناستے علیت ہو رہے وہ مرحب بیٹھا ہی کھڑکی چھے نال اسے نجومی ہے نجومی دمور ڈا ہلا کیا دیکھ پہلے عمل گا نہیں یہ جائے میں پیٹھو تھے تو جاگیر دار کوئی اپنے جاگیر کہہ نہ ہو رہے با 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 کیا با 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 تو سکھڑا کھڑا وہ سکھڑا ہی کھڑا ہی کھڑا او دن مدرہ ہی کھڑا مرحب بیٹھا پی آئے علیت ہو رہے پنام نے پکھر ایک الان نہ سکتی تھا مرحب بیٹھا بھی مرحب بیٹھا بھی ایک سکارہ ہے نیپسن وہ ہزار سال بعد اپنے مرکز سے آنے وہ مرکز سے ہر شہر ہو جائے دی یہ تو ہی کھڑا تھے نجومیتہ نے کی پی ہر سرائن سے با بے نے ہنم پھٹے آئے ہنم پھٹے آئے تیرا ہی ستارا میں انفضبط میں سستانفقت انفضبطمن انفضبطمن انفضبط woh ایک سواتھ ایک کھڑا ہے ایک کھڑ رہے ہیں ایک کھڑ رہے ہیں جانتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ ایسا ہے مولادوان ہے ہی نہیں تو یاد ہے میں بچ پڑے ہزی ہے کہ ایسا ہے میں بچ پڑے ہزی ہے کہ بچ پڑے ہزی ہے میں بچ پڑے ہزی ہے میں ہزی ہے میں انشاءالہ تو یہ ساتھ ہزی ہے اللہ اس نے بیٹھا بچی بڑھائے شکریہ سکتا ہے آؤ چند منٹ اس نے فرصہ دے گئے جس رمسل ماننا بھی رامہ دن آج دن اومر بھی نہیں بڑی پیاری گل گیتی مخان جی یہ آتا سمند مانے کی اللہ عزیز وہ گل کرتا ہی میں بجے بیٹھا ہوں وہ فرماتے پیاری آئے کہ نمی بھائی جس کا بھی راہ کوئی نہ آئی مسلمانہ و لگھاری جا کے مانے جن کے اٹھارہ بھی راہ ہنسنوبالہ جون کے مار دے ہنسرینہ ہو سکتا ہے حضرینی میں ایک موکھیا بھی بار دا کم جدو ہو جائے میں کہاں میں بجے بھائی چلے گئے میں کہاں ہونے بھائی فرمارے ہوں کہ جیسے اپنے چیسے بھی راہ کوئی نہ آئی اسے اٹھارہ نہیں جا کے مارے جیسے اٹھارہ بھیرا ہوں اسے بھائی رون کے مار دیتا میں کہاں دو مہاز ہوں ایک کربلا ایک شام تو وہ جنگ ہوئی ہے مگر جنگ ہی چھارے کے کربلا آج مہوہ دے سامنے بھترہ نو مارے آدھے شام بھتر دے سامنے مہوہ نو مارے آدھے میں بھائی بھائی روڈتے مرودتے میں بارگاہ بھائی 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 روڈتے مرودتے میں بارگاہ بھائی میں کہاں بھائی لوگ کے دنے ہویا کیا ہے میں کہاں لوگتان دسو حسین ہوئیے نا آج ہی پھتر کے سامنے مہو مارگتی تو آپ مگر چلو کچھ مردی دھی بھی کارڈے میں کھا لیتا تذکور زمانہ میرا لازوائے کے ملک تے کوئی مذکور منے اے جاندے کل شرفائے اوہ انجماں تھی پہلے جندے میں مجھے پہ دیا کوئی پہ اے جریا mat اے جریا اے اے انجماں پہلے جندے یونے پہ پیٹیا کو اتنا اوہ ہاتھ چمکے لقمی بھوپی دے اوہ روکے سبردہ شائے پیڑی موقتی کے بھٹھے سبردہ وان پیڑے پیڑے نہیں ہے کے ملائی رب پاک سکھوں اوہ جاری کھلوے جسا میں نے بھٹھ دی موسیقی 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 جاکر وزارت انوی اور ان کے بعد زاکر مفلوم زرگام ابباد بخاری اور ان کے بعد زاکر ملک سمیر ابباد انوی اور حرف آخر کی حسیت سے زاکر سلطار وسیم ابباد بلوچ حرف آخر کی حسیت سے قبوت شبیعے امام موسیٰ قابم پر حمد کروائیں گے آپ حضرات سے جزارش ہے کہ آپ سے شریف بٹکیں اور جنادے کو فندہ دیکھ کے جائیں اور آپ سواب دارائن حاصل کریں ہم میں ملتویس ہوں جناد علامہ سید مرتضی علی قادمی صاحب سے وہ تشریف دائیں اور مجید سے غم سے خطاب فرمائیں اس سے قبل ایک دولان سماس فرمائیں زاکر زاکر اعلی امران سید اشتخار نقصی صاحب کے زیرے سمام چوبیس رجب امام بارگاہ پنچہ تنی پاک راضی آباد میں بعد نماز مغربین مجید سے اضام ملکید ہوگی جسے سردار پسیم اپاد بلوچ اور ساکر اعلی بیہر ونام باہر دھرتان کتاب کریں گے اور اس کتاب مجید پر شفیع قابوس ادرد امام موسیٰ قادم علیہ سنام برامد ہوگا 29 مئی بروز اتوار قصر امام بارگا قصر اعلی بیکیواز واندھ روٹ میں ملک زبار بھوکر کے سرمالک زبار کے زمام صبح سے شام تک مجید سے اضام ملکید ہوگی جسے نام ورمائی کرام اضاقری نے اضام کتاب کریں گے اب میں مستمت ہوں جناب اضاما سید مرتضی علی قادمی صاحب سے کو تشریف آئیں اور مجید سے گن سے کتاب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ملک الحق المبین سمت سلاتو والسلامو علی صاحبت دعوت النبوی والصولت الحیدری والعظمت الباتمی والحلو الحسنی والشجاعت الحسینی والصبر سجادی والانصار الباطری والمحاصر الجعفری والقلوم القادمی والحضر الرزبی والجود التقوی والنقاوت نقوی والحیبت الحسنی والغیبت بلعی والسنوات اما بعد وقت قول اللہ سبحانه والسعاله محتم کتابه المجید وفرقانه الحمید وحوا استقو السادقین جسم اللہ الرحمن الرحیم قل حل من شرقائكم من جہدین الحق قل اللہ جہدین الحق اما من جہدین الحق احقو ان جسد بہا اما من لا جہدی اللہ ان جہدار فما لہم کئی پتحتمون صلوات قبلہ میرے پیچھے ستین نقی صاحب موجود ہیں انشاءاللہ احتفال کے ساتھ طالب علمانہ انداز میں کھوئی سی گفتدو ہوگی خداوندی آرام کے شاہد فرمہ الرحیم دسوے سورہ یونس کی تنجسنی آئے مبارک آمیہ اے رسول ان سے کہہ دو قل حل من شرقائكم من جہدین الحق کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا قل اللہ جہدین الحق اور کہہ دو کہ اللہ ہی ہے جو حق کے لئے ہدایت کرنے والا اپا من جہدین الحق احقو ان جسد بہا تو حقی کے بعد کون رکھتا ہے وہ جو ہدایت کرنے والا ہو ام من لا جہدی اللہ ان جہدہ جاہدے ہو جو ہدایت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ہدایت نہ کی جائے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے سکھ لگے تو خدا ون جہدہ ان سے پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ حق کی طرف ہدایت کرنے والا میں ہوں اور تھی کہہ رہا ہے کہ حق کے احتواب وہ رکھتا ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو حق کے احتواب وہ رکھتا ہے تو جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہو اللہ کہہ رہا میں ہوں جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہوں حق کیلئے ہدایت کرنے والا میں ہوں مگر اللہ کی اتباع نہیں کیلئے اللہ کی اتباع ہو نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی جس کی اتباع کی جائے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے اس کا سامنے ہونا ضروری ہے مگر اللہ سامنے آ نہیں پائیتا آ نہیں سکتا کیوں اگر اللہ سامنے آ جائے تو اتباع نہیں رہتا تو ہمیں کیسے پتا لگے اب اس طرح کسی کی جائے اس طرح کسی کی جب بھی اگر کی طرف ہدایت کر رہا ہے اللہ اب دیکھنا یہ پڑے گا اللہ طریقے ہدایت کیا ہے اللہ ہدایت کرتا کیسے اللہ کس طرح سے ہدایت کر رہا ہے جب پتا لگے گا کس طرح ہم سے اللہ ہدایت کر رہا ہے تو اس سے پتا لگے گا کہ اللہ نے جس کو حاضی بنائے اللہ نے نمونہ جس کو بنائے تاکہ ہم اس کے اگر سے باقر سکیں اللہ تمہارا بلی ہے جو تمہیں تاریخیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ ایمان والوں کا وہ بلی ہے جو تاریخیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے اللہ نے صفت اے بلائیت کو صفت ہدایت سے تعبیر کیا اللہ نے اپنے بلی ہونے کو تابیر کیا کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں کیونکہ بلائیت وہ صفت ہے جو صفت ہدایت سے تعبیر ہے کیونکہ اللہ نے بلی اس کو گنایا جو نبیوں کی بھی ہدایت کرتا ہے کیونکہ سب سے پہلا بلی بنائی کریں حضر اللہ علیہ السلام حضر پہلا ولی پہلا نبی آدم پہلا رسول نوح پہلا امام ابن آقین مگر پہلا ولی بنایا حضر کو حضر وہ جو موسیٰ کو بھی سکھانے والا کہ جب موسیٰ کو بھی ہدایت چاہیے ہو تو وہ حضر کے پاس جاتے ہیں تو اللہ نے بتایا کہ میں ولی ہوں وہ ولی کہ جو حضر کی طرف حضر ہدایت کرنے والا حضر کی طرف میں ہدایت کرنے والا ہوں تو پتا جنا اب ولی وہ ہے جس کی اتبا کی جائے گی مگر اللہ کی اتبا ہو نہیں سکتی اللہ کی اتبا نہیں ہو سکتی تو اب دیکھا یہ جائے گا وہ کون ہے جملہ دیرہاں وہ کون ہے اب دیکھا یہ جائے گا کہ کون ہے کہ اللہ کے لئے میں ولی ہوں میں حضر کی طرف ہدایت کرنے والا ہوں اب کون ہے جس کو اللہ نے اپنی بلایت میں شریک کیا کون ہے جس کو اللہ نے اپنی بلایت میں شریک کیا بھئی پتا لگا قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی پتپن بھی آئے مبارکہ میں اللہ نے کہا اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ تمہارا بلی ہے اور وہ مومنین تمہارے بلی ہیں وہ مومنین تمہارے بلی ہیں جو حالت رقو میں زقاة دینے ہیں ایمان صاحب ایمان ہے حالت رقو میں زقاة دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں تو پتا چلا کہ بلی وہ ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے بلی حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ بھئی کون ہے بھئی حق کیا ہے جس کی طرف ہدایت ہی جا رہی ہے اللہ کرم ہے حق کی طرف ہدایت کرنے والا میں حق کی طرف ہدایت کرنے والا جنت حق ہے دودت حق ہے یہ سب حق ہے مگر حقیقتیں حق کیا مگر حقیقتیں حق ہے لوگ کہتے ہری حق ہے کیا علی حق ہے خدا کی قسم علی حق نہیں علی حق نہیں ہے جو کہتے ہیں علی حق ہے وہ علی کو اس کے بیان سے کنا دے علی حق نہیں جو حق نہیں ہے علی کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول نے فرمایا حق کو مال امار و امار و مال حق حق امار کے ساتھ ہے امار حق کے ساتھ ہے حق امار کے ساتھ ہے امار حق کے ساتھ ہے مطلب یہاں تک ہے یہ حق امار کے ساتھ والا یہ بتا رہے رسول تعالی حق وہ ہے جو امار کے ساتھ ہے مگر جب چچھیں بڑھے اور حق کی طرف بتایا کہ حق ہے کیا تو کہا الحقو مال علی واحلی مال حق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اللہم آزل الحقو اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جنہاں علی پھیر جائے یعنی پتا چلا حق مصطفیٰ علی ابن ابھی طالب ہے حق علی ابن ابھی طالب کی پہلوی کرنے کے نام ہے حق وہ ہے حق وہ ہے کہ جو اگر اتباع علی ابن ابھی طالب سے پھیر جائے جملہ لے رہا ہوں کہ حق وہ ہے کہ جو اگر علی کی اتباع سے پھیر جائے تو حق باصل ہو جاتا ہے حق وہ ہے جو کر اتباع علی سے پھیر جائے تو وہ باصل ہو جائے خدا کی قسم حق مصی علی ابن ابھی طالب حق ہے مصی علی ابن ابھی طالب تو خدا کہہ رہا کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا تمہیں کیا ہو گیا تم کسی طرح بھی کرو گے وہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے یا وہ جو ہدایت نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ اسی ہدایت نہ کی جائے تو میں کیا کروں میں دیکھتا ہوں کہ رسول کے ممبر کے جانشین ممبر کے دعوے دارے جانشین کہ وہ جو اس مقام پر بیٹھ بھی نہ پائیں کہ جس کے دعوے دار سے جانشین کہتے ہیں اس مقام پر بیٹھ رہے والا کہ جو اس سے پہلے جہاں پر بیٹھتا تھا جو پہلے اس مقام پر بیٹھنے والا تھا میں کیا کروں دعوے داری جانشینی تو بن گئے مگر اسے جہاں پر نشینہ ہو سکتے اس مقام پر بیٹھ نہ سکے ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھے اور ممبر پر آ کر پہلا خطبہ کر دیتے ہیں اے لوگو میں تم سے بہتر نہیں دعوے داری جانشینی رسول کو ہے مگر جملے کے کریں اے لوگو میں تم سے بہتر نہیں اگر میں شیدے راستے پر چلوں تو میری اتبا کرنا شیدے راستے پر چلوں تو میری پیر بھی کرنا اور اگر میں بہت جاؤں تو میری ہدایت کرنا خدا گرہ کسی اتبا کروگے وہ جو حقی طرف ہدایت کرنے والا ہے یا وہ جو خود محتاجے ہدایت ہے وہ کہہ رہے کہ بھئی میں تجھے بہتر نہیں اگر شیدے راستے پر چلوں تو میری اتبا کرنا اور اگر بہت جاؤں اگر بھٹر جاؤں تو پھر آپ سے کب میری ہدایت کرنا جو خود اپنے محتاجے ہدایت ہونے کا اقرار کرا ہے کیا اس کی طرح نہیں کرو گے تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے پیٹھا دے رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے پیٹھا دے رہے ہیں ایک یہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا جب سکتے اس کی ہدایت نہیں کی گئے ایک وہ ہے کہ جو حقیقی جانشین وارش ممبر رسول اور جم لوگوں نے مجبور کر دیار علیب نے ابھی طالب کو اس ممبر پر بیٹھنے پر کہ جس کے وہ حقیقی جانشین تھے تو علیب نے ابھی طالب نہیں جب ممبر کی طرف قدم بڑھائے تو بھر صحیح کے کار چاہتا تھا کہ اس کے بعد یہ کے بعد یہ صحیح کے کار یہ چاہتا تھا جو بھی آتا تھا کہ اس دینہ چھوڑتا تھا کہ پہلا آیا تعظیم رسول میں ایک دینہ چھوڑا نشنہ جیہے پر بیٹھا دوسرا آیا دوسرا دینہ اور چھوڑا دوسرا دینہ تیسرا آیا ایک اور دینہ چھوڑا اب دینے ختم ہو گئے اب شیریا ممبر کی ختم ہو گئی لوگوں میں چھوڑیاں تھی وہ اب تو دینے ختم ہو گئے اب علی کیا بھولیاں لکھی ہوں علی کیا اب بھولیاں دکھائیں گے زمین پر لوگ آبت میں چھوڑیاں کرے تھے تک کریں گئے کیا علی اب تو دینے ختم ہو گئے علیب نے بھی تاریب آئے اور علیب نے بھی تاریب نے ممبر رسول کو دیکھا پہلے پہ قدم رکھا دوسرے پہ قدم رکھا تیسرے پہ پاؤ رکھتے ہو اس مقام پر جا کر بیٹھ گئے جس کے وہ مرتبک تھے جس کے وہ اہل تھے لوگوں میں جینگویاں شروع ہوئی سرگوشیاں شروع ہوئی یہ کیا کیا علی نے حفد مرافی کا خیال ہی نہ رکھا پہلے تو حفد مرافی کا خیال رکھتے ہو علی نے حفد مرافی کا خیال ہی نہ رکھا تو اس کو منظر کشی خوب کی آخر پھرا بیتا انہوں نے کیا خوب منزل کشی کی وہ کہتے علی نے ان کی طرف دیکھا اور ہوتھ کراتے ہوئے کہتے مجھ سے کہتے ہو نہیں گل سے مراتیس کا خیال مجھ سے کہتے ہو نہیں گل سے مراتیس کا خیال کیونکہ ممبر کے ان سینوں پہ قدم رکھا ہے جے کہو لکنی کا چکڑوں کی حقیقت کیا ہے میں نے تو مہر نبومت پہ قدم رکھا ہے میں نے تو میں نے تو مہر نبومت پہ قدم رکھا ہے میں نے تو بہر نبو عصر کا جملہ کا ہے اور تاریخ سال جملہ کہا ابن نبی طالب نے ممبر میں متمکن ہو کر سب سے پہلے جو جملہ کا ایک وہ جملہ تھا ایک یہ جملہ ہے جو ناتی قرآن کی زبان سے نکر رہا ہے کیا کہتے ہیں ابن نبی طالب الحمدو زدہ اللہ احسان کی حمد ہے اللہ کی اس کے احسان پر کس احسان پر الحمدو زدہ اللہ احسان کی حمد ہے اللہ کی اس کے احسان پر حق کے علم مقالے کی کیونکہ حق کو اس کے مقام پر لوٹا دیا حق کو اس کے مقام پر لوٹا دیا خدا کی قسم علی بدلا رہے ہیں کہ حق اپنے مقام پر نہیں تھا اگرچہ حق جہاں بھی ہو حق حق رہتا ہے مگر حق اپنے مقام پر نہیں تھا لوگوں نے حق کو اپنا مقام دیا نہیں حق کو اپنے مقام پر نہیں تھا مگر اللہ نے آجا احسان کیا اور حق کو اس کے مقام پر لوٹا دیا اور علی بنیوش طالب سے ایک خوبصورت اس وقت بہت خوبصورت علی نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر بتایا کہ ہم ہی ہیں قد جہل الحق کا وزاہ حق سے پاتل اند الباشرہ کانر دہو کا حق آ گیا اور باتے چلا گیا اور باتے جانے کے لئے ہی تھا اور خدا کی قسم علی نے بتا لیا کہ علی ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے ہر مقام پر ہر مقام پر علی نے ہدایتی کیوں خداونے کے علی نے کہہ دیا خداونے کے علی نے کہا چاہتا ہے میں وہ ہوں میں تمہیں درانے والا ہوں ہر قوم کے لئے ہادی ہے مگر ہادی کو جثیiem اس نے بنایا ہو تمہارے بناے ہوئے ہادی نہیں جانے گے تمہارے بناے ہوئے ہادی خدا کی بارکہ میں منظور نہیں کیوں؟ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے علم ترہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کپر سے تبدیل کر دیا اور انہوں نے اپنی قوموں کو اپنی قوموں کو ہلاکت کے سروازے پر ہلاکت کے پھنچا دیا ہلاکت کی بھنجل میں پہنچا دیا سنہوں نے جنہوں نے نعمتِ الٰہی کو تبدیل کر دیا فی نعمتِ الٰہی پر آجی نعمتِ الٰہی ہے اللہ کی طرف سے حاضی نعمتہ ہی رائی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے حاضی کو اگر کسی نے بدل دیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے USPnehmer کیا اور اپنے قوم کو خلاص میں جال دیا علیہی ہے جس کو خدا نے حاضی بنا کر بھیدا علیہی ہے جو مددہ ہدایت ہے اور علیہی نے ہر مقام پر ہر مقام پر مدد کی ہر مقام پر ہدایت کی ہر مقام پر علیہی نے ہدایت کی اس مقام پر علیہی نے ہدایت کی جہاں پر کوئی ہدایت کرنے کا سورس میں نہیں تکتا علیؑ کبھی میدان جنگ میں دشمن کی بھی ہدایت کی جاتی ہیں مگر علیؑ ہے کہ جتنے دشمن کی بھی میدان جنگ میں جب علیؑ سے میدان کاردار میں نبت آدم آئے ہیں اس وقت علیؑ اس کی ہدایت کر رہے ہیں کس طرح سے ہدایت کر رہے ہیں کبھی زبیر کی ہدایت کرتے ہیں کبھی ایک سبھیر میں ایک شخص علیؑ نے ابھی طالب کے سامنے آیا اور آگر کہنے لگا اے علیؑ میں نے سنا گئے کہ تُو کبھی کسی کو کاری ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا اے علیؑ کبھی کسی سوالی کا سنے کاری ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا یہ دشمن ہے مگر علیؑ کی سقاوت کا قائل ہے تُو کبھی کسی کو کسی کی حال میں کاری ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا علیؑ نے کہا بے شک تُو نے رہی سنایا تو کہا اے علیؑ اپنی تلوار مجھے دیتی میدان جنگ ہے علی کے قدر کے ارادے سے آیا ہے اور علی سے کہہ رہا ہے اپنی تلوار مجھے دے ہے علی اپنی تلوار مجھے دے کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ بھئی کیسے دے میدان کامدار کے حصول کے خلاف ہے کوئی اپنی تلوار کسی کو کچھ اور مانگ رہے مگر شخی وہ ہے جو سائر سے رد وقت نہ کرے شخی وہ ہے جو سائر سے رد وقت نہ کرے کرے شباز جب کوئی اس کو رد نہ کرے میں اتراز تیرا کیسے مانیوں علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے علی نے مسکراتے ہوئے تلوار اس کے ہاتھ پر کھمانی مسکراتے ہوئے علی نے تلوار اس کے ہاتھ پر کھمانی اب علی کی تلوار کو ہاتھ پر پکڑ کر لہرہ توہ کہتا ہے اے علی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اے علی اب تو تلوار بھی تیرے ہاتھ مانی اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا علی مسکراتے ہوئے کہتے ہیں وہی جتنے اب تک تجھے مجھ سے بچا کے رکھا تھا وہی بچائے گا جتنے اب تک تجھے مجھ سے بچا کے رکھا تھا لگے سننا تھا یہ فقاہ تو بھراغت سننے تدموں میں گیا تدموں میں یہ کہتا ہے اے علی میں ایمان لاتا ہوں آپ ہی اللہ کے ربالی ہیں اور رضول کے وزیر جانشیر آپ ہی ہیں مجھے کلمہ ملاحیت پڑھا رہی ہے میں آج سے آپ کی طرف سے جنگ کروں گا آج سے میں دشمن میں ہے آپ کے دوست کا دوست جو ہے ہدایت کی جاتی ہے کہ کہاں پر میدانے جنگ میں بھی ہدایت کر رہے ہیں دیکھو علی میں کسی طرح سے کوئی کوشہ نہیں سوڑا ہدایت کا اور ہدایت کی دیوہ داریتی نے پڑھی تک موجود رہی تھی ہدایت کا سیسلہ قیامت تک کے لیے تک قیام قیامت رسول قیوے ہر قوم کے لیے حاضی قرآن کہنا ہر قوم کے لیے حاضی تک قیام قیامت حاضی موجود ہر دور میں حاضی موجود حاضی آزاد ہو تک بھی حاضی حاضی قیام ہو تک بھی حاضی جتان میں ہو تک بھی حاضی جہاں جہاں جس کو مشکل پڑے حاضی ہدایت کے لیے موجود ہوتا ہے اور اس دور میں حاضی موجود ہے حاضی موجود ہے بس پر اتنا ہے کہ پہلے جب کسی کو ضرورت پڑھتی تھی تو وہ حاضی کے پاس جاتا تھا اب مگر کسی کو ضرورت پڑھتی ہے تو حاضی خود ہدایت کرنے کے لیے ترکل آ جاتے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہدایت کر کے چھلے جاتے ہیں تو پھر حاضی ہر دور میں موجود تھا ساتھ پھر دور کا بھی حاضی تھا حاضی ہر دور میں موجود رہا بہی مسئلہ بڑھ گیا حارم رشید حارم رشید کا دور تھا اس نے اس کو مسئلہ در پیش آ دیا چاہتا تھا کہ بھئی میں بھی سید کہلواؤں میں بھی سید کہلواؤں مولویوں سے اس نے پوچھا کہ میں بھی سید کہلواؤ سکتا ہوں مولویوں نے کہا ہم سنگل ہیں آپ تو سنگل ہیں ساری ساری دنیا مان لیں مگر جو سیادر کا وارث ہے اگر اس نے نہ مانا تو کچھ نہ ہوا اس نے کہا کیا کریں کہا موسیع قاضم کو بلائے لے موسیع قاضم آئے امام کہہ دیئے تھے مگر ہاری 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 ہوتا ہے سوالی ہاری ہاری ہوتا ہے سخت پر بھی بیٹھا ہو تو سوالی سوالی ہوتا ہے اس نے سوال کیا اے موسیع قاضم کیا میں سید کہلا سکتا ہوں امام مسکراتر کہتے ہیں یہ بتا اگر ابھی اسی قیصل میں رسولِ خدا آجیں رسولِ خدا آجیں اور آ کر کہیں کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تیری بیٹی کے لیے دکھتے خوستگاری کریں تو تو کیا کرے گا مسکراتر کہتا ہے اس سے بڑی بھی بیشا عادت ہے اس سے بھی بڑی خوادت ہے میں تو پہلے سے تیار ہے کیونکہ برسوں کی عادت ہے شروع سے عادت ہے بیٹیاں دینے کی قرآنی عادتی مسکراتر کہتا ہے اس سے بڑی خوادت کیا ہو سکتی ہے بس آپ معذوم پرما دے بس دجمے اور ہم میں یہی پرک ہے کہ تو سید نہیں کہلوا سکتا کیونکہ تو اپنی بیٹی کی شادی رسول سے کرنے کے تیار ہے مگر موسیٰ کالنگ کی بیٹی پہلے سے رسولِ خدا کی بیٹی ہے پہلے سے رسولِ خدا کی بیٹی ہے بس دجمے اور نجمے یہ پرک ہے تو بھئی حاضی ہر مقام پر کیل میں بھی حاضی ہدایت کے لیے موجود ہے باقی آپ کا صدقہ سنا ہوا کہ حاضی کیل میں ہو سب بھی سندان میں بھی ہدایت کر رہا ہے پہشاہ عورت بھی اگر آتی ہے تو وہ بھی مومنہ بن کر جلی جاتی ہے ہر دور میں حاضی ہدایت کے لیے موجود رہا مگر حض کے ہدایت ادا کرنے کا عجر ادا کرنا پڑا ہدایت کرنے کا عجر ادا کرنا پڑا ہر دور میں ہر حاضی کو عجر ہدایت ادا کرنا پڑا اور کس طرح سے کسی نے کسی نے مسجد کوپا میں ضربت تھا کر حق کے ہدایت ادا کیا کسی نے کربلا و کربلا و مولدہ کو نوشن اور مربر کر کے حق کے اور عجر ہدایت ادا کر ادا کیا اور چلتے چلتے جب ساتھ میں ادایت کے پاس آیا تو اتہارے عجر ہدایت ادا کر دیا امام موسیق قاضی ایسا عجر ادا کیا کہ کوئی بھی نہ کر سکا بھئی کی سگمون تمام آئیمان تمام آئیمان تو انتہارے حضیلی باٹی شاہر نے کیا پھولتا ہے کہ مولا پہیں کہا ہے حضیلی گزر گئی زندان میں جبانیوں پیری گزر گئی آزادارو موسیٰ قاضل کو قید کیا گیا موسیٰ قاضل کو قید کیا گیا اور یہ عالم ہوا کہ امام سمانہ ریسلام دیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس امام پر جن کے جسم کا گوش توکر بیڑیاں کھا گئی توکر بیڑیاں لیے جسم کا گوش کھا گئی آزادارو شیخے جاہرے دوسری کہ جنہوں نے موضع علمیہ نجف کی بنیاد رکھی انہوں نے وسیعت کی وسیعت میں انہوں نے دیکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا میں زفن کیا جائے کیونکہ جو کربلا میں زفن ہوا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا وسیعت کر کے غشی آگئے سو گئے بہوش ہو گئے کچھ دیر کے بعد آنکھ کھولی وسیعت تقدیر کر دی وسیعت تقدیر کی لوگوں نے کہا کہ مجھے کازمین میں زفن کیا جائے مجھے کازمین میں زفن کیا جائے لوگوں نے پوچھا سب پوچھا یہ کیا وجہ ہے یہ کیا وجہ ہے تابس ملی آنکھ لگی ملی آنکھ لگی میں نے دیکھا موضع علمیہ کازم سے شیخ لائے ہیں پیڑوں میں پیڑیاں ہیں ہاتھ ہم نے ہٹ پیڑیاں ہیں جنہ میں توق ہے کمر زکی ہوئی ہے کمر سے لنگر ہے اور کہتے ہیں اے جاپرے توسری کیا تجھے موسیٰ کازم کی قریمی تو شک ہے کیا حد کے شفاظ تو شک ہے کہ موسیٰ کازم سے ہی شفاظ نہیں کر رہیں گے بس ادا جارو سوافر توسری نے کہا مجھے کازمین میں زفن کیا جائے اور سلطان کا احمد کا چار ناصل دن کا چار اس نے وسیعت کی تھی صرف دو وسیعتیں ہیں انہوں نے وسیعت میں لکھا کہ ملی آنکھ جنادہ برداد کے کھل پر رکھ لیا جائے میرا جنادہ برداد کے کھل پر رکھ لیا جائے بس تمام و Launch دور ہٹ جائے چار مصدور میرے جنادے کو اٹھائے بس چار مصدور میرے جنادے کو اٹھائے برداد جارو سلطان Ahernنافر 않م دن کا چار کا جنادہ پر رکھ لیا گیا اور پرزات کے کھل پر رکھ لیا گیا چار مصدور آگے پڑے دس لال کی ب authent پیچھے ہوئی پیچھے ہٹھی اور سلطان ناصل زندہiska شاہ کا جنادہ اٹھایا گیا پہرام مچ گیا پہرام مچ گیا دیکھا ہمارا سلطان کوئی لا بارش ہے سب پڑھے اڑا کے دو اور پڑھا کے چلے اور پڑھ کر سلطان ناصل دن کا جار کے جرازے سے پکڑ دیا اور پکڑ کر کہتے ہیں کہ ہمارا سلطان پڑھا بارش نہیں اسے پڑھا آتے پل سے فاتمہ دو جہدہ کی دعا فاتمہ دو جہدہ کی آباز پرند ہوئی کہ یہ میرے سلطان مچ گیا رشیبن روڈ براندر روڈ پر بعد نماز مغربین جنشن منقفد ہوگا جس سے زا کر رمانپا سلطان ہی ساڑھے نو بجے رات ستاک کریں گے اٹھارہ دیٹ اٹھارہ دیٹ کو سلانہ مجلس ایزا ستاک کریں گے حضرات مکرم ایک مومن مکسوسہ کی والدہ بیمار ہیں دعا کریں فرورتیہ ریالہ ستاکہ بیمارے کربلا کے ان کو سہت اکلی اطاف فرمائے اور جو جو مریض ہیں ان کو سہت اکلی اطاف فرمائے اور جو عزیز تشریف فرمائے ہیں آپ بابل ہوایز کے دربار میں جانا موجود ہیں فرورتیار عالم نے تمام کی شرعی حاجات کو پورا فرما اب تک تیس رجب سے پتیس رجب تک امام بارگاہ بابل ہوایز بابل مرحاد مغرب ایلیت درون موچی گیٹ میں روزانہ رات کو پانچ روزانہ مجالے سے ادار شروع ہیں جس میں شہنشاہ سرکار علامہ سرکار علامہ سرکار علامہ امام نورسہ قادم علیہ السلام برامر ہوگا اور جو مقرر حسنوں سے بتا ہوا اسی امام بارگاہ میں اقترام فردی ہوگا اب میں ملتبی دوں بہر و مسائب جناب سرکار علیہ نامہ مولانا مرتضی حسین گلو فادلے کم سے ودشیف لائیں اور صدائی لوگوں کو مسائبِ آلِ بحمد جان کریں اور ان کے فوراں بعد جناب علامہ سید صفتِ اطن سب آپ سے فتاب کریں گے کچھ ذاکرین یہ جلسوں بھی وجہ سے فسے ہوئے ہیں وہ راستے برار کیے ہوئے ہیں اس لیے ہم جناب کا انتظار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارا ہم سے رابطہ ہے وہ جو ہی اپنے اپنے ٹائم میں تشریف لائیں گے اور آپ سے فتاب کریں گے اور اس ستامے پہنیس پر سردار وسیم اپواس بلوچ شبیعِ تابو حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام مرامت پروائیں گے آپ حضرت سے جزارش ہے کہ تابو کو فندہ دیں اور باب المراد باب العبائے سے اپنی دعاوں کی مستجابی کے لئے اور زیارت کر کے جائیں نارے تکمیر نارے رسال نارے اید علی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب والعبسان یا مدبر اللہ بسم اللہ یا محبیل السلام علیہ وسلم فاجی میں نبی سوڑے میں سوڑی صلوات وعلی طیبین الطاہرین الماسومین الذین اظہر اللہ ونہم الرسا وطہرہم تطہیرہ صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ علیہ ذہبا انکم الرئیسہ اہل الفیت ویطہرہم تطہیرہ قید تخالف پڑیہ مکتبول کریں بھر بھائی شاہ سب وخاری صلو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا کریں مولا نبی والے جتر اجاد بلند فرمائے جتنے انہیں دیاں مشکلات ان کریم اللہ سب کا ذکر بیدہ اللہ تعالیٰ نبی مشکلات حل فرمائے جتنے الوادار ماتنی دور دور پروں سرکار بھی ملک سے چاہے ہو اللہ سارا نیا حاجات جمع پڑھن والے کافی زیادہ نیت سرانہ جلسہ ہے اپنے ٹائم میں اندر یہ مہینہ ہے مہِ رجب اس مہینے میں مخصوص کچھ ایسے مخصوص طریقہ میں دینا دا ذکر کرنا نوین السلوات کے ضروری ہے مہِ رجب دی قیلی تاریخ میں صادق پنجوے امام باقر العلوم دی آمد ہے اللہ مسحوظہ اللہ مسحوظہ اور اس مہینے میں تین طریقوں امام علی لکی علیہ السلام دی شہادہ دے دیں اور اس سے رجب دی پنج طریق میں وہ امام علی لکی علیہ السلام دی شہادہ دے دیں نو رجب المرجب شہزادہ حضرت علی اصغر دی دنیا کے آمد ہے اور دس رجب المرجب نو امام محمد تقی علیہ السلام دی دنیا کے زہری آمد ہے تیرا رجب کل ایمان وارث امام حلالی کے حرامی دی پہچان ملی مولا علی سرکار دی زہری دنیا کے آمد ہے اور پنج طریق میں رجب المرجب دی پنج طریق میں سانی زہرہ شریکت الحسین خاتون جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی PH پندرہ شبان شہادہ دنیا اور اسے پہینے بھی 22 نو میں نے مولا صادق عالم محمد نیاز کھوڑے کوبی سے طریق کی مہینوں اور پنج طریق رجب المرجب سارے سطرے امام موسیٰ قادم علیہ السلام دی شہادت اور ستائی رجب جناب پاک نبی علیہ السلام دی میراج شریف اٹھائی رجب اس مہینے دی میرے مولا امام مظلوم کربلہ دیکھ کاف لے دین مدینے جو روانی در دن ہے یہ میں ایک مولوی دیس ہی اتنا ضروری ہے تو سارے والا یادم تاکہ سارے پچھے ہیں دیا معلومات دیوچھے مہینے دیوچھے مناسبات کینیاں کینیاں اہم اہم تاریخی اہم اہم اس مہینے دیوچھے مناسبات میں میرے بھائیوں نے بھائیوں نے بھائیوں کو بلخصوص سارے مناسبات سارے واسطے منایاں جانے ہیں ہر پروگرام رجل سے منایا گئے لیکن یہ سب کو اس مہینے دا اہم پروگرام رہے وہ ہے میرے مولا سفار علی مولا بھی دنیا چھاں مہام جنبی مولا ملتا قیام بھی ویسے تو سر عدیبے جنبی پہنبر بھی ندیسے کے من کانا نبیم آدم و بین المائی وقتین میں اس وقت نبیم جب پہلا نبی دنیا چھاں مہین آیا انا و علی من نور واحد وقت میں تلہ نہیں آیا اللہ علی نو میں مرے نال بھی دے نیا کے بے آئے سب پہلے اللہ دی پہلی مخلوق کا نام ہے محمد علی دونے دنیا دنیا دیچے انوار خمسہ اللہ دی پہلی مخلوق پنجام نور اس زیری دنیا دنیا دیچے زیری توڑنا دے مولا دی جناب پہنمبر تری سال علی مولا قلور عمر دنیا جناب پہنمبر تری سال پہلے آئے ہیں زیری تو مجھے مولا علی ابن آبی طالب تری سال پار دن پہنمبر دے آئے تری سال میں آج علی دے ہی پتر دی علی دے ہی چمس علی دے ہی نور دی کرم دا پاروں پرانہ کا جناب پہنمبر جناب پہنمبر فرمائے انا مدینہ علم و علی بابوہا میں شہر علم حافظ علی علی وراثت در نام ہے امامت و ولایت علی وراثت کوئی زمینہ میں علی وراثت کوئی جھونے دے پہاڑ میں علی وراثت علی وراثت امامت اللہ علی وراثت امامت حسن مولا حسن اتاکی تھی اللہ نے علی وراثت اور علی ورہ فن اللہ تعالیٰ نے ام المنین پہ بچڑے عباس وضیعت فرمائے دوڑے لفظہ یہ کیوں ناکھا حسین کربلا میں مجھے قرآن بن کے آئے عباس غلاف پڑھ کے آئے پلتے جنگر پڑھ جائے حسین قرآن بن کے آئے عباس غلاف پڑھ کے آئے غلاف تا مطلب قرآن بھی فازت یہ نہیں یہ یعنی جیوے جناب پیغمبر فرمائے کہ شہر جنگر جنگر غازی دا رو مہا جزید بھی پہوت ہوتے بچے مامن آگے ساہ مکہ ام البنی تا بچڑا عباس آجا ہو یعنی بچے مامن درا کے سمجھ گیا عباس کا نام جنب علام آدھ غازی کے مال غازی سوا 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 دن کے شہادت بعد بھی جنگر رو دشمن دلہ تے قیم را دے اس دنو عباس غازی آجا جانبا غازی مطلب شہادت بات بھی رو قیم رہے زندہ رو قیم آئی میں شہادت بات بھی قیم اس لو عباس آجا جانبا جانبا ایک مولہ غازی کھ لگا بہے بادشاہ وفا بادشاہ کوئی جبیرہ نہ بادشاہ کوئی ملکہ نہ بادشاہ عباس وفا نہ بادشاہ میں جب بھی عباس وفا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس میں جب بھی لرز وفا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس یعنی دنیا بھی فساد عباس و سیادن کہ جناب غازی دا رو بہا جزید بھی پھوئی دوتے بچے عمامان عباس سنپور مکہ ام البنین بچڑا عباس آجا ہوئے یعنی بچے عمامان درا کے سمانگیا عباس کا نام جناب عباس و سیادن کہ غازی کیوں آجن غازی سوا سیادن کہ شہادہ بباد بھی جناب رو بزجمن دے دلنا پہ قیم رہا بے اس نے عباس آجا جانا ہے غازی دا مطلب ہے شہادہ بباد بھی ہوتا رو بہا ہے یہ زندہ دا رو بہا ہے یہ چاہتہ بباد بھی قیم اس نے عباس آجا جانا ہے حق نہ اوپری تو میں نے مولا غازی دا اتنے لکا بھئے بادشاہ و فا بادشاہ کوئی جبیلہ دا بادشاہ کوئی ملکہ دا بادشاہ عباس و فا دا بادشاہ میں جب بھی عباس و فا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس میں جب بھی لفظ و فا لکھتا ہوں تو لکھا جاتا ہے عباس یعنی دنیا بھی ففاد بادشاہ دا نام ہے عباس میرے مولا غازی سکار ایک لکا بے سکائے اہلی بیر جبیلہ اپار زنان دیا دی ایک لکا بے سکائے اہلی بیر جبیلہ پوری پینات حلالیہ نوے کوسا پلاوے اس دا نام علی ہے جبیلہ پوری پینات حلالیہ نوے کوسا پلاوے اس دا نام جبیلہ علی دی پیاسی اولاد رو پانے پلاوے اس نو عباس آتا جاتا ہے سکائے اہلی بیر سکائے اہلی بیر اس کو بٹا جبیلہ دیا جائے باگ بھی حسین جیئی اولاد ہوئے جائے باگ بھی حسن جیئی اولاد ہوئے تو اس نو باگی اولاد بھی پیاس نہیں رہنی بڑا خوبصور جملہ حسن و حسین جیسی اولاد کے ہوتے ہوئے علی جیسا باگ جس بچے کو خدا سے مانگے اس بچے کو عباس کہتے ہیں بڑھے سڑھن کو سڑھن کے سبح جلسہ سروع ہے ٹھکی ہوئے ہو ٹھکے میں ملاؤ تک میں مسائل سڑھا تمہارا حسن و حسین جیسی اولاد کے ہوتے ہوئے علی جیسا باگ ممولی باگ نہیں ممولی بچے نہیں حسن و حسین جیسی اولاد کے ہوتے ہوئے ہیں علی جیسا باگ جس بچے کی تمنا کرے اس بچے کو عباس کہتے ہیں جائے بچے دا جھولا جبریل بھلاوے اسنو حسین آدن تے جائے بچے دا جھولا حسین بھلاوے اسنو عباس آدن حجی نہیں کہ جملہ اس سجارہ وقت نہیں جائے بچے دے کپڑے جبریل جنتے بھلاوے اسنو حسین آدن جائے بچے دے کپڑے حسین دی ماں بڑھاوے جائے بچے دے کپڑے حسین دی ماں بڑھاوے میں کہنا پی قیمت جملہ آکھے جناب عباس آئی حسین دا موکر ممولی بارشاہ دنوکر نہیں حسین دے بارشاہ دنوکر انہاں کو ایک قرام آس ہم ملینے کہ قرواز جناب حضرت عباس کو ملینے یہ قابل کی اعاد ہے میں نے تاریخ میں نے حدیثت میں نے تہتان یہ میری تحقیقی ہے کہ جناب غازی درولہ علیہ دا اس وقت کی ہے جو حسین لاشر جا جا کے تھک پہ آیا پھرادی لاش چاہون کے قابل نہیں اس وقت غہر فراد کے کنار لاش رکھے آنیا یہ قابل میں نے تحقیقی ہے لاش اٹھانوڑ کے قابل نہیں رہی ہے اس وقت جناب غازی دی لاش مولا امام مظلوم کربلا میدان چنتا کے خیام میں جو نہیں لے آئے بلکہ نگر فراد کے کنارے پہ آنے چھوڑ گیا بس میرے بھائیو میرے مذہبو میرے کورا گیا ملے آقا جناب حق سکار احمد سلواز محمد سلواز بھائیو محمد بھائیو محمد بس ایک سوال جناب 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 وہ تحویر بس کے مجلس جب کچھ لینڈ نہ ہونا ہے کم کار چھوڑ کے مد صبح گلے کے شام تک زہر کو دھمک دھمک دین باج خجرہ خجرہ خطوے نکاح پاک ہے جو محسوس دعا قبول ہوتی مولا حسین بارگاہ جو اپنے سسران علی پاس پرنگے یقینا مارا چودانہ ہاتھ پھاڑی بیٹی سر دے آ جائے گا سچ گل گل ہے بھائی اصلا اپنی بچیاں بڑا اٹھنا کے جس مجی بچی گروہ آکے بھی نہیں دو دا سو خبرہ سو بندل اپنی بچی سامنے کال کے باتر جاتی آ لے برادر جاتی آ لے دنیا آلے پاسے چلے گئے سانو دنیا در خیال دے کال سانو آلے محمد سترستی دے جناب حسین بھی بیٹی دے ساتھ بھی بیٹی دے ساتھ دے ہوئے گا کہ جس بیٹی کے ساتھ بیٹی بیٹی تن دعا دے جو ایک دعا یقین آنا اللہ خوانو بھی مولا حلی بھی آمان والی جگہ میں آوے ہے مولا سے کھڑا ہویا میں نبتہ یادائی مولا دا فرمانہ پہ تین دعا دل رکھ کے قابل ریکھی تدریجی دعا تینہ کی یقینان قبول ہو جائے گی میں مل پر تحطرہ کیا کہا میری اتریئے دیئے تینوں میں تینے دعا قبول ہوگی اللہ توانو بھی لے جاوے کہ دعا کرو اللہ نجس جیسی جنت پر زیارت کروانے کہ میں تا مومنان روات اللہ میں کوہ مری جاندے ہوگی پکنے ہویا سے بھور بانتے کوہ مری دے پہاڑ پہ صفحہ مروا جاؤ مومن تک یہ کرنے کوہ مری دے پہاڑ یہ دے جا رہا تو سی صفحہ مروا جاؤ جتے علی بھی راضی ہو جائے علی را کھالک بھی راضی ہو جائے ہاتھ کھڑے گھڑے گھڑے آرے ہی لری سمجھے ہیں بھائی میں تا مومنان روات رانا مومن وہ ہے جسے چہرے دی زیارت مار ہون دے مومن وہ ہے جسے چہرے دی زیارت پہ سارا دی زاکر جہاں پڑھے ہی دو مولوی ہیں ہی دو مولوی ہیں زاکر بھائی دا کام ہے کسیدہ پڑھنا فضائل پڑھنا آل مدین دا کام ہے مولا دا کوئی نقل فرمان قرآن مجید توجہ ہے نا بھائی یہ وہ چہرے دی زیارت علی کر دے مومن تا چہرہ یہ بندہ نورانی چہرہ جہاں دی زیارت علی کرے چہرے دی مہدی علیہ السلام کہ وہ بندہ چہرہ نائی دے حوالے شکرے دی مرضیہ بھی کپی سے دی مونڈ رہے سوچنا کی جائے یہ وہ نورانی چہرہ دیز میں دے مولا سے عرب کر دیں میں علیہ وعلی اللہ دی محبت بورڑ سوڑا تا ہی رکھ کے اے مچھے دستے نیراب ہوئے ساکے شفاقی تصمیشے بے چھوئے ورن موت بھامیں انار کلی بزارے چاہ جاہوے بھامیں سربلاہ چاہ جاہوے علی جانے تے مومن دی جنات جاہوے آہا 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 علی جانے تے مومن دی میری بھیٹی کالے کوئی جان دی ہوئے ترجوے نا بھائی میں مومن علیہ وعلی اللہ پڑھے والے تھی بھیٹی کالے یہ یونیورسٹی پہ جان دی ہوئے سار کھلا ہوئے وال چادر کوئی نہ ہوئے وال کھلے ہوئے تن کپڑے پرس پایا ہوئے کسی آخرہ پہ حسائیر دی بھیٹی جا رہی اگر سار کھلا ہے کہ پہلے تک چادر ہوئے تصویح حیاء بھی حقیقت ہوئے نہ کوئی کسی پیونکوں نے سیدہ سیدہ بھی دیئے یا غیر سیدہ بھی بلکہ انتے بھوکے اور حیاء کرو ہر بندہ غیر کیا سی کربلا والاں دے منر والاں دے بیٹی کالے جن جا رہی ہے وہ بلوں نے نہ لیا دے اسے وہ کردار دا نام حسینیت ہے کردار دا نام مومن ہے ہاں چاولانی پریڈ سے نعرہ حیدری کہ پھائی نہ کھڑے ہو میں لئیے بیا فردان لئیے شہر میں اگر جیرہ جیرہ بلہ علیہ ملاقات کرنا چاہنا حد کھڑے گا پورے مجھ میں حد کھڑے گا چھوڑے میں اگر جیرہ علیہ ملاقات کرنا چاندہ رہا ہاتھ سارے پھائی کی تے پورے مجھ میں کہ اللہ پی آتے ہیں جاست علید قریب نہیں جا سکتے ہیں انما یعید اللہ دے ہی مطلب دینا میں اگر جیرہ شادی شدہ بندے غصر ٹھیک نہیں پتہ جسم پلید علی انہوں متھے کوئی نہیں لوڑا لہانا اپنا غصر ٹھیک کرو تاکہ باہری بھی دھنو متھے لاؤن مولا حسین بھی اکسی کے دھنو ملے یہ بندے در جسم بھی شریعت مطابق پاک نہ ہوئے تو علی متھے کی میں لوڑ رہے ہیں وہ بلے نیو میں تک پڑا دیا تو چہرات میں آنی بڑا ہو بندہ ساری رات بیوی ڈرامے عجبودہ لیرات پھولانا ڈرامے جنراتہ لیرات پھولانا ڈرامے ایک مومنہ سارے ڈرامے دینار جاہ اے نہیں پتا جو آئے سارے کے رہے امام بھی آمد ہے یہ مومن ہون بھی کوئی کل نہیں بلکہ مومن ہوئے جسے رکھ پاک نہ دی آمد بھی بتا ہوئے شاہدتہ نوی بتا ہوئے توجہ ہے یہ مومن پڑھو ایسی مولا دے سپاہی ہے مہتار سارے بندے کالے کپڑے باندھے ہو یہ حسینی وردی ہے کالا لباس یہ ممولی وردی نہیں بلکہ حسینی یونی پاندھا نام ہے کالا کپڑا کالا لباس یہ ماتمی لباس یہ سبھی پاکستان بھی سوڑی وردی کا رنگ ہے خاکی کہ جہ تو سپاہی خاکی وردی پھائے معلوم انہیں ہوں گمٹی کے آن ہو گیا کہ جہ تو کوئی ماتمی کالے کپڑے پھائے سمجھو حسینی سپاہی اپنے گمٹی کے آن ہو گیا آسان آ جائے کوئی مسیح کے جاوے نہ جاوے پہلے ماتمی نماز پڑھے تاکہ لوگاں پتا چلے ہی درہا ہے حسینی سپاہی اپنی جنسی پہ سے گتا ہی کہ موبیل میں ہوتے جو آوے کوئی بیل شیل خور کہنے کرتے ہو یا نہیں موبیل میں ہوتے جو اب آپ بیل لائے تو نہیں گتا ہی کیتنی ہے موبیل کہنے کرو حرمی نے کرتے ہو نی بابا اللہ نے موبیل بھی بیل کا نام ہے آزام آہا آہا اللہ نے موبیل بھی اللہ نے موبیل بھی تونڈا نام ہے آزام اپنے دوستا موبیل آوے تو میں پھل ہو رکھا ہیلو سورا کیا حالے بچے ٹھیک ان موسم کیسا ہے اللہ نے موبیل بھی آواز آزام آوے تو میں توجہ ہی دکرا ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے اور بھتے رہے ہیں یہ بھی کوئی جللے شاہ ساتھ کی بلا پیدر شاہ ساتھ کی زندگی ہوئے بابا میرے لی شاہ میں نے بڑے قریبی ساتھی بزر میں دعا دے ہوں گے سید باعشاہ بابا نے سارلی شاہ ساتھ خدا میرے ساتھ سلام کی اتا کرے میں حق بھی کر بیار کرنے مومن ہوئے لئے آپ خدا دا پھول ریٹین کرے یہاں خدا دا موبیل ہے خدا دے موبیل بی تون عوام بیل کا نام ہے آغام سارے کم چھڑ کے مسیح تالے پاس بھاکھو تاکہ پتا چلے آج بھی حسین دی سوج زندہ ہے آج بھی علی دی سوج جنابِ کمبھر کو خوشیہ یاری سکا دیں میں حسن ملنگی علی دا نہیں ہاتھا جہاں پھنگ پیئے میں حسن ملنگا دا تحجر گلار ہوئے میں بھنگی چلسی کو علی دا ملنگ نہیں مندہ میں اتنو علی دا ملنگ مندہ جبا نماز تاکہ نماز دا پپا دو تحجر گلار ہوئے جنو حق کے بادل دا پپا ہوئے اوہے علی دا ملنگ علی دا ملنگ رہنا بھے جنابِ تمبر علی پچے تمبر جیوارے سممبر میں دست کرو کلے پمج زیادہ لذہت ہوں گی جنابِ تمبر تم نمازِ تحجر نمازِ تُساں پرس ہو تاکہ بچیاں نماز پرس ہیں یہ بیونوں میں دین نہ کوئی حرد نہیں نہ بچیاں نماز پڑھنی ہے نہ بری بیوی پڑھنی ہے نہ بری بریور پڑھنی ہے یہ تو بھارتا بریور بھارتا وارشی دین دے خلیق نہ ہوئے اب جو کلے بری باتی طرف ملان پڑھن چھوٹے چھوٹے بچیاں وارشی دین ہر بلان پڑھنی چھوٹے چھوٹے بچیاں وضو کرا کے پھر کے بلان پہ بھر ہوئے وارشی وضو کرا کے آل مہتیز سبح تھی نماز جو ہر تنہے ہنی آنے ایک سی اپنے بچیاں یہ ہونیاں پھڑھ کے کسی رچ پتے بھی لڑائی بھی کھونے کسی جنوں میں تلے جانے کے کبھی پتنیاں میں کھونے کسی میلے اگر تشناہ میں نماز ہی تحضی لے جاؤگے تو وہ ماتمی بڑھنگے اگر حسین کے امام بارد لے اوگے تو حسین کے سپاہی بڑھنگے اگر ذلمہ سے لے جاؤگے جاکی ہونگے تو حسین کے تجمان سالواب پڑھو محمرہ دی سیاد و سلام کی محمرہ ہم یہ تنوں پیٹھے بھائی میں دیا آپ دے بڑی سوری دلہ سوڑا رہے کے پھلے شراغ گاننے اور پلے سراغ بھائی وار کو زیادہ بری گوزی تلوار کو زیادہ تیر گوزی آگ کو زیادہ جرم یہ پڑے آئے نہ ہوئی میرا تقیدہ ہی ہے پلے سراغ کے تھلے ہیں آگت جہنم اٹھے پلے سراغ جتے ختم ہونے اٹھے جنہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے مومن ہوئے گا دوجی طرف حلی مولا کھڑے ہونگے جنہ کے تلوارے پہ علیہ اپنا دست یدلہ و دھانگے مومن دے ہاتھ دے چلیدہ ہاتھ آئے گا علیہ آنکھ چپتی کو پہلے اپنے آزاد آنو جنہ دے چلے جاں گا یوگا میں نمی کہ پلے سراغ دشمن علی واسکہ عذاب ہے کہ پلے سراغ مومن واسکہ حسینی موٹر وے ہے جیدہ جنہ کے علیہ تک مومنو لے جاں گا حسینی موٹر وے کا نام ہے پلے سراغ حسینی موٹر وے کا نام ہے پلے سراغ لہذا پلے سراغ جیدہ دلش علی نہ ہوئے جیدہ دلش علی ہے اس کو اگر کے جانا چیز ہے یا علی پہ نماز آتیے میں پڑھئیے پہ روزے دا آپ پہر میں رکھئے مولا ستاہ دا آپ کیا ہوئے میں ستاہ کتیے سیدہ دا خونسا کیا ہوئے میں جتے ہیں میں کسی نہ مقروض نہیں انہا خرار کریں کسی بھی غیرت میں تو فرماد نہیں کیتی ہتھانا چوری نہیں کیتی پیرہ کے چال کے بھنا نہیں کیتا میں نے مولا فرماد کہ میں علی آیا ہی تھوڑے استقبال واسطے ہیں جلالہ بہت زیادہ گیاں پڑھنکا لے حضار بہت زیادہ در ماتی منگنہ میں تھوڑے دیا ٹائم زیادہ لے گیاں بس ایک جملہ مسیح پڑھ کے اپنے بھائیوں نے جو سرے بھائی نے ایک اللہ بڑی ضروری ہیں دے میں جناب تک پہنچائیں نماز بھی قبندی بھی مومنٹ بھی مراج سردی ہیں دے روزان دے بچے بھی پڑھے گردے سراب نہ ہوئے بلکہ شبان خلود رکھو تاکہ حسین بھی راضی ہوئے علی بھی راضی ہوئے سرد پتہ ہوئے قرآن سرد جرد جوئے دین سرد جرد جوئے مسلح نماز ہر دارے جوئے تاکہ پتہ چلے علی وآلہ نظر دارے میں نے مالک میں نے چھوڑی دی نوکری قبول فرما سردہ امام مجلوم کر ملادہ سرد گناہ مان فرما بس میرے بھائیو میرے بزرگو اے تو پھئی موسیٰ قادم دی تھی اٹھوے امام ارزا تھے آج میں لڑ وستے یہ قائل کو لکھوسیا گیا بھین جو پھر آج میں لڑ چو رہی کیا پتر کوئی گئے موسیٰ قادم دی علیہ وآلہ نظر جواب دیتا ہے انہیں پتر ہیں موسیٰ قادم دے مدینے کی پتر ہیں پیو کو بجن وستے نہ پیو تک پہنچیں نہ واپس مدینے گئیں کسے دی قبر پہاڑاں دے درمیان کسے دی سہراؤں دے درمیان مومنوں سال دے بعد مصومہ کون جس بیوی دی دا نامیں مصومہ کون فاطمہ نامیں مصومہ کون بیوی دی قبر کون شہرے چہیران دے آج جی مجتہی دیلے بیوی دی قبر دے جاندن علماء دے امام اٹھائے کون دے رو کیا دے تو بھی دی آوے تھے آج میں بلا نواز دے پھر ہی اپنی قسمہ دے پھراں پھر بھی دی بھی مل سلگا ہندوستان دا ایک مومن ہوا دے میں امام رضا علیہ السلام دی زیارت پہ ایران کیاں یہ میں دیکھا ہے کہ مولا دے روزے دے منار سونے دے پڑھنے ہوئے میں آنکہ میں نے زیارت پڑھنا السلام علیکہ یا غریب الغربہ غریب سب ان کے زیارت پڑھنا تک کنار دا امیر امام دے روزے دے منار بھی سونے دے پڑھنے ہوئے لکھاں دے کروڑا چڑھاوے پڑھنے ہوئے آج میں ہوٹا لکھوالا یہاں اکتی راہ دے پہنے ثابت مرد امام میں نے زیارت پڑھوائی مجلورت کے آج ہندوستانی مومن میری گروپہ تیتی شاکتی ہوئی تئی مولا میں تو آج زیارت غریب سب ان کے وضع پڑھنا اکھا نال وی کمپا دے روزے دے منار سونے دے پڑھنے ہوئے لکھاں دے کروڑا چڑھاوے پڑھنے ہوئے تو ساگرید کیے مولا فرمینڈن جنبی بھیر پہاڑاں کے رل کے مر جاوے او میری اماما بھیرہ جنبی بھیر پہاڑاں کے رل کے مر جاوے اس نے غریبہ دے ازادارو جارا سایبادن پریئی دائی نال آئی دائی اتری کی مہار نفی امام رضا موسیٰ قادم دی اتری کے سوار ہوئی جتا دائی تک ہوئے آبی بھی مہار چنفیں دیئی کس مرک موسیٰ قادم دی بھی سہر آگر سفر ختم ہویا جدا ایران بھیا پہاڑی اندر سفر شروع ہویا میری سہر بھی سواری مر گئی بڑا معصوم اے کن نے پیتل سفر شروع کر دیتا جاڑا صاحبہ دے کے اب بھی بھی اندریں اچھیاں پہاڑی اندر کر دیا ایک پتھا تو پیل چیندی ہے ایک پتھا داران سر ہو رہا رو کیا دے رضا لے دیبنیا دعا منشلتن ملکو ما دعا منشلتن ملکو ما ازاداروں ازید ساوا تیتی کلومیٹر پور شہر کل مغربانے پاسے جدا ساوا دے مقام دو تے پہنچینا بخار دا غور اے پیر زخنیوں میں ترن دے قابل نہ رہی تائی موادی تائی دھولی کر میں تری دھولی جراج کے ساتھ دینا اچانک ایک بندہ ایرانی نظر آئے دیبن قدردہ میں نے سینہ دی دعی ذرہ اس کو پچھا اجا خورسان کتنا دو ہوئے مشہت نام قرآن خورسان ہے کیتا امام رضا قائدہ امام موسیٰ قادم نے بیٹے پھر دعی تھک بھی یہ سلام کیتا ایرانی میں سلام ہوئی ایرانی آتے دب نہیں کی پتھو رہی رو کیا در سکت گئے تو خورسان کتنا دو ہوئے ایرانی رو کیا دے چھے سو میل باگی مومنو جھے لے چھے سو میل دانا مائے میری سینہ دائی روڑی روڑی زمین تے بہ گئیے آدھے ہولے اولے گور مطلب گیا لی سیر سوڑ دھنے ایرانی آتے دس کونے پر نا روگ آدھے تھوڑے ستویں امام موسیٰ قادم موسیقی 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 اگر آپ کو رضا پہر مر گئی تن بھٹن کو بولن واسے تن ملن واسے پریت پہر مر گئی حضرات محطرم قبر اس کے یہ میں سرگار علامہ سے یہ سفر اصل لکیقہ سے مدارش کروں کے مجھے شفائیں ایک دوران سمات سمائیں اٹھارہ رمضان بعد مماظر مغربین امام بارگاہ پنجسن پارگازی کے بعد میں بسسرہ شہادت حضرت امیر المومنین مہی جیسے اضام افید ہوگی جس سے نام ورعلمہ اکرام وزاکرین اضام پتاب کریں گے حضرات محطرم آپ سے گزارش ہے ایک امام بارگاہ زیر تعلیم ہے وفاہ ابباس علمداد مغلپراہ میں اور اس کے چندے کے لئے افید کی گئی ہے جو حضرات تاون کرنا چاہتے ہیں وہ اس مومن سے تاون فرمائیں حضرات محطرم چار جون شب داری پروگرام ام المسائد ہیتر روڈ کرشنگر میں منقض ہوگا جس سے نام ورعلمہ اکرام وزاکرین اضام پتاب کریں گے 39 مہین سکر عزی بیکے وال میں قدیمی سنانہ پروگرام مجلس اضام انقض ہوگی جس سے نام ورعلمہ اکرام وزاکرین اضام پتاب کریں گے یہ زیرے تمام ملک زبار کے زیرے تمام ہو رہا ہے اور اس کے دعویٰ پانچ جون امام بارگاہ حیدریہ نیس شاکر خانم ہاؤسپٹل مجلس اضام انقض ہوگی صبح اکرام تک جس میں نام ورعلمہ اکرام وزاکرین اضام پتاب کریں گے ہم میں ملکمش ہوں سرکار علامہ سید 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 سن لکی صاحب سے کو تشریف لائیں اور فضائل و مسائب آل محمد پیان کریں اور ان کے بھوراں بعد سلطان الزاکرین استاد الزاکرین باوہ سید زرگام عباس صحاری آپ سے افتاک کریں گے ایسی باوہ سوم اس سے ا ones دویز بھر دویز ایسی ظہور امام تعجیب کے لیے بیماروں کی شفاہ کے لیے اپنے اپنے مرہومین کے درجات کی بلندیوں کے لیے بانی نجلس کے مرہومین کے درجات کی بلندیوں کے لیے بلند صلوات کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی سجلال القلوب من العزمان سجبرہ بالعزمت والکبریہ سعطفہ بالزیب والقرد والجلال والسلاة والسلام علی رسول رحیل کریم شفیئے المدنبی عبل کاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم مکامہو وصدر کال منطحہ منزلہو لینہو کان نبیہ و آدم بين الماء والسین صلوات اللہ الرحمن الرحیم فالسلاة والسلام وعلا اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محمد وآل محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم وکاعدہ مناصرہ ودلیلہ وعیلہ حتى تسخنہو ورزکاة اللہ وسمتیہو فیہا تبیلا اللہم معاہ صلی علیہ محمد وعالی محمد حمالا صلی اللہ سبحانه ودعالا فی کلام عجید وفرقاو عبید وفرقاو عبید بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا آزل قرآن اللہ جبل لعیتہو خوشی عمد صدیم من خشت اللہ صلوات نعرہ تکفیر نعرہ رسل سمجھل کے جواب دے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جزیدیت مل کے صلوات پڑھنے بلندار اللہ محمد وعال محمد خداوندی عالم آپ ساتھ کی بارت قبول فرمائے میرے بارے والے اترام لائے کے ساتھ اترام برادر معظم سید سجاد بخاری ساتھ کے جملہ مرہومین اپنے خصوص ان کے واضح مرہوم کے درجہ بلند فرمائے انہیں فرمتگار جوارے سید و شہدہ میں مقام عظیم اطاف فرمائے اس مجلس کا سواب ان کے اور ان کے عزیز و طارق کے جملہ مرہومین کے نام اعمال میں درچ فرمائے میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی معروف آیت کو سرنامہ کلام اکراب دلی کے شرح دیا ہے اس آئے معافی ہدایہ میں پرمتگار عالم قرآن کے وزن کو بیان دے میری آج کی گفتوہ کا موضوع وزن قرآن ہے تو جو ہے ہر شئے کا وزن ہوتا ہے قرآن کا بھی وزن اللہ نے جب اس قرآن کے وزن کو بیان کیا تو سورہ حشر نے اشارت کرمایا کہ لوگوں اسے عام کتاب نہ سمجھنا یہ اتنی وزنی کتاب ہے لو انزلنا اگر ہم اس کو علاج جبل پہاڑ پر نازل کرتے لرائیتہو خوش متصد من خشت اللہ میرے حبیب تو ضرور دیکھتا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اس کے وزن کو پرداشت نہ کر دیکھیں میں نے بڑے آرام سے گفتوہ کا آغاز کیا ہے اور آپ کی دیکھتا ہوں تاکہ کوئی پیغام کوئی میسج کوئی بات آپ کی سماعت میں دیعا کر شکوم یہ قرآن اتنا وزنی ہے اگر ہم اسے پہاڑ پہ نازل کر دیں کسی اللہ نے چھوٹے پہاڑ کی بات نہیں کی فرمایا کسی بھی پہاڑ پہ یہ آجاتا تو وہ پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکتا وہ اللہ کے خوف سے خشیت پر وردگار سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہ پہ چاروں اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رسیم ہیں آپ جنہیں مقتب اہل بیعت ملا جنہیں تشیئیو جیسا مقتب ملا جنہیں بارہ امام جیسے امام ملے اور میری آج کی گفتو کا نتیجہ انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا یہ جملے میں اس لئے کہہ رہا تھا کہ آپ متوجہ ہو جائیں جو عدرات جس کو آپ نے اپنایا ہے چاہے آپ کو والدین کے ذریعے سے ملا ہے یا آپ کی رسیش کے بعد آپ کی جس دنیوں کے بعد آپ کو ملا میں آپ کو بڑی پیاری بار سنوارا تھا کہ موضوع کی طرف آسکھ ہیں اور تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک امن میٹن کے حوالے سے ایک میٹن میں جانے کا اتفاق ہوا سید مجھتا گخاری صاحب تشریف فرما ہے کیونکہ انتظام یاں سے ان کا بڑائی کیا تعلق ہے محرم جب آتا ہے تو لوگوں کو آمن یاد جاتا ہے اور پھر وہ تمام مقاطب فکر کے علماء کو بلاتے ہیں بیٹھیں اور کوشش کریں یہ جو دس ایام آ رہے ہیں محرم کے یہ مل گل کر پیار اور محبت سے گزار دیے جائیں توجہ چاہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی ٹرم نہیں ہوتا کوئی خونت نہیں ہوتا اس لیے کہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو آمن پسند ہوتا ہے حالات آذرہ کو صرف ایک ہوتا کہوں گا آج تک جتنے درستگر پھٹے ہیں یا ملے ہیں یا پکڑے گئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی شیعہ نہیں تھا آج نے سمجھ جائے کوئی مرسا آج آج تک اتنے بھی درستگر پھٹے ہیں ملے ہیں پکڑے گئے ہیں یا پروگرام بنا رہے تھے اتنے شملہ کرنے کا درستگردی کرنے کا جب ان کو پکڑا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شیعہ نہیں شیعہ حملہ کرتے ہی نہیں شیعہ درستگردی کرتے ہی نہیں شیعہ اسے کہتے ہیں جو امام امن کا ماننے والا ہوں ہمارے آئم امام امن ہمارے آئم کے نام کا مطلب ہی آمن ہے دیکھیں میں باس نارت آپ تو میڈی ہو رہی تھے مجھ سے بھی موچھا کہ آپ کوئی تجویز بتائیں میں نے کہا جی بس میں کیا بتاؤں جتنا حسین علیہ اسلام کا ذکر کیا جائے اتنا ہی زیادہ آمن پیدا ہوتا ہے دنیا میں آمن خرام کرنے والے کرنم یزید اللہ لانت اللہ اللہ ہے میں یہ خبرہ تو ایک سار پھڑے ہو گئے بہت ناراض ہو مجھے کہا مولانا آپ نے بڑی زیادت کی میں نے کہا کیا ہوا کہنے کہ آپ نے یزید اللہ 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 کہا ہے آپ نے اس لانت بھی ہے آپ کو نہیں پتا وہ ہمارا عمام ہے بجی نے سمجھ آہ یہ بہت مجھے اور جو آپ نے جانتے میں حیران ہوا بلکہ پریشان ہوا ایک دو میرے پاؤں کے زمین نکل گئی کہ کیا کوئی ایسا انسان بھی انسان کہلانے کا حق دار ہے جس کا امام یزید ہو بس آپ سنتے رہی اور جواب دیتے ہیں یہ کہ میں سپوز ترہی گا کہ حیران ہوا کہ اس میں ہی آپ احبار امام پہ لارک پہ ہی ہے اور اس نے انتظام کو متوجہ کیا اس س س س س س س توجہ کیا کہ جناب ہم تو میٹن میں تب پیٹھیں گے کہ جب یہ اپنی اس دوستافی کی معافی مانگی ہیں انہوں نے ہمارے سلام نے ہمارے امام پہ لانت بھی ہے بیسی صاحب بھی پریشان ہوگئے اور وہ مجھے جانتے تھے کہ انہوں نے ہر مشکل کا حالہ بھی گتایا ہے مشکل کشا پہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کشا ہی کہ وہ آتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں انہوں نے میری مدد کر دی بڑے حیرام ہوئے کیسے مدد کر دی کیا ہوگا میں نے کہ یہ انشاءاللہ میٹن سے نہیں جائیں گے وہ سارے کہ نہیں ہم تو جائیں گے یا شرط ہے میں نے کہ میں چھوٹی سی دعا مانتا ہوں اگر آپ میری دعا پر سارے ہاتھ ہتھائیں میں دعا مانگ رہا ہوں ایک جملہ دعا کا کہہ رہا ہوں اگر یہ صاحب جن کو تکلیف ہوئی ہے جزیر اللہ کہنے پر اگر میری دعا پر آمین کہ گئے تو میں اسے باپی مانگ گئے کہ آپ دعا کریں میں فورا آمین جاؤں تک آپ باپی مان نہ پڑے میں نے دعا یہ ایسی کرنی ہے کہ آپ تو 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 سب نے کہ مرنہ انہوں نے بھی ہے جو یزید کو اپنا امام مانتا ہوں بس میری دعا یہ ہے کہ مرنے اللہ مجھے وہاں لے جائے جہاں میرے امام کو جانا ہے اور اسے اللہ وہاں لے جائے جہاں اس کے امام کو جانا ہے بہت سمجھ رہی ہے بہت سکر مزار آپ کی سماسوں کا اللہ آپ سلام ترکی آب سنین کہ اللہ وہاں لے جائے مرنے کے بعد جہاں میرے مرشد کو جانا ہے میرے امام کو جانا ہے اور جسے اس نے اس لئے امام مانا ہے اس اللہ وہاں لے جائے اس کے امام کو جانا ہے یقین جانے سب نے آمین کہا سوائے اس بندے کے اس کے مجھے آمین ہی نہیں لکھلا میں نے کہا آمین کیوں نہیں کہتے شمین آگئے مجھے دیکھ کہہ لگا شاہی بات یہ ہے کہ میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس جنت میں جانا یا نہیں جانا میں نے کہا تمہارے مذہبی ہونے پر تمہارے مسئلخ کے حصوص ہے کہ تمہیں کیسے انسان کو اپنا امام مانا ہے جس کی جنت کا تمہیں یقین نہیں تمہیں اپنی جنت کا یقین کیسے ہو گا میں کہا یہ اپنا اپنا کتاب ہے تمہاری کتاب ہماری کتاب بھی نہیں ہے اس میں اللہ کے ربی نے ایک موقع پر نہیں کئی موقع پر آیا ہے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردہ پر ایک سلوات پڑھے بلانتر سلوات پڑھے بلانتر سلوات محمد سلوات سلوات یہ میں متوجہ کرنے کیا چند ایک بات سلوات سلوات قرآن اتنا بزنی اللہ کہہ رہا ہے فہاڑ پہ آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ اللہ فرما رہا ہے کیوں قرآن اتنا بزنی ہے اس لیے کہ قرآن میں ہر شائعہ کا ذکر موجود ہے اور جس شائعہ کا ذکر قرآن کے در موجود ہے گویا قرآن میں اس کا وزن اٹھایا ہو گیا ہے توجہ شارعہ اللہ قرآن میں مرمار ادار سور انام میں اللہ اچھاء فرماتے ہیں لا ردو ولا یاب سن اللہ بھی کتاب مبین کوئی خوش اور شائعہ اسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو یعنی قرآن میں اگر پہاڑوں کا ذکر ہے تو گویا قرآن میں پہاڑوں کا وزن اٹھایا ہوا ہے قرآن میں اگر سمندروں کا ذکر ہے گویا قرآن میں سمندروں کا وزن اٹھایا ہوا ہے قرآن میں اگر ہواوں کا وزن کا نبت کا اہوان چیزوں کا ذرہ سے لے کر افتاد اور لٹے سے لے کتاب تک کوئی شائعہ اسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے در موجود نہ ہو اور اس کا وزن نہ اٹھایا ہوا ہو ظاہر ہے کہ جب اتنی وزنی کتاب پہاڑ 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 ہو جائے گا لیکن یہ اللہ کا دابع ہے ہم عملی زندگی میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اتنا قسمی ہے پہاڑ پہاڑ تو پہاڑ رزا رزا ہو جائے مشاہدی کی زندگی میں عملی زندگی میں نے دیکھا اس قرآن نے آج تک کسی بٹی کے دہلے کو رزا رزا نہیں کیا عید پہ اید نہیں پہ آپ کے گھرہ میں قرآن ماشاء اللہ موجود ہے کوئی موجود شاہد تھا جس گھر میں قرآن موجود نہ ہو موسیقی موسیقی اللہ موسیقی موسیقی اللہ حافظ ہم اللہ حافظ بلکہ حقیقت قرآن ہے بلکہ حقیقت قرآن ہے بلکہ حقیقت قرآن ہے اس سمران جس نہیں روح نہیں آیتیں آجیاں نہیں یہ کتاب نہیں جب آپ کے ہاتھوں میں بلکہ سمران حقیقت قرآن ہے کہ اگر وہ حقیقت قرآن پہاڑ پہ آ جاتی تو پہاڑ رزا رزا ہو جاتا میں بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن ہی سے پہاں کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ نبی بڑے حیبت صاحب حیبت نبی جلال والے نبی اور اتفاق سے جس امام کی آج شہادت یہ مجلس ہے ان کا نام بھی موسیٰ ہے اور ان کا نام موسیٰ نبی ہے یہ موسیٰ امام ہے اور ان دونوں نے بڑے مسائب دیکھیں بڑے مسائب دیکھیں بڑی تکلیفیں اگھائی ہیں ایسے سے سوالات دیکھے آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ نبی پریشان ہو جاتے تھے اس کا جواب کیا تھے علامہ حسین و جارہ کی طرح لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الرحمہ کے پاس ان کی قوم کے لوگ آئے اور آکر کہیں لگے اے موسیٰ آپ اللہ کو مروانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ایک کام کرتے ہیں ہم آپ کے اللہ کو مان لیں گے ہماری خواہش بوری کرتے ہیں کیا بائش ہے ہمیں ان آنکھوں سے اللہ کو دکھا دو ہم اللہ کو مان لیں گے ہمیں ان آنکھوں سے اللہ کو دکھا دو ہم اللہ کو مان لیں گے جنابی موسیٰ نیام پر دیکھ اللہ نظر آنے والا نہیں ہے حیران ہو کہ سوال کیسا ہے اللہ کی طرف توجہ کی اے اللہ یہ لوگ بڑا عجیب سوال لے کے آئے ہیں یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی دبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سوالات ہوتے رہے بات بھی بڑے عجیب ہوگی بڑے سوالات ہوں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دو جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی اللہ کو دیکھنے کی جرد رکھتا ہے دیکھنا چاہتا ہے وہ طور پر آ جا رہے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں ایک محبوب کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں جو لوگ آج کی سمجھتے ہیں کہ اللہ نظر آئے گا کرسی پہ ریٹا ہوگا اللہ کی تامیہ ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا میں ان کے لئے پساہتے چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ کو دیکھنے کا تذریعہ رکھتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے کرسی لے کے آجاب پہاڑ پہ اللہ میں نے لکھا کہ ستر لوگ تیار ہوئے موٹی موٹی آنکھ ہوا دے جناب موسیٰ کے ساتھ چلے اور کہنے لگیا موسیٰ اگر اللہ سے پڑی بھی کوئی شہاہ ہوئی تم دیکھ لیں گے تو میں تور پہ لے جاؤ جناب موسیٰ لے کیا ہے تور پہ آگئے اب یہ سورہ عراب کی لفظیں ہیں رب پہ آرینگلہ اے اللہ ہمیں دکھا ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں تو رذر نہیں آتا مگر یہ تجھے دیکھے بگر ماننے والے نے یا سیئے کہنے پر میں لے کے آیا ہوں اب وہ جو اللہ کو دیکھنے آئے تھے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے پوری سب جو چاہ رہا ہوں اللہ نے کہا کہا میرا حبیبی نے کہو یہ آسمان کی طرف نہ دیکھیں بلاغ کنینزور علی جبل فائنستقر رہ مکانہ ہوں فصوفہ ترالی یہ پہاڑ کی طرف دیکھیں ابھی دھوڑے کے بعد میرا نور آئے گا میرے نور کی آنے کے بعد اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا تو یہ مجھے بھی دیکھ رہے گئے ساوڑے چاہتے ہیں فائنستقر رہ مکانہ فصوفہ ترالی اور اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے پہاڑ تر دیکھا جیسے پہاڑ تر دیکھا فلمہ تجندہ رکھول جبل جالہ انتقل مخرم موسیٰ سارے کا نور کی ایک تجلی آئی جس میں پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا وہ جو اللہ کو دیکھ رہے آئے تھے وہ ساہے ستر کے ستر لوگ مر گئے نبی مرے نہیں نبی پہ ہوش ہو رہے توجہ چاہ رہا ہوں ایک جبلہ نے اچھا ہوا جو سمجھے کہ نبی اور امتی میں فرق نہیں ہوتا جو کہتے ہیں کہ نبی بھی ہم جیسا ہوتا ہے قرآن فرق بتا رہا ہے وہ اللہ کو دیکھنے والے مر گئے نبی نہیں مرے نبی بھی ہوش ہو گئے اور امتیوں اور نبی بھی اگر فرق نہ ہوتا تو امتی بھی مر دینا پہ ہوش ہو جاتے یہ امتیوں کا مر جانا اور نبی کا زندہ رہنا اس بات کے طریقے ہیں کہ نبی اور امتی میں زندگی اور موت کا فرق ہوتا ہے قرآن جانا بہت عظیم اللہ دے رہا ہوں آپ کو اچھا پھر نور سے پہاڑ پہ آئے تھا کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور تھا نہیں وہ اللہ کا نور نہیں تھا اگر وہ اللہ کا نور تھا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ پہاڑ میں آگیا تھا مکان میں آگیا تھا اور جب مکان میں آجائے پھر لا مکان نہیں ہوئتا یہ نور اللہ کا نور نہیں تھا یہ نور قرآن تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ سے نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو مارزہ دائمہ جانے پائے یہ نور اللہ کا نور نہیں تھا یہ نور نور قرآن تھا جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا امتیوں کو مارتی ہے یہ نور نور قرآن ہے اب یہ انادہ بحث ہے یہ کسی بولنے والے قرآن کا نور تھا یا خاموش قرآن کا نور تھا اب یہ دور یہ بولنے والے قرآن کا نور تھا یا خاموش قرآن کا نور تھا بہرحال بہر نور نور قرآن تھا وہ بھی توجہ چاہ رہا ہوں ہمیں عظمت مصطفیٰ پر اور عظمت مسیح مصطفیٰ پر جمعہ دینے چاہ رہا ہوں آپ کو یہ قرآن کی باتیں ایک لمحے کے لیے وہ نور پہاڑ پہ آیا پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا امتیوں کو مارتی ہے نبی کو محش کر دیا وہ نبی جو صاحب حیدت نبی ہے جو صاحب جلال نبی ہے جو بہادر نبی ہے ایک لمحے کے لیے نور قرآن کو بتاش نہ کر سکا پوری پرتچاروں قربان جاؤں امیر الملیم علی جب نے ابھی طالب کے آقا والا جنابہ رسالت بار کے کل پر کے جس پر سئی سال کا قرآن نازل ہوتا رہا وہ کس مضبوط بھی رہا اتنا مضبوط ہے وہ قرب مصطفہ کہ جس پر سئی سال تک قرآن نازل بھی ہوتا رہا وہ دل تانک پہ رہا وہ دل مضبوط پہ رہا اور کتنا مضبوط ہے وہ قرب علی ابن ابھی طالب کہ جس پر قرآن منتقل ہوتا رہا ایک سلوات پڑھیں بلان سلوات پڑھ دیجئے گا اللہ حافظ سلوات کو زہمت سمجھ کریں محافظ سمجھ کے بلان سلوات پڑھ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہم میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت لکھتا ہے جس کے لئے میں ساری مفوط کے دیلت کی ہے اور آپ بھی دور تصدیق سے چل کے رہے ہیں میں بھی دور سے چل کے آیا ہوں بڑا حدیعہ پیرا آپ کے لئے لیے کے آیا ہوں یہ جتنی مومن ماشاء نور تب پیچھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ مولا مومن کی دیارت ہو بھائی جو رہا چاہتا ہے وہ ہاتھ پڑھ کر کنارے کے جواب دے نعرہ حیدری آج ایک طالب اللہ آپ کو نسخہ دیکھے جا رہا ہے اگر آپ جس نسخہ پر عمل کر دیا تو انشاءاللہ آپ کو روزانہ مولا مومن کی دیارت ہو اے بیدار تو ہو رہے ہیں کیا آتے ہیں آپ لو حیدری آرہ ابھی مجھے مومن کے سوال کا جواب بھی دینا ہے وہ بڑی محبت سے میرے پاس آئے اور کہا جی یہ بتائیں یہ کونڈے کیا ہوتے ہیں لوگ بڑے سوال کرتے ہیں تو میں نے اس کے بارے میں بڑا سا بیان کرنا ہوں لیکن پہلے مجھ سے بڑے سوال ہوتے ہیں جناب یہ کونڈے کیا ہوتے ہیں بتائیں ہمیں یہ کونڈے کی سوہوشی میعاف کرتے ہیں تو میں زیادہ تفسیر سے نہیں دو جنگے میں بتاؤں گا یہ کونڈے کیا ہوتے ہیں سبجھو ہے آپ سن کی اللہ آپ کو سنامت اٹھے میں نے آپ سے بات کیا کہ ہر روز ہم مولا کی جیارت کرنا چاہیے تھے کوئی حصہ ہے کہ ہم ہر روز مولا عمیر مولا کی جیارت کریں وہ اس کا میں آپ بتا رہا ہوں اور اس درستے کو بتانے سے تہلے میں آپ کے دونے جواب جا رہا ہوں ایک بنیان بنا کر ایک مشقہ دے رہا ہوں آپ کو پیغمبر کے دور میں پانچ یا چھے لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس آپ بہت توجہ جا رہا ہوں چھے یا ساتھ دو گردہ کے نبی کی بار جائے گا آگر کہنے لگے اتفاق سے مولا بن مولین علیہ بن بیتال توحید کی امیر منارہ فتح مبین قصر علاقہ کے مالک آسمان الافظہ کے افتاق ترجل و خوش فرگتا تک اور جبتا بورج انتبینی بیمانزلہ کے حورن موسا کے قوت بیتا دنرا آنا وزیرہ تلیل میں باہلیم باہبوہ کے نور سے آراستا درست قیسلون کے خطی علم الافظمی کی مولین سخت عظمت و حضرگی کی زینت واصلی کے سردار کاملی کے مقصد خلق امامت کے روشن سورج عالم الہود کے واقفتار انسانی مدارش سے تہرامان چشم مجاہدہ کے ستکشمہ قنون جہاد کے جامعہ انعارج و عمرزی کے مظر افسار برطانگی کے مصبر کتاب بنایت اور سباچہ اہدے وسائد کے تاجدار اور کتابِ انعیت لے کر سرنامہ رسالہ ہیدارت کی تدریب تارہ سے حضر کے مرکز آسمانِ سعادت کے کتب فسنِ فساد کی شمع روشن چمنِ سخاوت کے گلے چرسابت آسمانِ شجاعت کے مہر سعبا دنیاِ قضا و قدر کے حاکم سر پر انبیاء کے نالتار من تلت مولا فہازہ علی و مولا کے ساتھ مقصود اللہ حضر کے ساتھ جنہیں اقراضی تحسین پیش کرتے ہوئے مسلمِ اقل شاہِ مردہ علی عشق راہ سرما امام علی از بلائے دوزمان ترجحہ مسلح قرطہ اللہ میں اقبال پہ آتے ہیں کہ میں اگر زندہ ہوں اور مجھے دنیا میں اگر عالم سمجھے جاتا ہے شاعر سمجھے جاتا ہے مفقر سمجھے جاتا ہے تو یہ تفکر مجھے علی جب نے ابھی تالی سے آتا ہے اقبال کہتا ہے زندہ مجھے جوشت زخاو کے بنا دوز میرے قرار کی طاق سے اگر علم کے چشنے پھوٹے ہیں تو یہ علم کے چشنے مجھے کسی اور نے نہیں دیئے یہ بہت شہر مدینہ تلہ علم نے آتا کیا ہے یہ خاکی دبوترہ بھی ہے پوچھتے کہ ہو اقبال سمجھب یہ خاکی دبوترہ بھی ہے اقبال نے کہا اے اس کی طبیعت میں تشہیوں کی ذرا سا تفسیر علی ہم نے سمی اس کی زبانی اقبال نے کہا اقبال نے کہا مرسل حق کرتے نام جبوترہ حق ید اللہ خاندر امال کتاب اللہ کے طبیعے سے بودرہ کہا اور اللہ نے قرآن میں سے ید اللہ کہتے ہیں اور آخر شہر میں اقبال نے کمال کر دیا اقبال کہتا ہے یہ جانے والوں زندگی کے مسائل ہونے والوں زندگی کہاں سے بنی زندگی کیسے آئی انسان کیسے پیدا ہوا وہاں جائے گا کس کے نام پر مرے گا کیسے سے دینا چاہیے کیسے سے مرنا چاہیے اقبال کہتا ہے کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہر کے دانائے رموز زندگی اس طرح شرہ اسمائے علی دانت کے چیز کیوں بھی زندگی کے لازے کو کیا کرنا چاہتا ہے اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے علی کے دروازے پر آجاؤ اسے تکیر گلالنے کا سریعہ بھی مل جائے گا مرنے کا مرنے کا بھی آجائے گا ہر کے دانائے رموز زندگی اس طرح شرہ اسمائے علی دانت کے چیز اس طرح رموز میں ہزاروں کا اجتماع تھا کمہوں نے اپنی اپنی اخزار کا اجتماع تھا وہاں پر میں نے جبلہ کہا اور اس سے محول میں جا کر کہا جبلہ جس محول کو وہ جبلہ تھا آپ دیکھتے ہیں کہ دس مرنم کو مرشل آپ سارے محولی تشیر فرما ہے دس مرنم کو جب آپ جلوسوں میں جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی کبرستان کے پاس سے گزرنے کا موقع ملے تو یہ منظر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ دس مرنم کے دن اپنے مردوں کی کبروں پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں کبرستان میں مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں سارے لئے وہاں پہنچے ہوتے ہیں لیکن دوائے حسین کے چاہنے والے آشک اندار کالی کو پرپین کر جنوسوں میں مدداری کر رہے ہوتے ہیں مادداری کر رہے ہوتے ہیں ایک بارہ کا رہے ہم اللہ تعالیٰ اس کی کبر پر کرو رحمت نے حضرت فرمائے اس طرح اتفاق یہ ہوا کہ تیرہ رجب کو دن اکی سپریل پر دیں تیرہ رجب نہیں تھی اکی سپریل پر دیں اکی سپریل اکبال کا یوم وفاہ تھا اتفاق سے مولا نے وہ دن اکبال کو دیا کہ اسی دن مولا کی بلازت ہے اور اس دن اکبال پر سا اکبال کیا تھا ہے کہ مجھے لوگوں نے کفر کی اجنام لگائے مجھے لوگوں نے بڑے عجیب یہ فتح پر لگائے لیکن میں اس لئے مطلب رہا کہ میں نے عدی کی تعدیم کی ہے اللہ آپ کو اتنابت رکھے آپ تھوڑے سور کے دارے دیں تو میں بات کرنے کا لطفہ ہے خدا کے صلو کرم سے بہت اچھے چھے فورم پر جانے کا موقع ملتا ہے تو اکبال کہتا مجھے در نہیں ہے مجھے خوف نہیں ہے یہ مولوی جنت کے لئے بارے میں پھرتے ہیں لیکن میں اکبال وہ ہوں جسے عدی نے آکے بتا دیا ہے اکبال تجھے درنے کی ضرورت نہیں ہے جب تو آئے گا ہی ترہا اسے اکبال کرنے کیلئے کا بہت توجہ ہے کہا کہ اکبال جا رہے تھے کالے کمرے پہنے ہوئے تھے اکبال نے لیکن اوشیر آپ نے سنا لے کے جو آج میں آپ کو سنا رہا ہوں جس محول میں اس پہلے آپ نے شاید نہ سنا ہو اکبال نے کالے کمرے پہنے ہوئے ساہب میں مٹی ڈالی ہوئی ہے وہ جلوسی تک جا رہے تھے راستے میں قبرستان سے لوگ مٹی ڈالی ہوئے تھے کچھ لوگ قبرستان سے باہر نکلیں کہ اکبال جیسے شاید اتنا عظیم انسان یہ جلوس میں جا رہا ہے ماشیوں کے جلوس میں جا رہا ہے ماتل داری کے لیے جا رہا ہے جیتر سنتے کے لیے جا رہا ہے کچھ لوگ سمجھ آر آگے پڑے اور آ کر کہنے لگے اکبال چھوڑو جلوس میں آ جاؤ آو ہمارے ساتھ قبرستانوں میں بٹیاں ڈالوا کر ہمارے ساتھ پھر اس موقع پر اکبال ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے میں آ کر یہ جملے کہے پھر مدی شیر کہا کہ نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شپیری آئے بجتا کے جاؤ نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسم شپیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو ہے دلگیری آج خان کا ہوں میں جانے کا دن نہیں ہے آج آپ نے مردوں کو بخشوانے کا دن ہے جو بردوں کو بخشوانے چاہتا ہوں سے حسین کی مجلس میں جاتا چاہتا ہے ایک سرواز پڑھیں گولان سرواز پڑھ دیجئے گا اللہ عنہ صلی اللہ محمد علیہ وسلم بس نسخہ دو اور آپ کی جامت تمام کروں آلی کا دعوان پھل ہوگا ہے اسے ساتھ کو مولا ماں وجود ہے دین کا فضائل میں نے بیان کیا اور اتفاق لیوجب کا مہینہ تھا تو جبلہ بھی سن لے گیا اور میں نے فضائل کے والے سیبلہ کہتی ہے پسے اللہ اور اللہ کا سن لے کتنی عظیم مولا کو آپ نے مانا ہے کتنی عظیم رہبر کو آپ نے مانا ہے فضل کیا کریں کہ آپ کو علی جیسا امام ملا کوشش کیا کرو کہ آپ کی صرف زبانوں پر میرے جیسا زہر نہ جانے پائے صرف آپ کی زبانوں پر علی نظر نہیں آنے چاہیے آپ کے قضاوے سے علی نظر آنے چاہیے علی بولنے والی چیز نہیں ہے علی کرنے والی چیز علی اسے کہتے ہیں کہ جس کو مجھ جائیں وہ عمل کرتا ہے آپ کے سٹھے امام نے چاہتے ہیں ہمارے شیو ہمارے لئے باعث سے زیرت پروں باعث سے ننگو آرنا پروں سنیے علی کتنے عظیم امام ہیں میرے مولا قسل رہتے ہیں ایک مقام پر یہ جو میں سکھل کہ میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں تو سنتے لڑ رہے تھے زمین پر ایک پراد تھا لڑ رہتے آپ اس میں ایک کرتا تھا یہ بے ملکیت ہے اور دوسرا گرہ تھا یہ بری ملکیت ہے تو کیوں سے coping ایک کرتا تھا میری ملکیت ہے دوسرا گرہ تھا یہ بری ملکیت ہے کیونکہ اسانی اس بار مجز اتفاق سے مولا ماں سے گزر رہے تھا یعنی شیر خدا ایک بندے نے کہا دیکھو ایک ہستی یہاں سے گزر رہی ہے جو رہائی بٹی کا باہ آئے 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 بڑے آسان دستوں میں نے بات کہہ دیا یہ ہائی مٹی کا باب کیا اس سے فیصلہ کروا گیا دوسری نے کہا ہے مجھے کوئی خواست بولانے یا نہیں مولا کی بارگاہ میں ترخواست کی مولا تشریف میں آئے مولا آئے یہ ہمارا مسئلہ یہ کہہ رہا میں اس کا مالک ہوں میں کہہ رہا ہوں میں اس کا مالک ہوں ہم دعا نہیں تھے کہ یہ فیصلہ کی ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں مجھے ان سے بنا لیا ہے تو اگر تمہیں یاد ہو تو میں خود اس مٹی سے نہ پوچھ لوں اس کا مالک کون ہے اللہ بس ورینوں نے کہہ رہا ہوں ہم اس مٹی سے نہ پوچھ لیں اس کا مالک کون ہے مولا اسے اچھی بات کہہ ہو سکتی ہے ہمارا ایمان آپ کیا ہیں تو کائنات کا ذرہ بہت سکتا ہے مولا نے مٹی کا ڈیلہ اٹھایا بڑا مارفت پر جمعہ مٹی کا ڈیلہ اٹھایا مولا فرماتے ہیں مٹی نہ تجھے میں تیرا باق علی تسہ پوچھ رہا ہوں بتا تیرا مالک کون ہے یہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں یہ کہہ رہا ہے میں مالک ہوں بتا تیرا مالک کون ہے مٹی جواب دے سکتی ہے جو دیو Unbelievable دیکھے کہتی ہے مولا علی نہ یہ میرے مالک ہے نہ یہ میرا مالک ہے بلکہ میں ان دونوں کی مالک ہوں بہت جو ساو جے چاہ رہا ہوں میں ان دونوں کا مالک ہوں یہ میری ملکیت ہیں اس سے پہلے بڑے بڑے مالک آئے اور ملکیت کے دعویٰ کرتے ہیں ہم میرے پیٹ میں سو رہے ہیں البتہ آرزی طور پر میں اس کی ملکیت بس پاس پر ہی مقبل ہو گئی کہ اختیار میں جانا چاہ رہا ہوں دیکھ کر سکن کر رہا ہوں بیٹے وعدہ کے وعدہ پورا کر رہا ہوں لوگ آئے اللہ کے طبی کے پاس یا رسول اللہ مشکل سوال لے کے فرمایا مشکل سوال لے کے آئے ہو تو میں مشکل کو جاتا والا ہوں پس وہ صاحب کا ایک نظر کروں گا ایک منہ نے کہا یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ میں آدم کو دیکھنا چاہتا ہوں دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نو کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک نے کہا میں جناب موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک نے کہا یا رسول اللہ میں حضرت عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ دنیا سے چلے گئے کیسے آپ دکھائیں گے اللہ کے ربی فرما جائے تمہارا سوال نا رکمل ہے تمہیں یوں سوال کرنا چاہیے تھا آدم والے کو یوں سوال کرنا چاہیے تھا صرف آدم کو نہیں دیکھنا چاہتا بل سے علم آدم کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں علم اینوں کو دیکھنا چاہتا ہوں عیبت موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں زہر و تقویٰ عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں کیا اس لئے کہ ہمیں سمجھے گی تو ہمارے سوال کا جواب دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے موسیٰ پر تشاہت فرمایا سنو جو ایوسف کا جبار دیکھنا چاہے اس نے چاہیے کہ میرے بھائی علی کو دیکھنا چاہے بارہ پورا ہو گیا اچھا یاد صلی اللہ وہ روپڑے خوشید تھے موجود تھے علی کو دیکھتے تھے انبیاء کے جہرے کی زیارت کر لیتے تھے ہم نہیں تھے یاد صلی اللہ ہم نہیں تھے ہم نہیں تھے ہم بھی ہوتا مولا کو دیکھتے ہم بھی انبیاء کی زیارت کر لیتے تھے ہمارے لئے لاہور والوں کے لئے یہ لاہور ہے وہ دور طرح پردیشیوں کی ایک آئینٹ ازام کیا آپ نے تو اللہ کا نبی فرمائے کر میں نے توہل جاؤں میں نے انتظام کر دیا تم نے گھوڑ نے کیا کیا تمہیں میری حدیث یاد نہیں ہے میں نے کہا ہے قرآن مہاریین قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے جو روزانہ علی کو دیکھنے جاتا ہے اپنے گھر میں جا کر قرآن کھول کے دیکھ لے جس نے قرآن کو دیکھ لیا اس نے علی کو دیکھ لیا نہیں پہچاما تو مسلمان نے نہیں پہچاما پہچام نے پہچاما تو عیسائیوں نے پہچاما بس ایک جملہ مجھے جرمنی میں جانے کا اتفاق ہوا ایک جملہ کہوں گا اگر آپ سمجھ گئے تو شاید مجھے مضائب پڑھنے نہ پڑھیں گیارہ محرم کو جرمنی میں میں نے ایک گرزیا گھر میں مجلس پڑھی پھشتا ہوں گا وہاں کے بانی ہیں بانی وہاں وجود تھے میں نے حیرام ہوا میں نے کہا کہ آپ نے یہ گرزیا گھر میں مجلس کا انتظام کروایا ہے کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جگہ نہیں تھی اس نے کہا مولانا لوگ زیادہ آگئے ہیں میں پریشان ہو گیا لارڈ آڈر کمسکا ہو گیا لوگ زیادہ آگئے ہیں دور تھا وہ پادری کے پاس آیا پادری پڑھا دکھا تھا عزیب جمعہ سنے کا پتہ کر رہا ہوں ساری کو تو حکم کر رہا ہوں میں پچھوڑا ہوں اپنے پرادر محطم کیلئے جاکہ صاحب کے لئے میں نے کہا پادری صاحب لوگ زیادہ آگئے مجلس کروانا چاہتے ہیں بس ایک گھنٹے کے لئے ہمیں گرزیا گھر دیتے ہیں تو پادری نے کہا پہلے مجلس ہوتی کیا پچھا سوار میں نے کہا مجلس ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہی کٹھے ہوتے ہیں نبی کے نوازے کا ذکر کرتے ہیں ان کے مسائل پڑھتے ہیں ان کے فضائل پڑھتے ہیں اسے مجلس کہتے ہیں پادری نے اس کا سوال یہ کیا یہ بتاؤ وہ رسول کے نوازے کا نام کیا ہے اللہ آپ کے دریا کبھول کرے ہمیں گراؤ تو میں نے کہا اس کا نام حسین ہے جب میں نے کہا نام حسین ہے تو میں ایک طرف دیکھ کر کہتا ہے وہ مسلمان کہیں مبائلے والے حسین کا ذکر تو نہیں کر رہے ہیں اللہ آپ کے دریا کبھول کرے میں نے مجلس مکمل ہوگی سوارت ہوگی میری مہیند کہیں تم مبائلے والے حسین کا ذکر تو نہیں کر رہے تم اس حسین کا ذکر کر رہے ہوئے جس کی باپ کا نام زہرہ ہے اللہ آپ کے دریا کبھول کرے جس کے باپ کا نام علی ہے اگر تم زہرہ کے بیٹے کبھول کرنا چاہتے ہو زہرہ وہ بیمی ہے کہ جسے دیکھ کر ہمارے پڑے بڑے پادریوں نے کہہ دیا مگر مقابلہ نہیں کریں گے اگر حسین کا ذکر کرنا چاہتے ہو زہرہ کے بیٹے کا ذکر کرنا چاہتے ہو تو سارا گردیا حاضر سارا دن مجلس کرو حضرت آج بھی وہاں مجلس ہوتی ہے بس جملہ میں نے یہ کہنا تھا کہ پہچاننے کے آگے تو عیسانیوں نے پہچاننے گیا نئی پہچانا تو مسلمان نے نہیں پہچانا ایک جملہ مجلہ کے آگے کہنے کی اجازت لٹا ہوا قاتلہ جب شام کے در جا رہا تھا گھر بھی اتنی زیادہ تھی دوپہر کا وقت تھا شام سے پہلے کہ پہنگ آتا ہے اس کا مالک عیسائی تھا مسلمان نے کہا عیسائی تھا اس کی بیٹی تھی چار سالہ باہ کے کونے میں بیٹھ کے نابینا تھی آنکھوں سے نابینا تھی اللہ کو یاد کر رہی تھی اللہ کو باستے دے رہی تھی کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے مجھے بنائی دے دے اچانک یہ یزیدی صفاہی کافلی کو لے کر باہر میں چلے گئے خود سانیادار درختوں کے نیچے بیٹھ گئے اور آل محمد کے قیدیوں کو ایسے درخت کے پاس بھا گیا گیا جس کے اوپر پتے گئے امام کا سب جس نیزی پر تھا وہ نیزہ بھی اس درخت کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا گیا قیامت کے مسائے میں وقت نہیں ہمیں مسائے نمبر پڑھتا لیکن وقت کی کمی کو جرمی اتنی زیادہ تھی کہ قیدی کے زنجیر تپنے چیئے جب دیمار کے زنجیر تپے سیدہ سجیاد پریشان ہوئے تو ایک مرتبہ بابا کے سر کی طرف دیکھا مولا حسین نے جب دیکھا میرا بیٹا پریشان ہے مولا حسین نے نوک نیزہ سے قرآن کی تلاویت چیزتا جب نہ سنیں سیدہ سجیاد سے کسی نے موچھا تھا کب زیادہ آپ کے بابا قرآن کی تلاویت کرتے تھے میرا امام رو کر کہتے جب بازاروں میں حجوم زیادہ ہو جاتا تھا تماشا دیکھنے والے زیادہ ہو جاتے تھے میں بابا کی در دیکھتا تھا بابا کا سر قرآن کی تلاویت شروع کر دیتا تھا میرے بابا کی تلاویت میرے گفنیوں کے سروں کا حجاب کن جاتی تھی پردہ میں ازاروں پاگ میں مولا نے سر کی تلاویت قرآن کی تلاویت شروع کی بہت جو بچی دھینا چار سالہ بچی وہ ایران ہو گئی ہمارے پاگ میں اتنی اچھی آواز یہ تلاویت کرنے والا کون ہے پٹول کے پٹول کے اس مقام پہ آئی اس نے محسوس کیا آواز بلندی سے آ رہی ہے اس بچی کے سر اٹھایا مظلوم کی کٹیوی گردن سے قطرہ خون اس کی دائیں آن میں گیا ہاتھ پھیرا بینائی واپس ہر گئی وہی ہاتھ دوسری آنکھ سے پھیر لیا دونوں آنکھوں کی بینائی واپس ہر گئی دونوں ہاتھ سر پہ رکھے قیدیاں کی دردے کر کر دیں اللہ جانے تمہارا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا وہ نے آنکھیں دے دیں تمہارا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتا شہدادی سکینہ آگے بڑھ کے سیدھے سے لگا کے کہتی ہے یہ میرا بابا حسین ہے طرف کے کہتی ہے مجھے آنکھیں دے دیں تو آرے کاموں سے فون کیوں ہکر رہا ہے آسویں جمل اور قیامت کے جمل ہے یہ جملے کہتی ہے باہر دوڑی کہتی ہے بابا مجھے آنکھیں مل گئیں باپ کیا تک باہر نانا میں تمہیں لے نیاروں قریب آکے کہتی ہے بابا مجھے لانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھوں مجھے آنکھیں مل گئیں بڑا عجیبہ کی باگ میں آیا ہوا ہے کٹا ہوا سرنوں کے نیزہ پہ قرآن کی تلافت کر رہا ہے آنکھوں میں خون پڑا آنکھوں کی ملائے واپس آگئی بابا کہتا ہے میری بیٹی چل بھی مجھے بھی اس مقام پہ لے جا جہاں پر یہ موٹ شہور ہے بیٹی پاک کے قدموں پہ گھر کے کہتی ہے بابا تجھے نیسا کی غیرت کا واسطہ بابا تجھے مریم کی غیرت کا واسطہ بابا میں نہ جانا کیوں نہ جاؤ کہ بابا بس اتنا سمجھے جس شہید نے وہ جہاں دے دیئے اس کی بہنوں کے سروں پہ چارے نہیں ہے اس کی بیٹی کے کام سا خون نکل رہے پسر یا اللہ ایوہ حضرات محترم بخاری برادران کے زیرے تمام یہ جو مجھے سے انضاف منافذ ہو رہی ہے اس کا بکیہ پروگرام کچھ جس طرح دے ہے ابھی آپ کے سامنے سرکار ذاکر اہل بیت بابا سید غلام پاہ شادی وانوالے صاحب صداف کرائیں گے اور ان کے فورا پاس قراریل قصائد جناب غلام مرتضاء کمبر صاحب صداف کریں گے اور ان کے فورا پاس ذاکر اہل بیت نہیں چکت صداف کریں گے اور ان کے فورا پاس ذاکر اہل بیت بابا سید ذرگام پاس گوھاری اور حرف آخر کی حصیت سے سردار جسیم پاس بلوچ زیارت تقوط حضرت امام موسیٰ قادم علیہ السلام برامت کرائیں گے میں ملتمز ہوں جناب سید ذاکرین جناب سید غلام باس شادید اللہ علیہ السلام کہ وہ تشریف آئے اور ان کے دار اس مجلت غلام سے خطاب کرمائیں موسیقی بار شادید موسیقی 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 یارب یہ تار چانس کی جتت کلی جہے یارب یہ تار چانس کی جتت کلی جہے جس کی قلی بلائے علی سے چلی جہے یارب یہ تار چانس کی جتت کلی جہے دیکھت کلی جلائے علی سے چلی جہے جنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی گم نہیں ملکہ ہمیں حسین کی دولت ملی ہے یارب یہ سوی ہے اور علیہ فردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یارب بسم اللہ فردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یارب جنواب یوں سخت زہرہ کا دکھا دے یارب جنواب یوں سخت زہرہ کا دکھا دے یارب بسم اللہ فردہ غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یارب جنواب یوں سخت زہرہ کا دکھا دے یارب بارسِ حیدرِ کررار کی مسرت کے لیے ہر ازادار کو مختار بنا دے یارب بڑا کنکی مجمع بڑے سانے لوگ بسم اللہ پورا شوق دور اچھے میں نفس کیوں ارز کر رہی ہے نجابوں سے نظر تکرا رہی ہے مضور اب باب بڑھتی جا رہی ہے چلے بھی آئیے پردے سباہے سرم چھو میں قیامت آ رہی ہے پورا بھمیں ہر نہیں کہیں پسرم ایسی اللہ کیسے اللہ پسرم ایسی اللہ پسرم ایسی اللہ پسرم ایسی اللہ میں کس بادشاہ بھی حضورApp حریدہ پیش کریں ہوں کس ساکا بھی بارگات میں اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئی ہے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئی ہے قیامت رکھی ہوئی ہے ایک پرلند کے واسطے اولاد فاطمہ کی ذرا شان دیکھئی ہے قیامت رکھی ہوئی ہے ایک پرلند کے واسطے کیلے پرلند واسطے قیامت رکھی ہوئی ہے قائم ہے جس کی دل پر حکومت کمی تو ہو قائم ہے جس کی دل پر حکومت کمی تو ہو مولا خدا کی آخری حجت کمی تو ہو تیرے سلاوہ کان ہے اے بارن علی جس کے لئے رکھی ہے قیامت تو ہی تو ہو اے بارن علی جس کی دل پر حکومت کمی تو ہو جو قوسر حیاء کی جوانی ہے وہ حسین ہے جو اصل میں نماز کا جوانی ہے وہ حسین ہے جو اللہ پتا کی تیر کا جوانی ہے وہ حسین ہے جو حقی لا زوان جوانی ہے وہ حسین ہے جس کا وجود شاہ کے نموطت کا پھول ہے جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے اے بارن علی جوڑا ہے تو انہا زین پڑھنا ہوئے کہ اللہ صاحب جاؤں سجدے میں محبی راستی جب بھی نیاز سے دیکھے حسین پرشت محمد بن ناز سے سجدے کو ٹھول دیکھے یہ سمجھا بے رسول لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے دیکھ رہے ہیں میرا بلے آنے تھوڑا حسین لگے لیکن لفظ ہے کو رہاں جاؤں علی جدیل ارزارہ کا چین جادی ہو یہ لازمی ہے شاہ مچھے کہن رہا نہیں ہو بتا دیا یہ نبی کے تمیز سجدے میں نماز اس کی ہے جس پر حسین لگے بسم اللہ تعالیٰ اگر غصہ پڑھے یا لکھتا لفظت ہو رہا تھا تجھے دیکھنا ہے غصہ میرا تیرا عشق میری نماز ہے تجھے دیکھنا ہے غصہ پڑھا تیرا عشق میری نماز ہے تُو تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی تُو بڑا گریب نواز ہو تcrowd نبی کی پشت سے ہو گر تُو تلنماز حق بھی روکی رہے تُو نبی کی پشت سے ہو گر تُو تلنماز حق بھی روکی رہے تُو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے دعا ممدان جو میرے محسن محسن حضرت زونبہ اپنے دادے میں کلن چاہتا ہے بڑا تشریف منات نینا چیزیں بڑے ہوئے شوام ممدان شام کی نشاطرہ سائے اپنی بارگاہ قبول مصیب مولا ہے مولا پانی محیرتی ساری میند اپنی بارگاہ سائے حضرت امام حسن علیہ السلام کے ماتنی ہیں مولا زنگی قرارس کرنا ہے مولا مولد پاکستان میں مذہب بات کا بار ہو گئی اتنی بیر ناکو بھی گئی طبیعت میں لائد سانسان اس دنہوں میں یہ سواب کو اسائیں گے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اولا مشعلہ لا علا ولا قبط اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وَلَا اَجْبَادُ الْمِتَقِينِ سَلَاقُ وَسَلَامُ وَلَا اَسْرَفْ رَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَلَاقُ وَالْمُرْسَلِينَ وَمَا غَسْلًا لَكَ إِلَّا نَحْمَةً لِلَهَا نَمِّينَ عَمَلْسَسْرَافْ بُلْسَيَتِيَا مَا لَا اَجْبَادُ الْمِتَقِينَ وَمَشْلْ لَهِمَا نَسِلْ لَهِمَا عَسَدِ اللَّهِ الْزَارِكْ قَرَا خُلْيَادِكْ مَامِ الْمَشْحَارِكْ وَالْمَارِكْ فَاللَوْمَ مِالَوْمَا نَسِلْ فَالْمَالِكْ اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 کوئی مان نہیں اگر نازی تیہ نازی جو سب مرشد علی ہے ناز کو نہ ہوئے مان کو نہ ہوئے دنیا بکترین قسم وہ گلنگار کیوں نہیں چھڑ دی مویلہ مویلہ مشاہدی سید بڑے تھوڑے بندے پہنچوں تعلیمی سید بڑے تھوڑے میری جب امجد ہے سید پہنچہ جب ہی مشین تصریف پرمان باہر سخنی نظر دیوان باہر سال اللہ مقامہ باہرین خلامت رکھے انہوں نے سایا پورے مولد پاکستان کی پائن مولد پاکستان کی میں سید مولد سے نقبی کی کلم چنکلے لفظات رہے ہیں کیونکہ پڑے مزار جوڑے اپنے ہی کی کلم چنکلے لفظات رہے ہیں اس رجب میں مہینے میں جہنے سرکھتی علی کی ثانی ولادت بھی نشاری ہے خدا سے پاکمہ دن کے اصد سوالی ہے بی بی انہیے کہاں رکھوں کہ یہ سبیر بہا امانت کو ملا جواب ہمارا مقام خالی ہے اگر غصہ لگتا ہے طلب بھی کہاں محسن اکوی جی کلم چنکلے لفظات ہیں محسن صاحب پرمینے اگر قابل میں آ جانا حکم کی کہاں آگسہ ہوتا اگر قابل میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا نشار باقی ہیں جو اب تک وہ کب کا مٹ گیا ہے تا میں اکثر سوچتا ہوں سوے کعبہ دیکھ کر محسن جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتے تو کیا ہوتا ہے اگر قابل میں آ جانا اگر قابل میں آ جانا موسیقی 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 شام دھلتی شام دیکھ وینٹ پردھا نہ ہو رہا شام نہ ہو رہا علی بی کائناتی ہر چیز حلقن یہا مدر علی بھی دیتی جتنی شام اللہ تو کہ لاہور کو دل مجمع بڑے سانے لوگ گردان لوگ بہچو لاشوں کو رسلیوں پہ جکڑے لیے سیرو لاشوں کو رسلیوں پہ جکڑے لیے سیدانیہ تو گھر سے نکلتے ہی مل گئے آئی شام دیا سانگ دلیا اکبر کی پاک بہرہاں پہ لشاندی ورشاہ دیتی نگلتے ہی مل گئے خیفیشاں مل گئے اکبرو کی پاک بہرہاں پہ بڑے سانگ دلیا شام دلیا موسیقی 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 کہو یاری مدر اور کیا لا مقام کو سمجھے بھلا زندگی کوئی سمجھے گی نور کو نہ کبھی روشنی کوئی خالق سے بات کیسے کرے آدمی کوئی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا کبھی کوئی ملتا خدا کا دی ہے قیم بھئے کے ہاتھ سے اللہ حرف جو دیتا ہے دن کے ہاتھ سے کہو یاری مدر یاری مدر کہو یاری مدر یاری مدر تیرے علی کی خیبر و خندت میں وہ چمک بدر و عہد کی ہجرت و میں راج کی دمک حیدر کے نام ہوگی پتو ہاتھ کی سڑک حیدر نزل اشیرہ سے خن میں غدی سب تاریخ دان سب کو بچا لے تو کیا بچے اسلام سے علی کو نکالے تو کیا بچے کہو یاری مدر یاری مدر کہو یاری مدر یاری مدر عمران جیسا راہنما دوسرا نہیں جسے نبی سے پیچھے کبھی جو ہٹا نہیں کہتے ہیں لوگ اس نے تو قلمہ پڑھا نہیں بیمان میں تو کوئی بھی پڑھا نہیں ان کے قدم کو چون کے آگے پڑھا کرو ہی مانے کی کے بعد کا پڑھنا پڑھا کرو کہو یاری مدر یاری مدر کہو یاری مدر کہو یاری مدر کہو یاری مدر یاری مدر خوند ڈ Hi 하چ اشتال 600 اس لیے جب سے کولا ٹاکر قنات تم پاس سے ، کہا پڑھنا مrate اور غلام ہے تو対 kochs الطاقر کا سکتا ہے بیمان میں دعوئے لوگوں عمل کے آلے محمد بنے چھنے پڑھیں دے آپ اندھیر تک ہمارے ساتھ دعاوں کو اپنی سجابی کے لیے بلانتر سلوار پڑے ساتھ دعاوں کو اپنی سجابی کے لیے بلانتر سلوار پڑے سلاماً 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 عشرا جلل اللہ storہ عشرا جلل محبا داسترون علیہ اللہ علیہ وسلم 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 ایک سلوات پڑھیں ہمیں ملتمیس ہوں تاریل قصائد جناب غلام ارتدار کمبر ساتھ سے کہ وزشید لائیں اور اپنے مقصوص انداز میں خضائل و مسائل آل محمد پیان کریں اور ان کے فوراں بات جناب ذاکر ملک تنویر علمی اور جنگ اپنے مقصوص انداز میں مسائل آل محمد پیان کریں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت نحید جگ آپ سے اختار کریں گے اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت بابا سید سرکام عباس بہاری اور ان کے فوراں باس سردار وسیم عباس بلوچ اپنے مقصوص انداز میں شبیع تابوس امام موسیٰ قارم علیہ السلام برامت قرائیں گے اور اپنی دعاوں کو مستجاب کروانے کے لیے باب الہوائج کے تابوس کو کندہ ضرور بھیجئے گا ہمیں ملتمس ہوں کاریل پسائد جناب غلام مرکزا کمبر صاحب سے کہ وہ دشیبائیں اور مزائل و مسائل اہل محمد بیان کریں اور میں آپ سے پرخواس بزار ہوں کہ سلطان الزاکرین جناب کمبر صاحب کے لیے آزلہ مقاموں کے لیے بلانز ان کی بلندی درجات کے لیے بلانز پر کلوات پڑھیں آزلہ مقاموں کے لیے آزلہ مقاموں کے لیے آزلہ مقاموں کے لیے موسیقی 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 ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری ناری حیدری مشلق باقشاہ علی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بردشمنان احل بیت لعنت بالخطوص بردشمنان مقدوم لعنت اتفاقیت یہ تب اظہار کرو وقیبان کرو ومقدومات یرمت کے جسنی بلان بفارتا تو سنوات کرو کبونسی برامتی ہے سارے ازادہ کرین کو مختلف جبوت ہے میں نے جتنا ایک وقت تاتا کی ساتھی ہے میں انشاءاللہ کنے کوشش کرے سبیو سے چونہی تین ساتھانی چھوڑ دےنا سن سن کے ازادانوں سے ساتھانی آج کرے گا سلام و کنے میرے بھائی جاندہ جب آپ کو پہلے گلا زویا پلکسہ بہت تشاری سن سن کے آغانوں کی ستا یاد کرے گا سن سن کے آغانوں کی ستا یاد کرے گا شکلیر کے دنسان خدا شکلیر کے دنسان خدا یاد کرے گا شکلیر کے دنسان خدا یاد کرے گا اور آلے اور شکلیر نے کچھ حیثیں بچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا اور کیا داتیں گے وہ دنسان خدا آلے کے کہنا پرشانے بہت مہمانی ہے بہت مہمانی ہے سیلی ہو گئے مجھے حیثیت 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 محمد حیثیت حیثیت رسول اللہ ساللہ لیخ بخال بسم اللہ علیہ وسلم سن سن کے آدانوں کی صدا یاد کرے گا شفیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور شفیر نے کچھ ایسے پچایا ہے خدا کو اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا ایک میرے کنارہ آبے پیر حسین دیئے ہی خدا کیا ہی خدا کیا ہی خداizado یوں دشت نے نبا کو بتایا خسین نے ایساں دیکھا ہے جنہوں کی شبیر فلوفیران بھائیوان وانپر بھائیوان وانپر کیا بات ہے ہوں رہا لے ہمدی کیا بات ہے کامے شار ہمدی کیا بات ہے میرے گلگا رہی ہمدی جبکہ نبید ہی بھونے جبانی کا مانا پر جڑتی تاہمگی ہے لبسان باورتا چاہتی جڑتی تاہمگی ہے تاہمگی ہے یوں تاہمگی ہے پہلے تاہمگی ہے یوں دہی بڑا لوگ سے یوں پھر دشت نے نبا کو پھر بتایا پھر کن میں ہمتہین نے انہوں نے مہتھاڑا لیے گاربان کہ جب مرشہ ہمتہین اس دشت کو بتایا والے دشت کینے بس ریا تجھا جانا ہے پہ کائنا تہمتہ پھردیسانی جناب لوں سنا یوں ترشت نے نبا کو بتایا ہمتہین نے یوں ترشت نے نبا کو بسایا ہمتہین نے جو ترشت نے نبا کو بتایا ہمتہین نے یوں ترشت نے نبا کو بتایا ہمتہین نے جو ترشت میں نبا کو بتایا ہمتہین نے ایک دوسرا محلہ بنایا محلہ بنایا محلہ بنایا محلہ بنایا موسیقی 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 ملکہ بغلے دل بھی خیال کو انگلیز کا بڑی دعا دیتی ہے اس کے سیدے تھے اور آج بھی دعا دے ہیں میرے گھرم آلکہ پڑے کہ سیدے دیتے بڑی شیر دیتے اس شیر تا شکریہ نہیں پیدا ہوں نیتر اتمال کروز روز نہیں اور دے شیر نہیں دیتا اچھا کہ دعا کرنی ہے پتر بیرام حق دار سمجھ کے پاندھی کشارت ہیم لگا ناؤد بلا جن اتوحما دیتی کہ رسول خودانو ہی دیان ہے مرشان امان حسین امرا اکرام نشاندہ کھیر کے پڑھنا حق پہ سر تکوانی والا باتن سے تکرانے والا پر انتہائی سمجھو دینام شکھنا میں ہوں حسین سے ناؤں کبھی یہ جو ہی کہوں میں ہوں حسین سے ناؤں کبھی یہ جو ہی کہا آشابیل نے سنا بے سکران جو پڑھا آشابیل نے سنا بے سکران جو پڑھا ہی دیان والا پا گمیتایا حسین نے اہ سنکنت ہے babyavin والا ہہ دان تھا شپیر نے سنا پر تھا ترہان جو پڑھا ہی دیان والا ہہ داندھ مٹھایا حسین نے بھئی یہ رتے ملنا ہوئے تھے اپنا شیر نہ پڑا لفظ کوئی نہیں ملنا گلے شیر آسف یہ حسین ایمان کا محسین مجھے رتے پچھے ناکر مرشت حسین سے گالا پر یند دی دین دا بھی موسا نا ایمان دا بھی موسا یہ حسین ایمان کا محسین شادی گالے سے نمک دی اوز داستے یددان کا محسین اوز داستے یددان کا محسین بھائی تو موسیقی داستے یددان کا محسین چھائی ہوئی جکوبر کی ظلمت ایف دور کی چھائی ہوئی جکوبر کی ظلمت ایف دور کی آلم فکرزی روشنی اللہ کے نور کی آلم فکرزی روشنی اللہ کے نور کی جب اگتیاں پوچھا کے جرایا ہے اللہ 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 دور پوچھائی ہوئی جو بھائی ایک خطان کے جاتے ہوئی میرے مالکار شاہدیان پھر چانچی میرا بروکان پھکچھ ہوگا ہے لیکن جوارہ بھوکم کیرمت ہے بھائی روکم پہ کالتے میں بھیک خلجابی دھوباندہ کرسی دا دوٹی میند ہے کہ بابا جی کیوں پرشان ہے ملک ساتھ آلیا ہے دوٹی ہمیں میند دے ہوگا ساتھ بایا ہوہجی تو واہ سے ڈا بڑھوں نے نمید نمید چیٹے ہیں کہ جنرے ہوگا جب آپکاتے ہیں جنرے ہوگا نہ кино بایا ہوگا باہر کوششش کو بہتا ہے تو دو سے باؤدھ میں باؤدھ میں باؤدھ میں باؤدھ میں باؤدھ میں مولا باؤدھ میں باؤدھ میں دیکھیں چوڑا کھا لائیو کتلا جاوی دیکھیں دو سے آدمان ڈھوم خواب دکھیں تاراتھ ایزت لیتے اللہ لحفی تے نائزت تکارن ساتھ آدھے امیاد موسیقی 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 سارے بات کرو مجھے نوٹری بات آکھنے سے میں دا کرے آنیا میں علیہ احفران دکھان آفاد آکر علیہ احفران دکھانے سارے کائنات علیہ احفران دکھانے پہ پچانا کیسے کیسے ہوں مالک آسان سمجھ دیونا مالک مالک آسان لگی ہوئے پھر کتا دھونکے پھر ملک صاحب سوئے رہوٹ کے مالک کتا میں اتنا ضرور آٹھی بھی لکلا کی راتی تو دھونک بھی نہیں لیتا کیا میں علیہ احفران دکھانے کے لئے اتنے وجہ پہ آتا علیہ و علیہ اللہ کے موسیقی موسیقی حضرات محترم اب آپ کے سامنے جناب زاکر ملک تنبیر اور جانگ آپ سے خضائل ملک سائب آر محمد کیان کریں گے اور ان کے فوراں بار جناب زاکر باوہ سجد کیونکہ راستوں کی وجہ سے کافی زاکرین ہمارے پاس نہیں پہنچ سکے اور ان کے بار بار فون کیاتے رہے ہیں لیکن راستوں کے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بھی پریشانی پریشانی کرشائی ہے اب کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور ہم نہیں جاتے کہ بہت زیادہ رات ہو جائے کیونکہ صبح سے یہ مجھے سے ازار جاری اور ساری ہے اب پیروی مسائب ملک تنبیر علوی صاحب آپ نے بخشو سنتاز میں مسائب آل محمد پیان کریں گے اور یہی تابوت حضرت شبیہ تابوت حضرت امام موسیٰ قضی علیہ السلام برامت کروائیں گے میری مزارش ہے کہ آپ تابوت کو کندہ دے کر ضرور جائیں اور اپنی جہازات کو ملوضہ خاطر رکھتے ہوئے اس مظلوم مصموم امام کے جنازے کو کندہ ضرور دیں ایک نام سماتھ مرمائیں تاریخی مجلے سیدہ عمل مسائب شبہ داری پروگرام چار جنون بروز افتار بمکام ہیدر روڈ کرشن نگر جس شیعہ جامہ مصد کرشن نگر منقل ہوگی جسے نامور علماء اکرام حضا کرین حضام خطاب کریں گے جس میں آبا علی حسین کمری حاجی ناصر عباس نوتک باوہ سریعہ سرگام عباس بہاری جناب شعبت رضا شعبت جناب ملک جعفر تیار اور بیرہ اور جناب حبیب رضا حیدرین اور اس کے علاوہ دوسرے اور بھی ذاکرین آپ سے افتام فرمائیں گے میری انتہائی آپ سے گزارش ہے کہ تابوت کی برامدگی چیئے مگد سائی نماز فجر سے پہلے پانچ منٹ پہلے برامد ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرورت سے شریعہ لائیں اور پبندی وقت کو ملوز خاطر رکھیں ہم نے اس کال نو بجے ٹھیک حاضر ناصر بات نوزر خطاب کریں گے اور اس کے بعد نبید عاشق اور اسی قرآن آپ کے سامنے جو ذاکرین ہے آپ سے خطاب کریں گے میری گزارش ہے آپ ضرورت سے شریعہ لائیں اور میں مرتبط ہوں پیرل مصائب جناب ملک تنویر علی صاحب سے افتام جانتے کہ وہ تابوت کی برامدگی کروائیں آپ اس کو پندہ ضرورت دیکھیں جائیے آرد نحالات دوم و روز پسر رکیے آپ داشتر گئے ملک 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 و روز پسر رکیے ملک و روز پسر رکیے افتام جانتے پسر رکیے چیزار رکیے تنویر علیہ ملک ملک آخری آخری مبان ہے کچھوں نے اتنے قدم جل کے آئے ہو مالک آج کے دن در سکتا اتنے قدم دعا جو رہزیمت آخر مالک این آباد و شیروں کو یہ جب پیچھے بیٹھے ہوئی قدمتی آج ہے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں کیونکہ آخری مبان ہے محول بنا جیسی جناب دعا جائے بیٹھے ہیں اتنے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نوازش کرو سارے سارے اتنے امام اتنے ہو سلوات سارے پڑھ دیاو تنمیل کے پردان ستارہ جولائی دعا ایک اعلانِ کربلا گامشا ملک بے نام بر علماء جاترین کتاب پر نیسن ستارہ جولائی بروز اتواس بہت اچھا ہے نارے تکبیر اللہ علی و بی خالد ہے بلکتائی بن علا ہمارے تکبیر نارے رسالت حسنین دفاق محمدہ بہت بلن مقام ہے ملکتہ ہمارے رسالت نارے حیدری حسنین دفاق محمدہ یزیدیت علی بید ویشمنات اللہ شلوات ورمحمد ورحمد رحم اللہ من قرونت خاطر ماشاءاللہ اللہ 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 قواتا اللہ 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 امید بسم اللہ اللہ وว consdzis امید امید اللہ 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 موسیقی 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 تو آپ کی گئتے